پرکٹ کی دنیا کے دوستوں ایک بار پھر سے آپ کا بہت بہت سواگت حاردی کا بینندن ویلکم خوش آمدی سسریع کال پرنام دنیا میں آپ جہاں بھی ہمیں سن رہے ہیں انڈین پریمیر لیگ دوہزار چوبیس کے دسویں مقابلے کے ساتھ ہم حاضر ہیں دلی کے سٹوڈیوز سے اور آج کا ایک بہت بڑا مقابلہ روائل چیلنجر بینگلورو اور کولکتا نائٹ رائیڈرز یہ دونوں ٹیمیں آج بینگلور کے ایم ایچی نمبرم سٹیڈیم پر آمنے سامنے دو دو ہاتھ کرنے کو تیار ہیں آپ کے سٹرین پر روائل چیلنجر بینگلورو کی ٹیم ہے آپ کو بتا دیں کولکتا نائٹ رائیڈرز نے ٹاؤس جیت کر پہلے بالنگ کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور روائل چیلنجر بینگلور نے اپنی انچینج ٹیم آج میدان پر اتاری ہے یعنی انتیم ایک ادش پلینگ 11 پچھلے مقابلے والی ہی کھیل رہی ہے یہ پلینگ 11 ہے آج روائل چیلنجر بینگلورو کی جو ٹاؤس ہار کر پہلے بلے بازی کرنے والی ہے یعنی کچھ ہی دیر میں آر سی بی کی بلے بازی شروع ہونے والی ہے آپ سبھی ساتھیوں نے ہمیں جوائن ان کیا ہے دوستو ویڈیو کو لائک کرتے رہیں آج کے مقابلے کو لے کر پول بھی آپ کے کومنٹ سیکشن میں ہے ووٹ کر سکتے ہیں جس ٹیم کو آپ پسند کرتے ہیں اور جس ٹیم کو آج فیوریٹ مانتے ہیں کون جی سکتا ہے مقابلہ حالانکہ ریکارڈز اس میدان پر پچھلے سات آٹھ سالوں سے آر سی بی کے لیے نیل بٹا سنناٹا رہا ہے یعنی آر سی بی نے جب جب کے اکی آر کو دوہزار سولے سے کھیلنا شروع کیا ہے اس میدان پر کوئی بھی مقابلہ روائل چیلنجر بینگلورو کی ٹیم جیتی نہیں ہوگی کولکتا نائٹ رائیڈرز کی پلینگ الیون اس وقت سکرین پر ہے ٹیم میں فل سالٹ ونکٹے شہیر سریہ شہیر رمان دیپ سنگھ پلینگ الیون میں آج رمان دیپ سنگھ ہے آج امپیک پلینگ کی بھومکہ میں نہیں ہے رنکو سنگھ ایندری رسل انکول روائے آج پلینگ الیون میں ہے مچل سٹاک سنیل نرین ورن چکرورتی اور حرشت ران آج کی یہ پلینگ الیون نظر آ رہی ہے یعنی آج کولکتا نائٹ رائیڈرز نے اپنی ٹیم میں بدلاو کیے ہیں یعنی آج اپنی پلینگ الیون میں انہوں نے تبدیلیاں کی ہیں آج نتیش رانہ کو پلینگ الیون میں جگہ نہیں ملی ہے اور یہ بھی ہم بتا دیں آپ کو کہ آج کی مقابلے کے لیے KKR کے سوپر سب سٹیوٹ جو ہیں وہ سویش شرما ویبھو اروڑا منیش پانڈے رگوونشی اور رحمان اللہ گرباز کیونکہ KKR پہلے بالنگ کر رہا ہے تو کزی بلیباز کو شاید سوپر سب کی شگل میں استعمال کرے وہیں روائل چلنجر بینگلورو جو کی پہلے بیٹنگ کر رہا ہے لوم روار ان کے سوپر سب ہیں سویش پربودے سائی ہیں کرن شرما ہیں ویجے کمار ویشاک ہیں اور سوپن سنگھ ہیں یہ ٹیم کے ایکسٹر پلیئرز ہیں جن کو کی وہ استعمال کر سکتے ہیں اس مقابلے کے دورہ بہرحال یہ تو پلیئنگ 11 نہیں آج کے مقابلے کی اور ہم ذکر کریں گے آج اس میچ میں کیا حالات میدان پر ہونے والے ہیں یہ چنسوامی سٹیڈیم جہاں پر پچھ کیا کہتی ہے پہلے اننگ میں ایک سو سنسٹ دوسری اننگ میں ایک سو سہتالیس رن بنتے ہیں حالانکہ یہ پچھ جو آج یوز کی جا رہی ہے ایک دم نئی نویلی پچھ بازوں کے لیے کتنی لابدائک ہوتی ہے دو سو تیرسر ٹاپ سکور ہے اور تالیس رنگ سب سے کم سکور اس پچھ پر رہا ہے یعنی بینگلورو کے اس میدان پر موسم کا کیا حال ہے 29 دگری تاپمان ہے 27% ہیمینٹی ہے اور بارش کے چانسز نہ کے برابر ہیں حالانکہ اتری بھارت اور پوروی بھارت میں تھوڑا ڈسٹر بیرس کی وجہ سے بودہ بادی ہو رہی ہے کئی پردیشوں میں لیکن دشن بھارت میں ایسا کچھ بھی نہیں ہوں کومنٹ سیکشن میں سونو پڑیل ہیں گوڑیبنی اکبال ناسیم سر my name is سونو پڑیل نجف گھر سے ہمارے سونو بھائی سنتے ہیں درشتی بادیت ہیں اور ہم امید کرتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں گے سونو بھائی یوگیندر بڑائیلا جی ہے سوریا کے یہ میرے خواہ سے فین ہیں سنتوش یادب اور بٹو سنگھ بھی ہیں آج کے میچ میں مزہ آنے والا ہے آپ کو بجا دیں آمنے سامنے دونوں ٹیموں کے بیچ جو ریکارڈ ہے اٹھارہ مرتبہ کیکی آر اور چودہ مرتبہ وائل چیلنجرز بینگ لوڈ نے میچز جیتے ہیں یہ دو وہ ٹیمیں ہیں جن کے دم پر آئی پیل کی نیو رکھی گئی تھی یعنی انہی دونوں مقابلہ انہی دونوں ٹیموں کے بیچ پہلا مقابلہ اسی میدان پر ہوا تھا دوہزار آٹھ کا سال تھا اور کیا ریکارڈ بریکنگ پہلا ہی مقابلہ تھا جس میں آر سی بی کو ہار کا سامنے کرنا پڑا تھا مونی رحمت کومنٹ سیکشن میں وینود گجر افدیش دوبے ہیپی سنگھ افضل جاوید ریاد علی جوار کیسٹلینو دوبائی سے لیاکت علی پاکستان کے کے پی کے سے سوات ویلی سے بڑی خوبصورت جگہ ہیں مشتفہ انساری ہمارے ساتھ ہے اور بوجیندر جی ہیں ہمارے ساتھ یہ کے کے آر کے سمر تھے دیپک کومار سیراتو کاشامبی والے ہمارے بھائی آپ کا بھی بہت بہت سواگت ہے لکمان احمد ہمیں ممبئی سے سنتے ہیں ہمارے ساتھ امیت کولی بھی ہیں ریما سانی بھی ہیں اور ہرالال پرساد ہمارے ساتھ منوہ ڈاڑ جھارکھن سے جڑتے ہیں جے جوہار بھائی آپ کو بھی ہرمن دیپ سنگھ ہمارے ساتھ پنجاب سے جڑتے ہیں سرسیہ کال پا جی اور رابندر پنڈیت ہمارے ساتھ آر سی بھی اور ویراد کولی کے فین ہیں اور کہتے ہیں سونو پٹیل کی آج کے اکی آر جیتے گا اور آپ کو میں بتا دوں میری جاب لگ گئی ہے کوئلا منترہ کیا بات ہے سونو پٹیل بھائی آپ کو بہت بہت مبارک بہت بہت شب کاملائے آپ کی جاب منترالے ملے گی ہے اور ہم امید کرتے ہیں کہ آپ اپنی جاب سے ضرور خوش ہوں گے مارمک پراشر بھی ہیں والاکم سلام مارمک بھائی ہرش گیمنگ بھی ہمارے ساتھ ہیں آپ سبھی ساتھی ویڈیو کو لائک کرتے ہیں بڑا مقابلہ ہے یہ دونوں ٹیموں کے بیچ میں ایک رائیوالری ہے اور ان دونوں ٹیموں کے بیچ رائیوالری کے پیچھے ایک اور رائیوالری ہے وہ ہے ویرات کولی ورسز گوتم گامبیر کی رائیوالری یہ دونوں جب بھی میدان پر ہوتے ہیں چاہے ڈگاؤٹ میں بیٹھے ہوں چاہے کولی کھیل رہے ہوں ایک وقت تھا دونوں ساتھ کھیلتے بھی تھے تو سپاک ضرور رہتا ہے کبھی بھی کہتے ہیں نا کی چنگاری موجود رہتی ہے اور ان دونوں کی موجودگی سے اس مقابلے میں تھوڑا سا رس اور بھر جاتا ہے زاکر حسین بھی ہمارے ساتھ ہیں اس کے علی اقبال بھائی یاسین بھائی آپ لوگ کو سلام میرا کمال ہے پڑھ لی جائے آج کیا ہے کمال کومیٹری کی دنیا میں کمال ہیں ہم لوگ سارے مل کر آپ کو سن رہے ہیں اور کون لوگ ہیں اتنی اچھی کہ ہم سب مل کر بیٹھ کر فیملی کے ساتھ سنتے ہیں اس کے علی بھائی آپ کا اور آپ کی پورے پریوار کا بہت سواگت ہے اور سب کو سلام پرنام جو بھی ہمیں سن رہے ہیں امید کرتے ہیں کہ آپ ہمیشہ ہمارے ساتھ جڑتے رہیں گے راکیش چوپرا جی ہیں یہ فتحباد خریانہ سے سن رہے ہیں فتحباد کی بھی دھرتی بہت اعتحاسک دھرتی ہے چندن پانڈے جی بھی ہمارے ساتھ میں بھی آگیا ہوں بھائی گوڈیوننگ بھائی کیسے ہیں بڑی آئے جی چندن بھائی کیا حال مقابلے کے شروعات ہونے کو ہے اور کے کے آر کی جو 11 ہے پلئیگ 11 جو آج میدان پر اتر رہی ہے فیلنگ کرنے کے لیے وہ میدان پر آ چکی ہے ایک بار پھر کندوں پر کندے ہیں بات چیت چل رہی ہے ہڈل میں اب آج کپتان شریع سیئر کیا اس مقابلے میں بھی جیت حاصل کرتے ہیں کے کے آر ورسز آر سی بی کے بیچ کی رائی ولری اس میدان پر یہ ایک بڑا سوال ہے جو آر سی بی نے کے کے آر کو 2015 میں آخری مرتبہ اس میدان پہر آیا تھا اور 16 17 18 19 20 22 23 اتنے سالوں میں اس ٹیم نے اپنے گھریلو میدان پر کے گیار کو نہیں ار آیا ہے ایک رائی ولری ایک کانٹیسٹ ویرات کولی ورسز میچل سٹاک کا بھی ایک ویشو کرکٹ کا سب سے بہترین وائٹ بول گیندباز مانا جاتا ہے اور دوسرا وائٹ بول کرکٹ کا بیتاج باشا ہے کنگ کولی ایک دوسرے کے آمنے سامنے اور دلچسپی کی بات یہ بھی ہے کہ آخری مرتبہ جب آئی پیل کھیل رہے تھے میچل سٹاک تو آر سی بی کے لیے کھیل رہے تھے اسی میدان پر انہوں نے لگاتار گیندبازی بھی کی آپ سبی ذاتیوں کا ایک بار پھر سے بہت بہت سواگت دل کے گہرائیوں سے ہم استقبال کرتے ہیں پرنام کرتے ہیں سلام کرتے ہیں کرکٹ انفورڈ اور اقبال سپورٹس پر دوستوں آر سی بی اور کی آر یعنی رائل چیلنجرز بینگلورو اور کولکتا نائی ٹرائیڈرز کے بیچ آئی پیل دو ہزار چوبیس کا دسوہ مقابلہ بس شروع ہونے کو ہے گیند فارف ڈوپلیس کی جوڑی اس وقت کریز پر موجود ہے میچل سٹارک کے ہاتھ میں گیند ہے اور کیا کوہلی سٹرائک لینے والے ہیں میچل سٹارک کا سامنا کریں اور یہ دسوہ مقابلہ بس شروع ہونے والا ہے میچل سٹارک جنہوں نے آئی پیل دو ہزار چوبیس کی شروعات ایک ایسے سپل کے ساتھ کی تھی جسے وہ بھول جانا چاہیں جسے وہ ایرےز کر دینا چاہیں جس کا کلوزر چاہیں گے وہ چاہیں گے کہ آئی پیل دو ہزار چوبیس آج سے شروع ہو اور ایک بڑھیا نوٹ پر شروع ہو وہ بھول جانا چاہیں گے کی ہینرک کلاسن نے ان کو ان تیم آور میں وہ چار چھکے لگائے تھے وہ بھول جانا چاہیں گے بہرحال آج کے مقابلے میں گین بازی کے گیار کر رہا ہے اور ایک سلپ ایک گلی میں کھلاری میچل سٹارک لمبا رن اپ ہے درشکوں سے بھرا ہوا تیس ہزار سے زیادہ کی تعداد میں درشک اس وقت چنہ سوامی سٹیڈیم پر اس مقابلے کا لطف لینے کے لئے تھے یار کولی سٹرائک لے رہے ہیں تھرڈ من باؤنڈری پر اور فائن لگ باؤنڈری پر پہلا بال لے کر میچل سٹارک چلے امپائر کو کروس کی آفٹم گیند کو گائیڈ کر دیا گلی سے بیٹ ہوتی گیند باؤنڈری کے باؤنڈری چار رن گیند میں کوئی خرابی نہیں آفٹم کے باہر اینگل ڈیلیوری تھی گیند کو آفٹم کے باہر گیند تک پہنچتے ہوئے کولی نے بلہ لگایا گیند کنارہ لے کر گلی کے فیلڈر کے آگے ٹپا کھاتی ہوئی تھرڈ من باؤنڈری کے باہر چلی گئی چار رنوں کے لیے اور آر سی بی کی ایننگ شروع ہوتی ہوئی چار رنوں کے ساتھ گولی چار پر آر سی بی چار پر میچل سٹارک اپنی دوسری گیند کے ساتھ گیند بازی کرنے کے لیے تیار ہوتے ہوئے چلے ویرات کولی کے لیے اگلا بال آف ٹپ کے بار سلایش کر دیا بیک وی پوائن باؤنڈری کی طرف لیکن اس مرتبہ ایک رن سے زیادہ نہیں تھرڈ من نے ڈائیو لگا کر گیند کو فیل کر لیا دو گیند پانچ رن کول گد آئیٹ رائیڈرز کے لیے پچھلی جو ایننگ میں گیند بازی کی تھی مچل سٹارک نے اسی نوٹ پر ایک بار پھر شروعات ہوئی ہے پہلی گیند پر چوکا دوسری گیند پر سنگل فاک دوپلیس سٹرائک پر گولی نے پاری کھیلی تھی پچھلے میچ میں یادگار پاری کھیلی تھی چوکوں کی برسات لگا دی تھی اگلا بول چلے فاک دوپلیس نے گیند کو جو کافی تیز تھی آف سٹرم کے مار ڈرائیو کیا ایک رن کے لیے میڈ آف کے فیلڈر نے چھلانگ لگا کر گیند کو فیلڈ کیا ایک رن ملتا ہوا میچ سٹارک تین گیند کر چکے ہیں آج کا مقابلہ شروع ہوئے تین گیند کی دیری ہوئی ہے چھہرن بنے ہیں کوئی وکیٹ نہیں گیا ہے چوتھا بال ویرات کولی کھیلیں گے میچ سٹارک نے 142 146 اور 143 کلومیٹر پرتی گھنٹے کی رفتار سے تین گیندے ابھی تک ڈیلیور کی ہیں سامنے کولی بلے بازی کرنے کے لئے تیار اور اس بار کولی نے ایک بار پھر دی فرن فٹ کا استعمال کرتے ہوئے گیند کو ڈرائیو کر دیا اور گیند چلی گئی ہے پوائنٹ ریجن میں ایک رنگ کے لیے رسی بی کا سکور چھ سے بڑھ کر سات بینہ کسی وکٹ کے چار گیندے ہوئی ہیں مچل سٹار ایپیل دو ہزار چوبیس کے سب سے مہنگے کھلاری ایپیل کی ہسٹری کے تاریخ کے اتحاس کے سب سے مہنگے کھلاری مچل سٹار ایک مرتبہ پھر اپنے بالنگ کے نشان سے چلیں گے سامنا کریں گے فارپ ڈوپلے سے اس مرتبہ بیک آف ڈیلیوری فارپ ڈوپلے سے نے گیند کو سیدھے ملنے سے ڈیفرینڈ کر لیا گیند پر کوئی رن نہیں مچل سٹار اپنی لے حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں پانچ مال مچل سٹار نے اچھی رفتار ہٹ کی ہے ایک سچوالیس کلومیٹر یعنی نبی میل کی رفتار آج ایک بار پھر سے ٹیم رویل چیلنجز بینگ لور کے پلائنگ 11 میں ریز ٹاپلی کو جگہ نہیں ملی ہے بہت امدہ گیند باز ہیں ریز ٹاپلی تھرڈ من باونڈری پر فائن لیگ گیند کے ساتھ چلیں گے میچ سٹارک سامنے فاک دوبلا سی اپنے قدم بڑھاتے ہوئے باونڈ کے مارک سے چلے یہ گیند ایک بار پھر سہ امدہ گیند بینگلورو نے آج اپنے میدان پر انہیں کا آغاز کیا کولی اور فاک دوبلا سی کی جوڑی کولی نے ایک چوکا لگایا ہے چھہرن بنائے ہیں اور فاک دوبلا سی سی میچل سٹارک کے جوڑی دار کیا ایک بار پھر سے رانہ گیند بازی کرنے کے لئے آئیں گے یا سپن گیند باز کو آخرمن میں دوسرے اور میں ملائے جائے گا یا پھر ایندری رسل ہوں گے گیند بازی کرنے کے لئے آج کی ٹیم میں حرشت رانہ تیز گیند باز شامل ہیں بڑی گیند بازی انہوں نے پہلے مقابلے میں کی تھی اور گیند بازی کرنے کے لئے آ چکے ہیں گیند باز پہلا بول حرشت باؤنس اور ایک جو ٹیمپرمن فاز بولر کا ہونا چاہیے وہ نظر آتا ہے حرشت رانہ دوسرے اوبر کے شروعات کی ہے رانہ رانہ دوسرا بول لے کر چلیں گے سامنے کولی دائیں ہاتھ کے بلے باز کولی آئی پی ایل کے وہ کھلاری جو پہلے سیزن سے آج تک آرسی بی کا سکور آٹھ بینہ گیسی وکیٹ کے نقصان کے پچھلے مقابلے میں بیسویں اور کی گیند بازی میں رانہ نے پہلی گیند پر جب چھککا کھایا تھا ہینرک کلاسن نے چھککا مار کر گیند میدان کے باہر میڈ وکیٹ کے باہر پہنچ پانچ پر سات چاہیے تھے تو لگا مقابلہ ختم ہو گیا لیکن اس کے بعد رانہ نے جو واپسے کی دونوں بلے بازوں کو پریشان کر دیا مقابلہ کولکتہ جیت گیا اگلا بال لے کر چلے رانہ کچھ زیادہ تیز رفتار کرنے کی کوشش میں وائیڈ کر بیٹھے رانہ پٹ کی ہوئی گیند کندوں کے اوپر سر کے اوپر آسمان کی طرح گرت ہوئی روی چودری صاحب نے کہا کہ یہ وائیڈ بول ہے ایک باؤنسر بھی آپ نے ضائع کر دی نو بینہ کسی وکیٹ کے نقصان دوسرا آور چل رہا ہرش شترانہ کی ٹیم یا پھر فارف دوپلیسی کی ایسے میں آج دونوں کے سامنے چناؤ تھی رسی بی کے سامنے چناؤ تھی کہ اپنے میدان کا ریکارڈ سدھا رہے جو پچھلے سات سالوں میں ہو رہا ہے اس کو بدلیں اگلا بال لے بلے باز تیار اس گیند کو کھل دیا فارف ڈوپلیسی نے اوچکتے رانہ گرم مجاز ہیں گیند بازی کرتے ہوئے لیکن آف دی فیل جب آپ ان کے انٹریو سنیں تو ایسا لگتا ہے کہ اتنا شالین اتنی ملائم زبان ہے ہرشت رانہ کی ایسا لگتا ہی نہیں کہ یہ آن فیل ہرشت رانہ ہے اگلا بال ویرات کولی کے لیے کولی نے اس مرتبہ اپنے قدموں کا استعمال کیا اور گیند چلی ہے باؤنڈری لائن کے باہر چار رن نہیں روک لیا گیا میڈ ویڈ 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 کہلا کے میں شاندار فیل شاڈ آف ویڈ ڈی ویڈ اور رنکو سنگ نے گیند پر جھبٹا مارتے ہوئے ڈائیو لگاتے ہوئے گیند کو باؤنڈری کے ٹھیک اندر روک لیا ایک رن ملتا ہوا جہاں چار وہاں ایک ویڈ ویڈ کولی بہترین لائے میں نظر آ رہے ہیں بلہ چل رہا ہے قدم چل رہے ہیں آنکھیں کسی باز سے کم نہیں ہیں کولی کی بڑی بلے بازی دی جائے گیند اور بانوی کے پار جا کر یہ تکرائے درشکوں سے بہترین فار ڈوپلی سی دبل کے کیا بہترین دل سکوپ گیند چلی گئی تھرڈ منٹ کے اوپر سے چھ رن کے لیے ایک سو بیالیز کلومیٹر کی گیند کو ریم کر دیا یہ فار ڈوپلی گیند کو یوں کھلا جا سکتا ہے آر سی بی کا سکور سترہ بینہ کسی وکیٹ کے نقصان کے دوسرا آور ہلکی سی پرت میدان کی اس پیش پر گھاس کی ہے بہت ہلکی سی ملائم سی پرت ہے اور کیا گیند داس اس کا فائدہ اٹھائیں گے اگلا بول ایک شترانہ کی یہی خاضیت ہے اس عمر میں بھی اتنی زبردست گیندازی اتنی پریپکو گیندازی اگلی گیند وہیں پر کی ٹھینی رفتار کی کر دی اور فائد ڈوپلیسی پھنس گئے کپتان آؤٹ آرٹ سن بنا کر آر سی بی سترہ ایک وکیٹ کے نقصان پر کے کے آر نے کر لیا ہے پہلا شکار فائد ڈوپلیسی سستے میں نپٹا لیے گئے ہیں آر سی بی کے خیمے میں تھوڑی سی مایوسی تو ضرور ہے واپس قدموں سے جاتے ہوئے فائد ڈوپلیسی آر سی بی ایک وکیٹ گوا چکا ہے کپتان آؤٹ ہوئے کولی میدان پر کولی نہیں چاہیں گے کہ پچھلے مقابلے کی طرف وہ کھڑے رہے نظارہ دیکھتے رہے کوئی ان کو ساتھی ملے جو چلے جو کھلے دیتا اوازہ دیویندر پاسوان دیگوی جی راج پوت بھائی پرمجیت علق سفسی اکال پا جی کیا حالت اڈج زہیر ملک شارویل شرویل گیمر محمد انور آبیدین زاہید لوان فردوس سورج سامو بلوان سنگھ کولی کے فینس کے لیے آج کیا دن بن جائے گا کیمرن گیند پر کولی نے چاہا تو تھا کہ دور کر تیزی سے رن کریں لیکن گیند تیزی سے پہنچی کورز کے فیلڈر تک اور ایسے میں رن کی گنجائش نہیں تھی دیوز افتار گیند بازی میچل سٹارک کیا پچھلی شب پچھلی رات کی غلطی سے باہر نکل کر چم چماتے ہوئے آئیں گے اور یہی فرق ہے دو ہزار پندرہ اور دو ہزار چوبیس نو سال کے فاصلے پر آئی پیل کھیل رہے ہیں بہت ایوال ہو چکا بہت بدل چکا ہے آئی پیل اگلا بال سامنے کولی 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 کبار گیند چلی باؤنڈری کے بار چھہرن کلائیوں کے جادو گر کولی ایک ویک دیا اس گیند کو جو میڈل لیک سامنے میں تھی گیند سکوائر لیک باؤنڈری کے اوپر اڑتی ہوئی درشکوں کے بیچ میچل سٹارک کا نائٹ میر تھم نہیں رہا ہے ان کی آکھ نہیں کھل رہی ہے یہ خواب ٹوٹھی نہیں رہا رن کے رن پڑے جا رہے ہیں میچل سٹارک کو پچیس کروڑ پونے پچیس کروڑ کی رقم اس کھلاری پر لگی ہے اور آئی پیل میں اتنا پٹنے والا کوئی گیند باز نہیں سوال یہ ہے کہ کوئی ایوریج بولر بھی اتنے رن نہیں دے کر گیا ہے اگلا بول پولی نے اس بار رمینی راستہ چنا ہے اور گیند جائے گی بار میں چار رن میچل سٹارک میں اس بار گیند کی تھی اور اس مرتبہ گیند بلے کا گنارہ لے کر فائن لکھ کے علاقے میں چلی گئی چار رنوں کے لیے سکس این فور آر سی بی ست ایک وگیٹ کے نقصان پر خسی آٹ ہے مسکر آٹ ہے میچل سٹارک کے چہرے پر آر سی بی کی بادش کھلی ہوئی ہیں آر سی بی نے مجمع لوٹ شروع کر دیا ہے بڑے سکور کی تلاش ہے کولی کو اور آر سی بی کو میچل آور کا آگلا بول اس مرتبہ کولی نے ڈرائیو کیا اور ایک رن سے زیادہ نہیں ملے گا بلکہ میس فیل کولی کو دوسرا بھی مل گیا ہے کور پوائن کے فیلڈر نے چلانگ لگائی تھی گیند کو روک نہیں پائے رنگ کو کا کام تھا اور رنگ کو نے کام پورا کیا دو رن لیے کولی نے آر سی بی کا سکور 29 ایک وگٹ کے نقصان پر تیسرا آور مچل سٹاک مہنگ بہت مہنگ جتنے مہنگ وہ آئے ہیں اتنی مہنگ کے اندازی بھی کر رہے ہیں کولی سٹرائک پر ڈگ آؤٹ میں گوتم گام بیر کو دیکھ کر شاید تھوڑا زیادہ موٹیویٹڈ نظر آ رہے ہیں کولی آور کی پانچ وگیند کے ساتھ چلے میچل سٹاک اس مرتبہ کولی نے اس گیند کو ایک رن کے لیے کھیل دیا پٹکی ہوئی گیند تھی کمر تک اٹھی اور اس گیند کو اچھکتے ہوئے آن سائیڈ میں کھیل کر خالی علاقے میں ایک رن پورا کیا کولی نبی میل کی رفتار زیادہ مدد کر نہیں رہی ہے میچل سٹاک جن کو تیز گیند بازی اور وائیڈ بال ٹرکٹ میں بہت شاندار پرفارمن مانا جاتا ہے آئی پی ایل کے لیے ان کی اس سیزن کا سفر ابھی تک وہ رہا نہیں ہے جس کی وہ کام نہ کرتے ہیں جس کی وہ چاہت رکھتے ہیں پولی سٹرائک پر اگلا بال لے کر چلے بلکہ کی مرتبہ گرین نے اس گیند پر ڈرائیو کھیل دیا چار رن فل پچ ڈلیوری گیند کو کھیلا موٹے بلے کے کنارے سے ترمین باؤن برگ کی طرف چار رن تین آورز کے بعد آر سی بی کا سکور چون تیس ایک وکیٹ کے نقصان پر کیا شروع روائل چیلنجز بینگلور کی ہو چکی ہے آر سی بی چون تیس تین آورز کے بعد اکیس پر کولی گیار گیندوں میں کیم رن نے آتے ہی پہلی گیند پہ چوکا جر دیا بہت ہی زبردست شروعات اس بیدان پر جہاں بڑا اسکور بنتا بھی ہے پہلی پاری کی غلطی کیا کر دی ہے توس جیت کر شیہ سی نے فیاض عباسی شکریہ جی یہ ہمیں پاکستان سن رہے ہیں شیستی سنگھ تھاکر جی ہیں گوکل تھاپا جی ہیں فیاض کے ساتھ امیس سیگل جی ہیں سونل کماری جی ہیں دیپک راجوڑیا جی ہیں اگلا بال ہے اگلے ور کے شروعات ہے اور کولی سٹرائک پر اس گیت کو کھلا کولی نے کبز میں پریا ڈرائی فیلڈر نے چھلانگ لگا کے روکا ہے چوکے کی جگہ صرف مچل سٹارک نے چھلانگ لگائی ہے روان دیپ نے شرطی دو رن بچائے چوتھے اور کی گین بازی دوسرا بال لے چلیں گے گین باز آج ٹیم میں انکول روی بھی ہیں گین بازی کرتے ہوئے ان کا استعمال کب ہونے والا ہے اگلا بال کولی کے لیے ایک بار پھر سے دو رن روکے گئے بڑی آف روان دیپ ایسا دوڑے جیسے سو میٹر کی دوڑ لگانے کی کوشش کی ہو جس طرح کی ان کی سٹرائی اس گین پر تھی سامنا کر رہے ہیں ہرشترانہ کولی پچیس سن بنا کر تیرے گی دو میں کولی دائیں ہاتھ کے بلے نیلی جرسی لال ٹراؤزرز رنگ بدل گیا ہے روائل چیلنجرز بینگلورو کا نام بدلا جرسی کا رنگ بدلا اگلا بول اچھا تھا اس بار کولی نے گین کو پل کرنے کی کوشش کی گی درب لے کے بیچ میں کوئی کنیکشن نہیں گین پہنچ وکیٹ کیپر کے دستانے میں ٹینیس بول باؤنس تھا جتنا اچھال ایکسپیکٹ کیا تھا کولی نے اتنا گین اٹھی نہیں سپونج باؤنس اور چوتھا اوور بہترین شروعات اور مائکرو فون پر آ رہے محمد اقبال کولی نے ایک بار پھر کر دی ہے دھما کے ساتھ شروعات اقبال شواغت شکریہ سب تمام دوستوں کو نمسکار گوڈ ایوننگ شب سندھیا بہت بہت سواگت ہے آپ سبی کا اس وقت ہر شترانہ گین بازی کر رہے ہیں اور ویرات کولی پندرہ گلدوں پر 25 رن بنا کر کھلتے ہوئے اس اوور کے اگلی گیند اور اس بار کولی نے گیند چل رہا ہے ہر شترانہ اپنا دوسرا اوور ڈال رہے ہیں پندرہ رن انہوں نے دیئے ہیں ایک سفلتہ حاصل کی ہے روائل چالنجز بینگلور نے شروعات بہت تیز کی ہے دس سے زیادہ کا رن ریٹ چل رہا ہے روائل چالنجز بینگلور کے لئے کیامرن ڈرین پہلی ہی گیند پر چوکہ لگا کر انہوں نے خاتہ کھولا تھا اس وقت تغلی گیند کا سامنا کرنے کے لئے تیار ہو رہے ہیں ہرشترانہ جنہوں نے پچھلے مقابلے میں ہیدر آباد کے خلاف بہترین لاسٹ ڈالا تھا اس وقت کونفیڈنس بڑھا ہوا ہے ہرشترانہ کا دائنیاد سے سامنے ہے کیامرن گرین یہ گیند اور اس بار کیامرن گرین نے اس گیند کو آف سائیڈ میں کٹ کیا گیند جا رہی ہے پوائنٹ کے دشاہ میں تیزی کے ساتھ سنگل فس ویلڈ کر بیٹھے رماندی سنگل لینا چاہتے تھے دونوں بلے باز لیکن منہ کیا سمبھاوتہ وہاں پر ویرات کولی نے اور ایک بھی رن سمبھاوتہ وہاں پر نہیں جڑا ہے کیامرن گرین کے خاتے میں ہم آپ کو کنفرم کریں گے جس طریقے سے کھیلا تھا اور دونوں بلے باز ایک چھوڑ پر بھاگ رہے تھے اور رن نہیں لیا رن آؤٹ چیک ہلاں کی کیا جا رہا ہے لیکن اس وقت تیسرے امپائر کے دوارہ اس وقت یہ کنفرم کیا جائے گا نوٹ آؤٹ کرنے نہیں آتا ہوا رن نہیں ملا اس گیند پر جیہاں کنفرم ہو گیا ہے 3.5 اوبر کے بعد RCB 49 ایک وکیٹ کے نقصان اس اوبر کے انتیم گیند کے ساتھ تیار گیند باز ہرشترانہ سامنے ہیں کیامرن گرین دو گیندوں پر چار رن بنا کر کھیل رہے ہیں اگلی گیند کیامرن گرین کے لیے اور اس بار گرین نے اس گیند کو بہت خوبصورتی کے ساتھ نکال دیا گیند گیاب میں اور گیند باؤنڈی لائن کی اور جاتی ہوئی چار رن اپر کٹ کے انداز میں شارٹ فرڈمن کے سر کے اوپر سے کھیلا اور گیند سیدھے سیمارکہ کے باہر دو ٹپے کے بعد چار رن کے لیے اور اس چوکے کی مدد سے رائل چالنجز بینگلور کا سکور بڑھتا ہوا اب تیتالیس رن ایک وکیٹ کے نقصان پر کامرن گرین اس چوکے کی مدد سے آٹھ پر پہنچے اور RCB تیتالیس ایک وکیٹ کے نقصان پر چار اوبروں کے ساتھ پانچ رن پرتی اوبر کا ہے آپ سبھی ساتھیوں کا بہت بہت سواگت ہے ایک بال سپورٹس پر اور کرکٹ انفورڈ پر ساتھیوں اگر ابھی تک آپ نے ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو ایک لائک ویڈیو کو کر دیں اور جن ساتھیوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں تیتیس ہزار سے زیادہ ساتھی ایک بال سپورٹس پر ہیں آپ لوگ دوستو ایک جھٹکے میں ویڈیو کی لائکس کے سنکھیا کو پانچ ہزار کے پار پہنچائیں اور آج ہمیں ریکارڈ بنانا ہے نیا سولہ ہزار لائکس میکسیمم ایک ویڈیو پر ہے دیکھنا ہے کہ آج کتنی لائکس آپ دیتے ہیں اور ساتھی ساتھ دوستو ٹیلیگرام چینل کا لنک بھی ہم نے دیا ویپن کومنٹ پر اکبال سپورٹس کا ٹیلیگرام چینل بھی جوائن کریں اور آج وہاں پر پریڈکشن کر کے آپ میچ کا وینر پریڈکٹ کر سکتے ہیں اور انعام جی سکتے ہیں بہت بڑا فلال نیوور کی شروعات پہلی گین ڈرائیب کیا میڈان کے دشامی رن بنانے کا کوئی موقع نہیں سکور ابھی بھی آر سی بھی کا تینتالیس ایک وکیٹ کے نقصان پر پانچویں اور کی شروعات انکول روائل ایفٹام سپینر ہیں انڈر نائنٹین سرکٹ سے آئے ہوئے گین باز ہیں اور خاصا نام بنایا ہے اس گین باز نے لیکن ابھی تک آئی پیل میں چھاپ چھوڑنے کی کوشش میں اور کی دوسری گین کے ساتھ انکول اور اس گین کو ڈرائیب کیا ایک رنڈ کورز نے پورا کیا پانچویں اور کی گین بازی چل رہی ہے دو گینڈے ہوئی ہیں اور ایک رنڈ بنا ہے پاور پلے کے اور میں انکول روائل کو لانے کا اور اس گین کو فلک کر دیا پہلا رن تیزی سے دوسرے کے لئے پلٹ گیا بلے باز دو رن لینے کا موقع رمن دیپ نے ایک بار پھر تھے ترو کیا ہے اور اور سی بھی کا سکور چھے آلیس ایک ویگٹ کے نقصان پر چار دشملوں تین اوور کی گین بازی کے بعد KKR دوس جیتنے والی ٹیم آج کی لیکن بلے بازی کر رہی ہے RCB گین بازی کرنے کا فیصلہ ہے KKR اوور کی اگلی گین اچھی گین تھی بیک فٹ پر جا کر کیمرن نے اس گین کو بیڈان کی جانب کھیلا کوئی رن نہیں ملے گا یہ پانچوہ آور چل رہا اسکور چھے آلیس چووالیس ہے ایک ویگٹ کے اچھے آلیس ہے ایک ویگٹ کے نقصان پر پانچوہ اور کی گین بازی اگلا وال اور ایک بار پھر سے انکول کی پڑھیا گین گین کو کوز میں کھیلا سامنے فیلڈر اور ایک آرڈ ڈاٹ ڈیلیوری چھے آلیس رن ایک ویگٹ کے نقصان پر رائل چیلنجز بینگلور کا سکور ہے اور اس وقت ویرات کولی اور ساتھ میں ان کے کامرن گرین بلے بازی کرتے ہوئے اس آور کی اگلی گین کے ساتھ تیار ادوکول رائی سامنے ہیں کامرن گرین بائے ہاتھ سے راؤنڈ آ ویگٹ یہ گیند ایک بار پھر سے بہترین گین بازی انوکول رائی اس بار ڈاٹ کرتے ہوئے تیارس گین پیڈز پر آئی نون سٹرائکر رینڈ سے ویرات کولی کافی حقیہ نکل آئے تھے رن لینے کے لیے لیکن وہاں پر رن نہیں تھا اور ایسے میں واپس بھیجا ان کو بلے باز کامرن ڈرین نے اور اس طرح سے کوئی رن بنانے کا موقع نہیں اس گین پر آپ تمام ساتھ ہی اس وقت جو ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں آپ لوگ ویڈیو کو لائک کریں دوستو اور چینل کو سبسکرائب کر دیں اس وقت اس اوور کی انتیم گین پر ڈاٹ تھی گین کوئی رن نہیں تین اوور کے بلکہ اس اوور میں تین رن آئے پانچ اوور کے بعد آر سی بی چھہالیس ایک وگٹ کے نقصان کیامرن گرین دس پر اور ویرات کولی ستہیس رن بنا کر بیٹنگ کرتے ہوئے انوکول رائی کا پہلا اوور جس میں انہوں نے صرف ایک رن خرچ کیا ہے بڑی آگین بازی کے ساتھ شروعات کی ہے نوکول رائی نے آپ تمام ساتھی ویڈیو کو لائک کریں دوستو اور چینل کو اگر سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور جو بنے رہے ہیں اس رومانچک مقابلے میں بہت دلچسپ مقابلہ ہے رائیل چیلنجز بانگلور اور کےکی آر کی ٹی میں ایک دوسرے کیامنے سامنے ہیں نوکول کی شروعات سنیل نارین اس گیند باز کا بنگلورو کے میدان پر بڑا زبردست جلبا رہتا ہے اور خاص طور پر ویرات کولی کے خلاف پہلی گیند اور اس گیند کو کولی نے آن ڈرائیب کیا گیند جاری ہے مٹ وکٹ کے علاقے میں ایک رن تیزی کے ساتھ پورا کیا اور اسے ایک رن کے ساتھ سکور بڑھتا ہوا آر سی بی کا سنتالیس رن ایک وکٹ کے نقصان اس مقابلے سے پہلے سنیل نارین نے ویرات کولی کے خلاف ایک سو چھے گیندر ڈالی ہیں آئی پیل میں اور ایک سو چھے رن ہی دی یعنی کی ہنڈرٹ کا سٹرائک ریٹ ماتر رہتا ہے ویرات کولی کا سنیل نارین کے خلاف اور اس کرم میں چھے بار سنیل نارین نے ویرات کولی کو اپنا شکار بنایا ہے تو دیفنیٹلی سنیل نارین کا جو پلڑا ہے وہ ویرات کولی کے خلاف بار بھاری رہتا ہے اگلی گیند نارین کی اس بار اس گیند کو کیمران گرین نے باک فٹ پر روم بناتے ہو کٹ کیا لیکن بہترین فیلڈنگ کا وز پر رمان دیپ سنگ شاندار شتر اچھن اور اس گیند پر کوئی رن بنانے کا موقع نہیں بہترین شروعات سنیل نارین ڈاٹ پر ڈاٹ گینے کر رہی ہیں اس عبر کے اگلی گیند اور ایک بار پھر سے اس گیند کو کھیلنے کا پریاز کیا روم بنا کر لیکن ایک بار پھر سے فیلڈر کو بھید نہ پائے رمان دیپ سنگ بلکل چیتے کی طرح چپلتا دکھاتے ہوئے گیند کو انہوں نے اٹھا لیا رن بنانے کا کوئی موقع نہیں اس عبر کے اگلی گیند کے ساتھ کیمران گرین کے لیے سنیل نارین دانیات سے اوہ دوے کے ڈیے گیند اور اس بار اس گیند پر بلے باز نے زبردست پرہار کیا اس بار گین بلے پر چڑھ گئی اتنی تو چڑھ گئی کی گین باؤنڈری کے باہر آن سائیڈ میں سلوگ کیا اور گین ڈیپ سکویر لیک باؤنڈری کے باہر نکلی چار رن کے لیے چوکے کے ساتھ آر سی بی کے پچاس رن پورے آر سی بی کیا بن ایک وکیٹ کے نقصان پر پانچ ماں اوور چھٹا اوور چل رہا پاور پلے کی آخری دو گندے آنے کو ہیں اور کیم گرین بار تھی پیچھے اٹھ کر اس گین کو سلاپ کر دیا کورز میں گند اور تیوی باؤنڈری کے ادھوں کے بار چار رن بڑیہ یہ چار رن ملتے ہوئے روائل چیلنجز بینگ لور کو پچپن ایک وکیٹ کے نقصان پر پاور پلے کے پچھلے اوور میں جو رن نہیں آئے تھے وہ اس اوور میں رن تھوڑے آگے نو رن دے چکے ہیں پانچ گندوں پر سنین نرائن آخری گین پاور پلے کی آر سی بی کے لیے کیبنٹ گرین سٹرائک پر سامنا کرنے کے لیے تیار سنین نرائن کی گین اور اس مرتبہ گین دھوا میں اڑتی ہوئی باؤنڈری کے بار چھے رن نرائن کی گین کو لونج کیا پیچھے اٹھتے ہوئے سائد سکرین کے اوپر جا بھیڑی گین چار چار سکسر بہترین اوور چھے اوورز کے بعد آر سی بھی ایک ساڑ ایک وگیٹ کے نقصان پر پاور پلے کے آگری اوور میں پریہ بلے بازی پندرہ رن دی سنین نرائن نے اور چھے اوورز کے بعد آر سی بھی پشپن اور ایک ساڑ ایک وگیٹ کے نقصان پر تمام ذاتی جو ہمیں سن رہے ہیں آر سی بھی کے زمرت خاص طور سے خوش ہو گئے ہوں گے کومنٹ سیکشن میں ہریوم بھائی لکشمن بھائی ونڈر گرل ای ون دیپکا لون فردوس راجو کمار ذلکر نین مجو کا پمی چھابڑا صدرشن محمد نجم ڈیپک اٹکال وینو سنہا کشور پاؤجا ہمارے کراچی والے بھائی صاحب سواغت ہے آپ کا شاویز خان راج گمار ماغر جی بھی ہمارے ساتھ ہے بی کے ایف ایف بھی ہے راجشری ساہا شیوہ ایک لنگے آپ تمام ساتھی ایک مرتبہ ویڈیو کو لائک کر دیں ہر سی بھی نے شروعات تو کر دی ہے پہلے چھے اوورز کا فائدہ اٹھایا ہے پاور پلے میں ایک سٹھ رن بنا دیئے دس سٹھ رن پر اوور کے حساب سے آر سی بھی آر سی بھی کیا آج دو سو کے پار جانے والی ہے ای ون انجوائمنٹ بھی ہیں الپیش گوئل بھی آگئے ہیں دوستو ویڈیو کو لائک کر دیں آپ کے لائک ابھی بھی کافی کم نظر آ رہے ہیں اس مقابلے میں روائل چیلنجز بینگلورو کو بلے بازی توفیم ملی ہے ٹاؤس ہارا ہے آر سی بھی نے ٹاؤس جیتا ہے کے کے آر نے اور اونترت کیا نے اتا دیا کہ آپ بلے بازی کریں آر سی بھی نے پہلے چھے اوورز میں ایک وکیٹ گموا کر ایک سٹرن بنا لیے ہیں اور ان ایک سٹرنوں کی بدولت ایک اچھا فانڈیشن ایک اچھی بنیاد ایک اچھی شروعات ایک اچھی آدھار شیلا وسیل حیدن نقوی بھائی بھی آگئے ہمارے ساتھ نقوی بھائی کیا کہتے ہیں کیا آج پھر ویرات اور گوتم کے ساتھ کچھ ہم امیت کرتے ہیں کہ نہ کچھ ہو حالانکہ آپ تمام چاہتے ہیں کچھ ہو کھیل کے مادھیم سے ہو تو کوئی بری بات نہیں کھیل کو لے کر ہو باقی پرسنل لیول پر جو کچھ پچھلے سال ہوا وہ نہیں ہونا چاہیئے آپ کو یاد ہوگا 2013 کا سال جب پہلی مرتبہ دونوں بھیڑ گئے تھے دونوں میدان پر تھے کولی نے آکر بیج بچاؤ کیا تھا 2013 کا وہ مقابلہ بہت بہت زبردست میچ تھا وہ یوسف پتھان اور ایندری رسل کے لیے بھی یاد کیا جاتا ہے جب ایک ہاری ہوئی سیچویشن سے کولکتا نائٹ رائیڈرز کمیگ فرم بیہائن ان سکورنگ ہیویلی دی لاشت آورز ان دونوں نے جو پارٹنیشپ کر دی اور دونوں نے جو پٹائی کی وہ مقابلہ رسی بھی جیتتے جیتتے ہارا تھا فیلال ساتھویں اور کے شروعات بریک کے بعد ایک مرتبہ پھر سپن گینباز پہلا بال مرکر کی طرف کھیل دیا کولی نے ایک رنگ کھلی انکول رائی پہلا اوور اچھا تھا اس اوور کی پہلی رائی چیلنجز بینگلورو دو ہزار پندرے میں آخری مرتبہ کے کیار کے خلاف اپنے گھر پر مقابلہ جیتا ہے اس کے بعد کوئی ایسا سال نہیں جب کے کیار اس شہر آیا ہو اور ہار کر دیا ہو ہمیشہ جیت کر گئے آر سی بی کے خلاف اوور کی اگلی گین بڑی آگین تھی ایک بار پھر سے انکول رائی کی تیز گیدے ہیں جنہیں سیدھے بلے سے ڈیفینڈ کرتے ہیں اور رن بنانے کا موقع نہیں ملتا بلے باز کو اوور کی چوتھی گین کے ساتھ روئے تیار ہے اور یہ روئے نرائن کی گین بازی کا ہی کمال ہے کی اوور ریڈ شاندار ہے ساتھوہ اوور چل رہا ہے آدھے گھنٹے کے کھیل میں پڑھیا گین تھی آفٹم کے لائن میں اور ایک مرتبہ پھر کیمبران گرین اس گین پر پریشان ہوتے ہوئے کیمبران گرین سپینرز کے خلاف تھوڑے ہاتھ تنگ نظر آ رہے ہیں ساتھ میں اوور کی گین بازی پانچ پانچوا بول لے کر چلیں گے گین باز انوکل روائے اس مرتبہ کیمبران گرین کو کامیابی ملی رہت کی سانس ایک سنگل لیا ہے آفٹم کے بار جاتی گین کو کھیل دیا کور نے اور کو لی نے تیزوی سے دور بھرتے کیا ہے صرف اور صرف تین دن انوکل روائے کو آج ٹیم نے شامل کیا گیا ہے اور روائے نے دو اوور کی گین بازی میں ماتر چھے رن دیئے ہیں ساتھ اوور کی گین بازی میں آر سی بی کا سکور اپ چونسٹھ ہے ایک وگٹ کے نقصان پر چھے میں ایک ساتھ میں چونسٹھ آر سی بی کے رنوں کی جو گتی ہے جو رفتار ہے اس میں اس اوور نے گراؤوٹ پیدا کی ہے اس اوور سے صرف تین دن کولی سٹرائک پر تیس ان بنا کر ہمار ساتھ فیاض سنگ ورما سردار امیندر سنگ ونڈر گرل زلف اکار میان تھا پلیال بھی آ چکے ہیں ونک راو نلوارے جی ہیں kpk hero بھی ہیں راہل جتھ ساتھیوں سے اینی ویدن کے ویڈیو کو لائک کریں اگلے ورکہ شروعات نرائن کی اور اس گین کو کولی نے ایک بار پھر سے ایک رن کے نرائن نے اور زیادہ رن بھی نہیں خرچ کی جتنی گے دیں اتنے رن ٹی ٹوینٹی کرکٹ میں یہ بڑیاں بھلے بازی تو بلکل نہیں اور کی پر کولی سوار ہے گین کیا باؤنری تک جائے گی ٹھیک باؤنری پر گین کو روکا گیا اور یا پکپ تھا کورز کے اوپر سے لیکن پیچھے دورتے ویڈ ایر نے اس گین کو ڈائیو لگا کر روکا دو رن سے ہی سنتو شونا پڑا والے وازوں جو اتنے لمبے کپ کے ان کو جھوکنا جھوک کر گین کو روکنا آسان کام نہیں ہے ویڈ گٹیج نے بڑھیا کام کیا دو رن بچائے ٹیم کے لیے رسی بی ارسر ایک ویگٹ کے نقصان پر 51 ڈنوں کی پارٹنش دونوں کے درمیان ہو چکی ہو سترے پر پہلی وکیٹ گری تھو چلے اس بار آسٹم کی لائن اور اس گیٹ کو بیک فٹ پر جا کر کولی نے کٹ کرنے کی کوشش کی سونیل نرائن کے ایکشن کو لے دو مرتبہ ریپورٹ کیا گیا گیا گیٹ پر 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 گری کا اینگل بڑھنا چاہیے اس کو بھید دیتے ہے لابال ویراد کولی نے اڑا دیا گینک کو اڑا دیا مٹوکر کے اوپر سے بہت دور تک اڑتی ہوئی گیٹ پر 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 چھہرن ویراد کولی جس پٹار سے پچھلے مقابلے سے اپنے فرم کو ٹٹولے میں کامیاب ہوئے ہیں اور جس طرح سے ویراد کولی نے ایک الگ ٹیمپلیٹ میں ٹی ٹوینٹی کرگٹ کھیلنا شروع کیا ہے یہ صرف ویراد کولی کے لیے بلکہ رسی بی کے لیے بہت زبردست ہے اس سیزن اگلی گیند انتیم گیند اور اس بار اچھی واپسی سنی لارین کی آف سٹب کے سامنے یہ گیند تھی کولی نے اس گیند کو سیدھے بلے سے پشکیا آف سائیڈ میں رن بنانے کا کوئی موقع نہیں اور اس طرح سے آور سماپ تو ہوتا ہوا یہ سبسکرائب نہیں کیا ہے چینل کو سبسکرائب کرنے ساتھ ہو اس وقت جس طریقے سے یہ مخابلہ چل رہا ہے نشت روپ سے اس مخابلے میں کمال کی شروعات رسی بی کی رہی ہے نو دش شملہ دو پانچ رن پرتیو آور کے حساب سے رن بن رہے آٹ رن آٹ آور کے بعد چونہتر پر ایک یہ آر سی بی کا سکور سنیل نارین دو آور میں پچیس رن اور کوئی سفلتہ ان کو نہیں مل پائی ہے آپ تمام ساتھی جو اس وقت ہمارے ساتھ جلے ہوئے ہیں آپ لوگ ویڈیو کو لائک کرتے رہے دوست 34 ہزار کے قریب 75 رن ایک وکیٹ کے نقصان پر آندری رسل اس وقت گین بازی کرنے کے لئے آئے ہیں آندری رسل اپنی مدھی مگتی کی تیز گین بازی سے بہت زبردست گین بازی کرتے ہیں اور وکٹیں بھی کئی بار وہ لے جانے میں کامیاب ہوتے اگلی گین اس بار کولی ہیدراباد کے خلاف بہترین گین بازی کی تھی انہوں نے اور ایک پارٹنرشپ کو انہوں نے بریک کرنے میں بڑی اہم بھومی کا نبھائی تھی اس ایک رن اور اس ایک رن کے ساتھ بڑھتا وار سیوی کا 76 رن دو وکٹ کے نقصان پر کولی 40 پر پہنچ اس سنگل کی مدد سے اس اوبر کی چوتھی گین کے ساتھ ایک بار پھر سے اندرے رسل تیار سامنے والے باز کیمرین گرین کھانے آب سے اوپر دو وکٹ یہ گین گرین کے لیے اور اس بہترین گین آف ٹم کے تھوڑا سا یہ گین باہر تھی آن سائیڈ میں لپیٹ کا رویل چالنجز بینگلور اس وقت ٹوس جی گمانے کے بعد پہلے بیٹنگ کر رہی ہے اس اوبر کے اگلی گین کے ساتھ سامنے کیمرین گرین اور اس بار گرین نے گین کو چھال کر کھیل دیا گین جاتی بھی باہر چہرن فل ٹوس گین لیکس ٹوم کے اوپر صرف پلہ چلانا تھا اس گین پر اور یہی کیا کامرن گرین نے گین کو سکوار لیک کے اوپر چھوٹے میڈان پر ایک بڑا شاٹ کھیل دیا اور گین چھکے کے لئے اس پار نکلے باؤنڈری کے چھہرن کے ساتھ کامرن گرین 33 پر کوہنچے 20 گین اوپر کلین بولڈ کر دیا کامرن گرین کو لیک سٹم پر یہ گین لیکن اس بار گتی پری ورطن آن سائیڈ میں فلک کرنا چاہتے تھے لیکن گین اور بلے کے بیچ میں کوئی سمپرک ہی نہیں ہو پایا بیٹ پیٹ کے بیچ میں جو گیپ تھا وہ گین کے لئے کافی 82 دو وکیٹ کے نقصان پر کامرن گرین 33 پر کلین بولڈ ہوئے 21 گندوں پر 33 رن بنا کر آؤٹ ہوئے ہیں اور ورات کولی 40 رن بنا کرنا باد نو آور کے بعد RCB 82 دو وکیٹ کے نقصان پر اچھی بات یہ کہ ورات کولی ابھی بھی ڈٹے ہوئے میدان پر آسی جہاں ورات کولی کے لیے ایک بار پھر ایک طرف سے کھڑے ہو کر وکیٹ کو گر دیکھ نقصان پر نئے والے باز میدان کی طرف آگئے گلین میکسویل دسویں ور کی شروعات ہونی ہے نو آؤورز 82 دو وکٹ رنوں کی رفتار تو ٹھیک ٹھاک ہے لیکن دو وکٹ گئی ہیں آر سی بی 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 میکسویل کا بلہ چلا نہیں پہلے دو مقابلوں میں آر سی بی کو گلن میکسویل کی طرف سے کوئی یوگدان ملا نہیں ہے آج موقع ہے آج کوئی چیز کرنے کا پریشر بھی نہیں ہے آج اس مقابلے میں کیا کرتے ہیں گلن میکسویل 82 دو وکٹ اگلے ور کے شروعات پہلا بول آن سائن بھی کھل کر کولی نے ایک رن تیزی سے پورا کر لیا دوسرے کے لئے پڑھنا چاہتے لیکن مرا کیا میکسویل نے وکٹ میں تھرو آتا ہوا اور اسکور بڑھتا ہوا 83 دو وکٹ کے تھے باؤنڈری چھکے پڑے تھے ورن چکرورتی کو ان کو confidence ان کا بہت بری طرح سے غائل ہوا تھا آج کیا کرنے والے ہیں کولی کے خلاف گین بازی کرتے ہوئے میکسویل کی بڑی وکٹ ان کے سامنے میکسویل سٹرائک پہلی گین کھلنے کے لیے تیار ورن چکرورتی پہلا وال میکسویل کے لیے اور دوسرا وال لے گین دائیں ہاتھ کے بلے باز پہلی گین پر ہی اپنے ایننگ کا آغاز کرتے ہوئے جب گین کو کھل دیا کورز میں اور دور کر رن پورا کیا وراد کولی گولی ہمیشہ رن لینے تیار ہی رہتے ہیں بس تھوڑی سے گنجائی شو کولی کو دوڑا دیں کولی دور پڑھیں گے رن کے لیے تیسرا بال لے کر چلے ورن چکرورتی کولی کے لیے کولی فرن فٹ پر آئے گین کو انہوں نے اس مرتبہ کھیلنا تو چاہا کورز میں لیکن گین اور بلے کے بیچ جو کنیکشن تھا وہ بڑیاں نہیں تھا ایسے میں شور تھر مین نے گیم کو روکا ایندری رسل نے گیم کو روکا اور کوئی رن نہیں چوراسی دو ویک چوکن اکسار پر دسویں اوور چل رہا ہے بڑیا اوور ریٹ اس مقابلے میں پہلی مرتبہ دسویں مقابلے اوور ریٹ تھوڑا کمزور پڑی اور کولی میکسویل دونوں اسے فٹا فٹ بڑھا بھی سکتے پانچوان بول اس اوور ورن چکروورتی نے شاندار گین بازی کی اوور کی پانچوی گین جسے اس بار تھوڑا سا ٹرن لیا باہر کی طرف اور اس گین کو کولی نے کھل دیا گیپ میں ایک رن کے لیے اس سنگل کی مدد سے سکور برتا ہو پچاسی دو وکٹوں کے نقصان پر دس میں اوور کی آخری گین میکسویل سامنا کریں گے ورن چکروورتی نے سور سر سر تین دن دی پانچ گین دو پر ورن سامنا کریں گے میکسویل درشکوں سے بھرا ہوا میدان یہ بینگلورو کا میدان ہائی سکور رن ون آخری گین میکسویل کے لیے اور میکسویل نے اپنا خاص انداز دکھاتے گین کون سائٹ میں کھلنا چاہ لیکن رن بنانے کا موقع نہیں گین پیٹ بیڑگ رائی اوور پورا ہوتا ہوا دس اوور پچاسی دو وکٹو کے نقصان پر اکتالیس منٹ میں آج دس اوور ہوئے ہیں جو کی اکتالیس منٹ کے کھیل میں پچھلے مقابلوں میں کبھی چھے اوور کبھی پانچ اوور کبھی ساڑھے پانچ اوور کی گین بازی کیونکہ سپینرز نے آکر شروع گین بازی کر دی میڈیم پیسرز کو ہٹا دیا وہ آئیں گے بعد میں آئیں گے کہ اندازی کرنے کے لئے دس اوور کے بعد پچاسی دو اکتالیس نقصان پر کہی تیزی تو کہی کمی کمی بیشی کا یہ کھیل تو چل رہا ہے یہ دسویں مقابلے میں آکر پہلی بار ایسا ہو نہیں تو ہر مقابلے میں ساڑھے پانچ سے چھے منٹ پر اوور کا وقت زائی ہو رہا تھا ایوین رویندر جڑے جانے بھی چار منٹ میں ایک اوور کیا جو دو منٹ سوا دو منٹ میں اوور کرتے ہیں دیمیر افتار کی گین تھی وکیٹ کی بڑھ کے دستانے میں ایک ٹپٹے پر پہنچی ہے کولی اپنے چانسز لے رہے ہیں ایندر رسل کو ایک وگیٹ کیا ملا وہ دوسرا اوور بھی لے کر آ گئے ہیں اور کیا ایندر رسل اس اوور میں بھی کامیابی حاصل کرے ایندر رسل کے پاس جو ویرییشن ہے اور اتنے سالوں سے اتنے زمانے سے وہ ٹی ٹوینٹی کولی اپنے کمر پر ہاتھ رکھ کر کے سوچنی مدرہ میں مشارنی مدرہ میں ایندر رسل کی طرف دیکھ کر کہ رہے ہیں کہ what was this mate یہ تو غلط بات ہے اتنی دھیمینہ کرو تھوڑی تو پیس دو تھوڑی تو رفتار دو لیکن ایندر رسل اپنے ویرییشن ایک فلال ایک بار پھر سے اندرے رسل تیار ہو رہے ہیں آن سائیڈ میں تین فیلڈر باؤنڈ لائن پر اس اگلی گیند کے ساتھ اندرے رسل سامنے ہیں گلن میکسویل دو دھرندر بلے باز اس وقت میدان پر لیکن اندرے رسل کی بہترین گیند بازی گلن میکسویل کے لیے یہ گیند آف ٹم کے تھوڑا باہر اس گیند کو سٹیئر کرنا چاہتے تھے میکسویل لیکن گیند اور بلے کے بیچ میں کوئی سمپرک نہیں اور گیند چلی گئی وکیٹ کیپر کے دستانے میں کمال کی گیند بازی کر رہے ہیں اندرے رسل یقیناً اس وقت بہت توفانی گیند ٹپے جھوا میں گیند لیکن وکیٹ کیپر سے پہلے گیند ٹپا کھا گئی کچھ بھی تو جھپ نہیں رہا ہے گلین میکسویل کو اور نہ ہی ویراغ کولی کو بہت بڑی گیند بازی کرتے ہوئے اندرے رسل اور اس گیند بازی کا کوئی جواب نہیں ایک تشملہ پانچ گیند اور ایک بار پھر سے میکسویل کو چکمہ دے دیا اس بار بلے پر گیند آئی نہیں بائی کا ایک رن دوڑ کر پورا کر رہے ہیں دونوں بلے باز اور وکیٹ کیپر تھوڑی سی فمبل کر بیٹھے پرنام سو روپ ایک رن ملان تیم گیند پر سکور بڑھتا ہوا 87 رن RCB کا دو وکیٹ کے نقصان پر 11 آور کے کھیل کی سمامتی کے بعد وکیٹ کے پیچھے آج بہت اچھی وکیٹ کیپنگ رہز نظر نہیں آئی ہے وکیٹ کیپر کی جو کولکتا نائٹ رائیڈرز کے وکیٹ کیپر ہیں وکیٹ کے پیچھے آج کولکتا نائٹ رائیڈرز کے لیے وکیٹ کیپنگ کی ذمہ داری نبھا رہے ہیں فل سالٹ فل سالٹ وکیٹ کیپنگ کرتے ہوگا آپ تمام ساتھی ویڈیو کو لائک کرتے رہے ہیں دوستو لائکس کی سنگ بہت کم نظر آرہی ابھی 5000 بھی لائکس نہیں ہوئے ساتھیوں سنتیس ہزار مطر جڑے ہوئے ہمارے ساتھ ٹی آر پی لائی تھانا رام در جی ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں سرش صدرے جی بھی ہمارے ذات جڑ چکے ہیں صدارے جی اے آر افیشل پتن کمار فودیا بھی ہمارے ساتھ لیجنڈ ننجا مار آئیکن دوالے ستاسی پر دو روائل چیلنجز بینگ لور مارکٹ میں ہڑکم مچ گیا ہے اس اوور کی اگلی گین کے ساتھ ورن چکر ورطی پہلی بال اور اس پہلی بال کو کھیل دیا بلے باز کلن میکس ورطی گین جاری مٹ وکیٹ پر ایک رن ملے گا اور اور ورن چکر ورطی اس وقت دیکھنا ہوگا کی کیا کرتے ہیں کیا وکیٹ لے پائیں گے ورط کولی 43 پر اگلی گین اور اس بار ورط کولی نے قدموں کا استعمال کرتا ہو اس گین کو لفٹ شوٹ کھل دیا گین جاتی وی لاؤ آن باؤن ڈر کے باہر چھ سپریم تچ فلائٹ گین ورن چکر ورطی کی ایک قدم آگے نکالا اور اس گین کو گھٹنا زمین پر ٹکاتے ہوئے کاؤ کورنر کی علاقے میں اُڑا کر مار دیا چھ رن کے کولی نے اور اس کے ساتھ ہی کولی کار دیش پک پورا شوٹ گین پل کیا اور اتمنان کے ساتھ ایک رن پورا کیا ویراد کولی چھتیس گین پر پچاس رن رویل چیلنجز بانگلور کے فان اس وقت جشن کی مدرہ میں back to back 50s for ویراد کولی in this 2024 ایڈیشن آف انڈین پریمی لیگ آسیم بریلین بریلین کیا شروعات کی ہے ویراد کولی نے back to back half centuries pillar of strength ہے rcb کے لیے اکلو تے کھڑے ہو کر بلے بازی کرتے ہیں کولی اگلا بال اور کولی نے ایک مردبہ پھر بہترین میکسوال نیبل کے ہٹ کیا کولی باؤنڈی کے باہر گولی کی رفتار سے چار رنوں کے لیے گلین میکسوال کو کونفیڈنز آگیا کولی کے پچاس دیکھ کر میکسوال اگر اپنے زون میں آ جائیں تو ایک الگی تشاہ میں مقابلے کو لے کر جا سکتے ہیں گلین میکسوال کے بلے سچوکا ورن چکرورتی اور میچل سٹھاک پچھلے مقابلے کی پٹائی جاری آہے اگلا بال میکسوال نے کر دیا کمال ایک بار پھر سے گل کو بجائے باؤنڈی کے بار سینہ گین باس کے سر کے اوپر سے ڈاؤن ڈاؤن بھیج دیا لون آن 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 آر سی بی ایک سو تین دو وکٹو کے نقصان پر اوور نمبر بار اوپر میکی گین بازی ورن چکرورتی سامنا کریں گے گلن میکسوال سترہ رن آگر اگر 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 دیو ایک رن تیزی سے پورا کیا دوسرا چاہتے تے ورن چکرورتی دو اوور بیز رن پہلا اوور تین رن کا دوسرا سترے رنوں کا بارہ اوور کے بعد آر سی بی ایک سو چار دو وکٹو کے نقصان پر آٹھ اوور بچے ہوئے ہیں آر سی بی کتنے رن اور کر پائے گی آر سات اکلیش زاید ساہر ببلو بٹو اے آر گھماڑے ارجن راجپوت میان تھا پلیال زلکر نین کالو کوٹارا لیجن نینجا حسن علی جای پیریار سلیم سید سبھی کا سواگت اگلے ور کے شروعات پہلا بال پیٹس میں کوئی رن نہیں آپ سبھی ساتھی ویڈیو کو لائک کر دے اور سبسکرائب کر لیں جنہوں نے سبسکرائب نہیں کیا ہے اس وقت اوور نمبر تیرہ میں کی شروعات ہوئی ہے دوسرا بال لے کر چلے نارائن کی اس گیند کو میکسوال نے اڑا دیا گیند فضائوں میں اڑتی ہوئی باؤنری کے دو بار چھہرن ہائی این لونگ دو بال ٹرائیول اینف اوہ باؤنری ایفرد تھی روان دیپ کی اور اس گیند پر چھککا نہیں کیش ڈرو پا رہا ہے جیون دان مل رہا میکسوال کو ایک رن بھاگ کر پورا کیا امید چھہرن ہو کی تھی اوہ کی دیس گیند کولی نے اس گیند کو پلیس کر دیا کباز میں ایک رن کے لیے ویرات کولی کیا ون پر آر سی بھی 105 سے 106 دو وکٹو کے نقصان پر تیرے میں اوہ کی گیند بازی چل رہی ہے کلین میکسوال اب سٹرائک پر رمان دیپ سنگ اس وقت دیپ میڈ وکٹو پاؤنڈری پر فیل کر رہے ہیں اوہ کی چوتھی گیند گیند کو نیہار رہے ہیں اگلا بول ایک پر پھر میکسوال نے ہلکی ہاتھوں سے آن سائیڈ میں کھل کر ایک رن پورا کیا ہے میکسوال پہنچے تیرہ پر آر سی بی کا اسکور ایک سو سات دو وقت کے نقصان پر ایک اور سنگل سے بھرا ہوا اوور اس اوور کی پانچ گیدے ہوئی ہیں اور پانچ گیدوں پر چار سنگل آئے ہیں ایک سو آٹ پر دو آر سی بی کا اسکور ہے کولی اور میکسوال کی جوڑی اس سوور میں یعنی سنین نرائن کے اوور میں کوشش کیا آخری گین پر کرنے والی جہاں دیکھنا ہوگا کی کیا کرتی ہے یہ جوڑی اس وقت میدان پر گلن میکسوال اور ویرات کولی دون ہی بہت آخر وقت تیور والے کھلاڑی ہیں اور دونوں کے بیچ میں ایک پارٹنرشپ پچیس رنوں کی ہوئی ہے اس اوور کی پہلی گین سنین نرائن کی اس گین کو فل پش تھی ڈرائیو کیا آن سائیڈ میں لونگ آن کی دیشا میں ایک رن دوڑ کر کر پورا کیا انتیم گین تھی دراصل اور اس ایک رن کے ساتھ سکور بڑھتا ہو آر سی بکا ایک سور نو دو وکیٹ کے نقصان تا ویراد کولی باون پر اور گلن ماکسویل چودہ رن بنا کر بیٹنگ کر رہے ہیں سونیل نرائن تین آور وید تیس رن کوئی سفلتا نہیں گلن ماکسویل تیرہ گیندوں پر چودہ رن اور ویراد کولی 38 گیندوں پر 52 رن ویراد کولی نے 52 رن بنائے ضرور ہیں لیکن جس انتاز میں کولکاتا کے گیندواز اندر رسل اور سون گیندواز انہوں نے مل کر جس طرح سے ویراد کولی کو خاموش رکھ خاص طور پر اندر رسل نے جو اپنی ملٹری میڈیم پیس سے ویراد کولی کو پریشان کیا جس کی ویسے ان کا سٹرائک ریٹ تھوڑا نیچے نظر آ رہا ہے 137 کا سٹرائک ریٹ ہے ویراد کولی کا اس اوبر کی پہلی گیند کے ساتھ گیند بازی میں پریورتن ہو رہا ہے حرشت رانہ کو بلایا گیا ہے گیند یہ کول کتا کی وڑی اچھی بات ہے اور پچھلے مقابلے کو کوئی بھولی نہیں سکتا اگر کوئی کے کے آر نیور کی شروعات پہلی گیند دیمیر افتار کی آف سٹم کے باہر فل پیشت سکویر آف دو وکیٹ میکسویل نے ایک رن میکسویل کو میکسویل دوسری گیند سامنے بلے باز ویرات کولی ایک وکیٹ جو ہرشت رانہ کو ملا ہے وہ کپتان فاف ڈو کلیسی کا تھا اس ور دوسری گیند اور اس بار کولی نے اس گیند کو رسی بی کی ٹیم تو اس گوانے کے بعد بیٹنگ کرتی ہوگی اس آور کی تیسری گیند کے ساتھ حرشت رانہ سامنے بلے باز گلن میکسویل یہ گیند اور اس بار اس گیند کو رانہ کی اچھال کر کھیل دیا گین جا رہی ہے باؤنڈ لائن کے باہر چھہرن چھکے کے ساتھ گلن میکسویل پہنچے 21 پر 21 پر میکسویل زبردست چھکا پہلا چھکا شارٹ گیند کرا بیٹھے حرشت رانہ اور اس گیند کو اٹھا کر کھیلا میڈ وکیٹ کے دشا میں بہترین چھکا 117 عرصی بھی دو وکیٹ کے نقصان اس عور کی چوتھی گیند کے ساتھ حرشت رانہ سامنے بلے باز گلن میکسویل اگلی گیند رانہ کی اور اس بار میکسویل نے گیند کو پھر سے ہوا میں اچھا لہا ہے گیند ہوا میں بہت اچھی اٹھ گئی ہے اور وہ خود کو اور انتتہ ہتھیلیوں سے فنگر ٹپ پر گیند بھی نہیں آئی فنگر ٹپ پر بھی گیند نہیں لے پائے ان بلیوی بل اور گیند باز نے کہا ہے پربو یہ کیا ہوا پانچ بگیند کے ساتھ سامنے میکسویل اور اس بار میکسویل نے اس گیند کو گھما کر کھیلا گیند باؤنڈ لائن کے بعد چار رن بہترین پلیسمنٹ سارا کا سارا فیلڈر دیکھتا رہ گیا شورٹ تھرڈ من تیز گز کے دائرے کے اندر دونوں کے بیچ میں بائسیکٹ کر کے کلائیوں کا بہترین استعمال چار رن کے لئے بھیج دیا پچھلی دو گیندوں پر چھے رن اور پچھلی تین گیندوں پر بارہ رن دے چکے ہیں ہرشت رانہ اچھی خبر لی جا رہی ہے رانہ کی اس وقت گلن میکسویل کے دوارہ ایک سو تیز پر دو آر سی بی اور رنوں کی رفتار ابھی بہت ایورج ہے اس کو تیز لے جانا ہوگا دس کے پار کرنا ہوگا کیونکہ میدان چھوٹا ہے یہ بینگلورو کا اگلی گیند اور اس بار اس گیند کو میکسویل نے پلیس کیا ایک رن صرف اس بار ملے گا شفل کرتے ہوئے آن سائیڈ میں کربل نے بازی کر رہے ہیں آپ سبھی ساتھیوں کا بہت بہت سواغت ہے اگر ابھی تک آپ نے ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو لائک کریں اور جن ساتھیوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ چینل کو بھی سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ربا لیں چھے اوورز یعنی 36 گیندیں آنی باقی ہیں اور 124 دو وکٹوگ نقصان پر آر سی بی کا سکور ہے میکسویل کے لیے سٹیج سٹیٹ ہے میکسویل جو ابھی تک دو مقابلوں میں نہ کر سکے آج کر سکتے ہیں 18 میں 28 بنا کر اور 49 میں 33 بنا کر کولی میکسویل 18 گیندوں میں گیند گلن میکسویل بیک پر پوائنٹ پر کیچ کر لیے گئے رنکو سنگ تھے تو کیچ چھوٹے گا نہیں زیادہ مہنگے ثابت ہوئے نہیں میکسویل اس کیچ کے بعد ایک چوکہ ضرور لگایا اور اس کے بعد کیچ کر لیے گئے گلن میکسویل سنیل لرائن کا شکار آسٹم جہرتے ہوئے اور یہ پوائنٹ کے اوپر سے اڑتی ہوئی سکویر تھرڈ مین رنگ پو سنگ کی گوڈ میں جا کر گرتی ہوئی آر سی بی کی تیسری وگر جاتی ہوئی آر سی بی ایک سو چوبیس تین وکٹو کے نقصان پر چودہ امہ آور آج آر سی بی نے اپنے پلائنگ ایلیون میں بلیباز مائپال لوم روڑ کو ایمپیک پلیئر کی بھومکہ میں رکھا ہوا کیونکہ بیٹنگ کر رہی ہے پہلے آر سی بی پوری کوشش کرے گی کی ایمپیک پلیئر ان کو بلیباز کی شکل میں استعمال نہ کرنا پڑے بولر کی شکل میں استعمال کرنا پڑے لیکن کیا آر سی بی کو ضرورت پڑے گی نے بلیباز آگئے ہیں رجت پاڑیدار ان سے بھی رنوں کی ضرورت پہلا بال کھیلا پاڑیدار نے اور رجت پاڑیدار نے آتے ہی ایننگ کا آغاز کیا ایک سنگل لیا فل پیش جیلیوری آف ٹرم کی لائن میں سنگل کے ساتھ کولی کو موقع دے دیا کولی سٹرائک پر نرائن کے ہاتھ میں گیند ہے یہ اوور کی تیسری گیند آنے کو ہے تیر پندر بنائے کولی نے کولی کے اوپر پوری ذمہ داری کی وہ اس مقابلے کو فنش کریں اوور کی تیسری گیند اور کولی نے ایک بار پھر سے اس گیند کو بڑے آرام سے آن سائن میں کھلا دوسرے رن کے لئے پھلٹ گئے اور کولی کسی سپرنٹر سے کب نہیں ہے جس طرح سے دوڑ کر انہوں نے دوسرے رن بھی پورا کر لیا گریٹ گریٹ ایتلیٹ 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 ایتلیوزم فرم ویراد کولی نہ گرتے ہیں نہ ڈائیو لگاتے ہیں نہ کھوٹ دوڑتے ہوئے ہی رن پورا کر لیتے ہیں ویراد کولی آرسی بھی ایک سو ستائیس تین وکٹو کے نقصان پر پندرے میں اور کی گینبازی چوتھا بول اور اس مرتبہ نرائن کو ہٹ کر دیا گینباز ویڈ چار ون نرائن کی اگیند بلے بازی کرتے ہو اچھے مرتبہ آؤٹ ہوئے ہیں تو ویراد کولی کے من میں وہ چیلنج بھی ہے اور وہ نرائن کو لگاتار جب بھی پا رہے ہیں اٹیک کر رہے ہیں اگلا بال اس مرتبہ کھیلا ویراد کولی نے آف سائیڈ میں دو رنگ تیزی سے دور کر پورے کریں کیا یہاں پر رن آؤٹ کی کوشش ہوئی ہے رن آؤٹ کی اپیل اور کولی کیا بچ گئے ہیں پہلی نظر میں تو لگ رہا ہے کب اللہ کریز میں ہے تیسرے امپائر کو اشارہ ہوا ہے کولی نے ڈائیو لگا دی ہے آر سی بی ویراد کولی ایک فریم سے بچے دو رن پورے یعنی کولی پہنچے ایک سٹھ پر آر سی بی ایک سو تیس پندرہ میں اوور کی آخری گیند کولی سابنا کریں گے نو رن ایک وکیٹ اس اوور سے نرائن کے آج سپل میں رنز پڑے ہیں آخری گیند نرائن چلے کولی نے اس گیند پر سنگل لیا ہے آن سائیڈ میں اڑا کر مان چاہتے تھے لیکن ایک رن سے زیادہ نہیں سٹرائک اپنے پاس رکھی کولی نے 62 پر پہنچے کولی آر سی بی 134 تین مکٹوں کے نقصان پر پانچ اوور بچے ہیں اس بات میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ویرات کولی کی ٹیم بہت بڑا سکور نہیں کر پائی یہ 15 اوور بہت زیادہ رن نہیں کر پائی یہ پانچ اوور میں کیا کولی and complete 60 70 رن کیا 7 رن لگنے والے ہیں پیش رن لگنے والے ہیں کیا 200 بنیں گے آخری پانچ اوور میں اگر کولی صحیح سلامت رہے تو بن جائیں گے پاڈی دار اگر ان کا ساتھ دے دیں تو بھی یہ رن بن سکتے ہیں فیاض احمد کہہ رہے ہیں سر آپ کہہ رہے ہیں 106 میں 106 بنایا تھا تو گسے میں آگئے ہیں بلکل جو سٹائٹ تھا وہی بولا گیا ہے اور ہم نے یہی کہا کہ اس پر بھی کولی کی نظر ہوگی کہ میرا ریکارڈ ان کے خلاف اچھا نہیں ہے اور آج میں آپ کو بتا دوں کولی نے آج کیا کیا ہے 12 کے مچل سٹاک ایک بار پھر ہتھے چڑھیں گے بلے باز پھلا پہلا بول لے سامنے ویرات کولی پڑیا گین پہلی گین مچل سٹاک کی بینہ کسی رن کے نکل گئی لمبے قط کے اس گین باز نے پہلی گین ویرات کولی کے لیے شاڑ آف افتار کی کولی کھڑے کھڑے پھل کرنا چاہتے تھے گین ان کے بلے پر آئی نہیں اور وکڑ کی پر تک ایک ڈپ پر پہنچ سولی میں اور کی شروعات کی ہے میچل سٹاک اور کی دوسری گین کے ساتھ میچل سٹاک اپنے پولنگ کے نشان پر سامنے کولی باز رن چوالیز گیتوں کولی کی نظر اپنے سٹرائک ریٹ پر بھی رہے جو بہت تیز تو نہیں ہوگر کے دوسری گین سٹاک نے ایک مرتبہ پھر کولی کو بھزایا بہترین گین بازی پہلی دو گین پر کوئی رن نہیں میچل سٹاک نے اس مرتبہ جب گین کو ڈیلیور مرتبہ اس مقابلے میں تھوڑا سا اچھا محسوس ہو رہا ہے دو گین بینہ رن کے لیکن کیونکہ کوئی دو گین خالی کھل چکے ہیں اس گین پر کیا وہ پر ہار کرنے والے اوور کی تیس گین میچل سٹاک ایک بار پھر سے چلے اس مرتبہ کو رن تو ملا ایسے میں اپنے شورٹ کو چک کرنا پڑا میڈ وکٹ پر ایک رن کے لیے کھلا آر سو بھی ایک سو پھر تیس تین وکٹ کے نقصان سولیم اوور کی گین بازی رجت پاڑیدار سٹرائک پر اوور کی دوسری گین کے سار میچل اوور کی اپنے اس اننگ کی رفتار میں لگتار دھیم اپن اور دھیمی رفتار گیندوں پر بلے باز پریشان میچل سٹرائک کے لیے ای پی ای پی ایل کے اب تک دوسرے مقابلے تک آتے آتے اب تک سب سے شاندار اوور ہے چار گیندوں پر صرف دو رندی ہیں میچل سٹرائک پر یہ سلیمہ اوور چل بازی ایک مرتبہ پھر ویرات کولی کو چھکایا چمکایا پریشان کیا دھیمی رفتار تیز آف بریک گیند اور اس گیند پر ویرات کولی بلہ چلائے اپنے آپ کو اپنے بلے کو گیند کو گیند باز کو دیکھتے رہے ترچھی مسکراہت کے ساتھ ایک اور خالی گیند آج کے مقابلے کا سب سے سستا آور کیا یہ ہو جائے گا سلیم آور کی آخری گیند کولی بڑا ہٹ تو لگانا ہی ہوگا اب تو ضرورت ہے اس آور کی کیا ہونے والا ہے ویرات کولی کیا کرنے والے اس آخری گیند پر ایک بار پھر سر اُڑا دیا ویرات کولی نے گیند چلی ہے باؤنڈری کی طرف چار رنوں کے لیے کور کے اوپر سے بہترین دلکش کیا آمداز کولی کا لوفٹ کور ڈرائیو گیند باؤنڈری کے باہر جس کا ڈر تھا وہ بات ہوئی آخری گیند پر باؤنڈری اور یہ سستہ اوور ٹھیک ٹھاک سات رنوں کا بن گیا میچل سٹارک نے اگر وائد نے ڈالی ہوتی تو شاید یہ کوائٹسٹ اوور ہوتا شانت اوور ہوتا لیکن ایسا ہوا نہیں اور سولہ اوور سکور ایک سو اکتالیس تین وکٹو کے نقصان پر میچل سٹارک تین اوور کی گیندازی ایک اتیس رن کوئی سبلتا نہیں اور آرسی بھی کا سکور ایک سو اکتالیس پر تین کنگ بابر آزم ونڈر گرل گوپی منورت الپیش گوہیل ارجن راجپوت رمیش سانگڑا زلکنین مجوکا آپ سب زادیوں کا بہت سواگ ہے دوستو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کریں لائک کی سنکھیا صرف ساڑھے چھے ہزار کے قریب اور سن رہے ہیں بیالیس ہزار سات پرسنٹ لوگوں نے ہمیں چھے پرسنٹ لوگوں نے لائک کیا ہے اگر دس پرسنٹ بھی کر دیں تب بھی ہم اچھے خاص لائک جمع کر لیں گے دوستو ایک بار مل کر ویڈیو کو لائک کر دیں اور لائک کر آج ہم نے سولہ ہزار کے پار کی بات سوچی ہے کہ آج سولہ ہزار کا بھی ریکارڈ ٹوٹے گا لیکن اگر اس رفتار سے کریں گے تو ہمارا دل ٹوٹے گا ریکارڈ تو نہیں ٹوٹے گا تو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں اس مقابلے میں کولی اور ان کے ساتھی بلے باز پارٹی دار کیا چار گورز میں بنائیں گے چالیس پچاس یا ساٹھ ڈی کے پیکرا جی کہہ رہے ہیں جو مزا اقبال سپورٹ سننے میں ہے وہ ٹی وی دیکھنے میں نہیں ہیں بہت راج پوت ہیں راجہ انساری ہیں سراج الحق بھی ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اس کے نصر الدین جی ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں لوسیفر بھی ہمارے ساتھ آگئے ہیں بہت بہت سواغ گئے ہیں آفتر لانگ ٹائم بڑے عرصے کے بعد لوسیفر آپ نظر آئے ہیں خلالی پانچ پچپان یویو بھائی بھی جڑ چکے ہیں بہت بہت سواغ رام آش یاد بھی ہمارے ساتھ آکاش ترپاٹھی بھی ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں انتیم چار اووروں کا کھیل بچا ہوا ہے اور انتیم چار اووروں میں ویرات کولی کی ٹیم یعنی کی روائل چیلنجز بانگلور کتنا سکور کر پائے گی ایک زبردست کانٹسٹ ہونا یہاں پر چاہیے اگلے چار اووروں میں ویدیا شنکر جی کہتے ہیں ایکسلنٹ کومنٹری بہت بہت شکریہ ویدیا شنکر جی رمیش کمار جی ہمارے ساتھ گپال کمار گوتم بارہ بنکی سے نمسکار حری حیدر امام بھی مقاد میں عبدال ستار بھی ہمارے ساتھ جڑے ہمیں بہت بہت سواگت ہے آپ کا ستار کریم گری گوسوامی بھی ہمارے ساتھ ہیں شیوہ آئیکلنگ کے بھی جڑ چکے ہیں جناردن تھاکر بھی ہمارے ساتھ رمیش سانگڑا جی جڑ چکے ہیں بہت سواگت راج پال نے کھیلا ضرور لیکن ایک رن کے لیے آف سٹم کے باہر کی گیند کو آن سائیڈ میں پل کیا مڈ وکیٹ کے علاقے میں گیند کو انہوں نے اٹھا کر رن لینے کا اوسر بلے باز کے پاس 142 اس سنگل کے ساتھ سکور بڑھتا ہوا روائل چالنجز بنگلور کا ایک ٹائٹ مقابلہ ہونا چاہیے ایک بڑا مقابلہ ہونا چاہیے ان دونوں ٹیموں کے بیچ میں تو بہت ہی زبردست فان فالوئنگ رکھنے والی ٹیمیں ہیں اور ان دونوں ٹیموں سے آج ایک تغڑی لڑائی کی امید کی جا رہی ہے تمام فان ویراد لانگ آف باؤنڈری پر اگلی گیند اور اس بارس گیند کو ہوا میں لفٹ کیا لیکن لانگ آف سے پہلے گیند پکھائی ایک رن گولی کو گولی اس سنگل کے ساتھ پہنچے 68 کی رن سنکھیا پر اور سکور بڑھتا ہوا اب RCB کا 143 3 وکیٹ کے نقصان پر اس آور کے اگلی گیند کے ساتھ اندری رسل دائنی آت سے اوپ وکیٹ یہ گیند پاٹی دار کے لیے اس بار دیشا سے بھٹکی ہوئی گیند وائیڈ بول پاٹکی ہوئی گیند کافی زیادہ کندے کا استعمال اس بار کر بیٹھے اور ایسے میں ایک رن اتی رکھت نہیں ہوئی اور سیدھے ان کے ہاتھوں میں یہ شاٹ کھیل بیٹھے رجت پاٹی دار the struggle continues اور اس طرح سے تین رن بنا کر رجت پاٹی دار آؤٹ ہو کر کے واپس جا رہے ہیں رنکو سنگھ کو ایک بڑیا کیچ ملا سنیل نارین کہ ہم وطن ایندری رسل کو یہاں دوسری کامیابی اور سولہ دشملہ تین اوبر میں روائل چیلنجز بینگلور ایک سچ چوالی سب چار وکٹ کے نقصان آج مقابلے سے پہلے فیرات گوھلی اور گوتم گمبیر کی ایک تصویر وائرل ہو رہے یہ سوشل میڈیا پر اور دونوں ہی گلے ملے ہوئے اور بڑا گرم جوشی کے ساتھ ہنسی مزاق کرتے ہوئے نظر آئے اور آر اشوین نے جو بات کہی ہے گوتم گمبیر کے لیے آزم وہ بات بلکل ستی ہے کہ بھارتی کرکٹ جگت میں سب سے مس انڈسٹوڈ کرکٹر اگر کرکٹر کوئی ہے سب سے غلط جن کو سمجھا گیا مس اگلی گین رسل کے لیے رسل نے اس گین کو شاٹ آف لن کرائی راوت نے اس گین کو پل کیا مٹ وکیٹ پر پر دوسرے اگلے پلتے اور دوسرا رن بھی پورا کرلیا پلٹ کرکے انوز راوت نے اور ان دو رنوں کے ساتھ راوت کا کھلتا کھلتا ہوا اور آرسی بھی 146 چار وکیٹ کے نقصان پڑ سترہ ہوا اوور پاری کا چل رہا روائل چالنجز بینگلور اس وقت ٹوس گمانے کے بعد پہلے بلے بازی کر رہی ہے اس اوور کی پانچ می گین سامنے ہیں بلکہ انوج راوت یہ گین اور اس بار راوت نے اس گین کو کلائیوں کا استعمال کرتے ہوئے سٹیئر کیا تھرڈ بین کے علاقے میں ایک رن ڈال کر کے پورا کیا دونوں بلے وازوں نے کیا وہاں پر کیج تھا دائیو کرتے ہوئے لینے کی کوشش کی زرور کی گئی تھی اس کی کو لیکن ورون شکرورتی سے آپ بہت زیادہ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے کہ آگے کی پیچھے کی طرف وہ ڈائیو کریں ایک رن راوت کو راوت تین پر اور راوت سو 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 تیز گین تھی آن سائیڈ میں فلک کرنا چاہتے تھے مس ٹائم سٹوک لیڈن ایج آف سائیڈ میں چھٹ کی دیکھ نہ ہوگا بیٹ سے ایک رن پورا کیا گیا ہے اور اسی رسل نے تین آور مین صرف سولہ رن اور دو وکٹ ہیں ایندرے رسل تین آور کی گین بازی کر چکے ہیں اور سولہ رن اور دو وکٹ انہوں نے آسل کی ہیں ستر آور ہو چکے آر سی بی ویڈ ویڈاٹ کو لی سٹل ہوپنگ ٹو ہنڈرد کیا ایسا ہو موپائے گا کومیٹ سکشن میں ویڈا پت آسیم عدریس منصور عالم شاکشی دھونی مارساد منا پٹیر جی ہیں ارین چودری جی ہیں اکیم جی ہیں ارجن راجپورت شیو بالا لوسیفر ایڈم سیکر پنجابی عمید دادوال کہتے ہیں کہ کوئی بتا سکتا ہے کیا ویراد کو لی ہنڈرڈ بنا سکتا ہے کیا اب یہ تو ہم نہیں بتا سکتے یہ تین اوور دیکھیں اگر آر سی بی کو اچھا کرنا تو کوئی کو ہنڈرڈ کرنا کوئی اگر ہنڈرڈ کے نیچے ہیں تو آر سی بی بہت نیچے رہے گا تین اوور سکی گن بازی حالانکہ اس پیچ پر بیٹنگ کرنا آسان نظر نہیں آرہا یہ گین ٹپا کھا رہی ہے تھوڑا فنس رہی ہے پیچ پر ہر شترانہ آگئیں گے پہلا سامنا کرنے کے لئے تیار ویرات کو سنیرے گولڈن رنگ کے ہیلمٹ میں ویرات کو نظر آ رہے ہیں رویل چیلنجر بینگلور سے رویل چیلنجر ٹپلیئر کا اشارہ کولکتا نائی ٹوائی ڈرز نے ورن چکر برتی کی جگہ پر سبسٹیوٹ کیا ہے کھلاری انگ کرش رگوون شی کو اگلے بال کے ساتھ پہلا بال اس گین کو میٹ وکٹ کی طرف بڑھا کر مارا اور گین میٹ وکٹ پر فیل کر لی گئی اور دو رن بھاگ کر پورے کیے کھلاری وں میں اور اگلا رن بھی آرہ اوور تھرو کا یہ دوسرا رن اوور تھرو کا آیا ہے اور آر سی بی کے ایک سو پچاس رن پورے ون فیفٹی فور آر سی بی راوت اور کولی بلے بازی کرتے پہلی اکتر پر رہی تھی کیا آر سی بی ڈیر سو کے بعد دو سو کو دیکھے گی اگلا بول کولی کے لیے بڑھی گین بازی کولی نے اس گین کو مار نا چاہا اڑھا کر لیکن گین اور بلے کے دیج میں کنیکشن نہیں ایک رن میں وکیٹ باؤنری پر گین کو فیل بازوں کو بھی ٹائم کرنے میں پریشانی ہو رہی ہے ہرش ترانہ اپنے کوٹے کے آخری اور ٹیم کے اٹھار میں اور میں سامنے انجرابت اچھی پاری کھیلی تھی انجرابت پہلے دونوں مقابلوں میں اچھی بلے بازی کی تھی بائی پال لوم رو امپیک پیر کی بھومی پچھلے میچ میں آئے اور میچ جتاؤ ایننگ کھیلی تھی اگلا بول لے کر چلے چلے اور چلے اور چلتے بنے انجرابت آؤٹ آسٹن کے بار دھیمی گرفتار گین پل لے کا کنار لے کر وکٹ کی بر کے گلاف میں اور رانہ نے ہر شترانہ نے اپنی ایک بار ایک سو آٹھ کلومیٹر کی گتی پورا جانج ہو کا انج نے کنارہ لے کر گین وکٹ کے پیچھے فل سول کے دستانے میں اور خرش ترانک کو سبلتا آر سی بی ون فائف ون فائف ایک بار پھر آر سی بی ویرار کولی کے کندوں پر سوار یہ ہو کیا رہا ہے دینیش کارتک پچھلے ایننگ انہوں نے فینش کیا تھا فینش کی بھومی کا لگن لگتا ہے آج پھر ان دونوں کو کولی اور ڈی کے کو فینش کی بھومی کا نبھانی ہو جی ہاں بلکل صحیح بات ہے دینیش کارتک جس طرح کی بللے بازی کرتے ہیں ان کے لیے سٹیج پوری طرح سٹ ہو چکا ہے اور اگر ویرات کولی کے ساتھ دینیش کارتک یہاں سے بچی 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 ہیں ان پندرہ گندوں کو اگر کھیل جاتے ہیں تو نشید روپ سے ویرات کولی کی ٹیم یعنی روائل چیلنجز بینگلور ایک اچھا خاصہ سکور کر سکتی لیکن اس پیچ پر جو میدان چھوٹا ہے بینگلور کا یہاں پر رن بن لگے ہیں اس پیچ پر بھی جس طرح سے ویری بیڈ ویڈ 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 پر گئن کو کھیلا تھا دینیش کارتک کے پاؤ بڑے زبادست چلتے ہیں کلائیاں بڑی اچھی چلتی ہیں اور جو اکثر آسیم جس بات کا ذکر کرتے ہیں ساؤت سے آتے ساؤت والوں کی کلائیاں ہوتی ہیں بڑی کمال کی رہتی ہیں چاہے وہ محمد عزر الدین کی بات کریے لکشمن کی بات کریے صدق اپن رمیش کی بات کریے مرلی ویجائی کی بات کریے سائی سدرشن کی دینیش کارتک کی یہ تمام ایسے سبر منیم بدری نات کی یہ ایسے کھلاڑی ہیں جن کی کلائیاں بڑی زبردست چلتی ہول ٹھاویٹ کی بات کریے کتنا بڑا نام ہم کیسے بھول گئے شاندار گین بازی ہرشت رانہ کی شاڈ افل اف سائیڈ میں پل کرنا چاہتے تھے گتی سے بیٹ ہوئے گین بلنے کام درور ان سر لے کر جوتے پر جا ٹکر آئی اور گین باز نے آگے بڑھ کر گین کو اٹھا لی ہرشت رانہ is doing the tricks for kkr brilliant بولنگ بہت شاندار گین بازی اور یقیناً اس گین باز نے بہت شاندار گین بازی کی لا جواب گین بازی کی اس اوبر کے اگلی گین کے ساتھ ایک بار پھر سے ہرشت رانہ سامنے بلباز ویرات کولی کیا جواب دیں گے کولی یہ گین کولی کے لیے کولی نے اس گین کو ڈرائیب کیا لیکن صرف ایک رن واتن ہو ہوا آف سٹم کے باہر سے آن سائیڈ ملا پیٹا تھا کولی نے لیکن رفتار ایک بار پھر سے کٹ کیا ہرشت نے اور صرف ایک رن لینے کولی کو کولی پہنچے 73 کی رن سن پر اور ہرشت رانہ کا آرہ آور ہے یہ پاری کا انتی موبر میں انہوں نے ماتر پانچ رن دیئے اور انجر راوت کا وکیٹ لیا کیا آپ بولنگ کر رہے ہیں ہرشت رانہ بیعترین گین بازی کرتے ہوئے اور نشیط روپ سے بھرشت رانہ کے اس پردر شن کے دم پر کے اکیار نے ایک اور شاندار آور نکال لیا ہے آپ تمام ساتھی ویڈیو کو لائک کر دیں اگر لائک نہیں کیا دوستو ابھی تک آپ نے اور جن ساتھی وں نے چینل کو سبسٹرائب نہیں کیا ہے وہ چینل کو بھی سبسٹرائب کر کے بیل آئیکن دمالیں ہونے والا ہے آج کی شام 154 45 RCB اوور کی دوسری گین ایندرے رسل کمال کی گین بازی تین دشمل ایک اوور سترے رن دو وکٹ اوور کی دوسری بال کریں دینیش کارتک کے لیے دینیش کو امپروائز کرنا پڑے گا سکور بہت کم نظر آ رہا ہے دوسرا بول لیکر چلے ڈی کے کے لیے اور ڈی کے ایک بار پھر نت مز تک کوئی رن نہیں اس گین پر ایندرے رسل سیدھی وکٹو میں گین دیفنڈ کیا تھا اپنے فالو تروں میں گین کو فیلڈ کیا ایندرے رسل پچھلے سیزن کی تلنا میں اپنے اوپر بہت اور مجھے دوڑنے میں آسانی ہونے لگی ہے تمام مشکلیں جیسے حل ہو رہی ہیں اس ایدر میں آن اوپر کی دیس گین اور ایک بار پھر سیدنے اشکار تک گین پر چکمہ کھاتے ہوئے ایندرل سلگتار ڈوٹ ڈیلیوریز کرتے ہوئے وکٹو میں سیدھی گین دھیمی گین کرتے ہوئے آر سی بی کونے دو سو دو سو کی باتیں کہیں ہوا میں اڑنا جائیں آر سی بی کیا ایک سو ستر بھی پہنچے گا نو گین دے بچی ہوئی ہیں اس اوور میں ایک رن پچھلے میں پانچ رن اور ام بات کر رہے ان نیس میں اور اٹھار میں اوور کی کولی جب کی میدان پر موجود ہیں اگلی بال اس مرتبہ ڈیکے کا بلہ دولا گین ڈولا باؤنڈری کے باہر کورس کے اوپر سے چھہرن کرکنگ ہٹ جیسے ہی گین میں رفتار آئی اوور پیچ بال اور گین کے پیچھے تیزی سے آیا بلہ گین کورس کے اوپر سے اُرطی ہوئی بریلین ٹھٹ سم دینیش کار تک گین چھے رنوں کے لیے باؤنڈری کے پار آر سی بی وان سکس ٹی ف آئی این رسل دھیمی گین دوسر کام چل رہا تن جانے کہاں سے تیز گین کر بیٹھے چھکا پڑ گیا اوبر کی پانچ گین دیکھ بار پھر سے وہی خالی گین دھیمی رفتار ریویو کر لیا ہے وائیڈ کے لیے باؤنسر کو دینیش کار تک نے کوت پڑے تھے گین کے پیچھے چھوٹا قد ہے ہاتھ لمبے ہے نہیں دینیش کار تک ایسے میں ایک 5.7 5.8 انچ کے کھلاڑی کے سر کے اوپر سے اگر باؤنسر گزری ہے اور قدم ہوا میں ہے تو وائیڈ بال دی جا سکتی کیا ہوا کار تک یہ فریم آتا ہوا اور دینیش کار تک گین کو دیکھنے کے لیے تیار ہیں دی کے دیکھنا ہے کہ یہ باؤنسر کتنے اوپر سر کے اوپر سے پیر اچھکائیں ہیں اور تیسرے امپائر کا فیصلہ کی یہ وائیڈ نہیں ہے بلکل نہیں ہے اور دینیش کارتی کے بلکل ہیلمیٹ کی گریل اور ہیلمیٹ کے ٹیمپل کے بیچ سے گیند گھوڑی ہے چاہے پیر اچھکے کیوں نہ ہو لیکن گیند ان کی ریچ میں تھے یعنی وائیڈ بول نہیں اگلا بول اگلا بول لیکن ہوا میں ہے اور ہوا میں اڑتا جائے باؤنری کے پار چھہرم لونگ لونگ کے اوپر سے چھکا دینیش کارتی زیادہ لمبے اس میدان کا فائدہ آج آرسی بی زیادہ اٹھا بھی نہیں پایا ہے مسنگ انیز اوورز میں سکور پہنچا دیا ہے 166 پانچ وکٹو کے نقصان پر ایک فائنل فینش کی تیاری کیا ویرات کولی سٹرائک پر چوہتر رن بنا کر پچپن گیندوں میں کیرینگ ہز بیٹ تھو اوپنر بن کر آئے تھے کولی پوری امید ہے کہ نوٹ آؤٹ جائیں کولی کیا چوہتر سے نبی تک پہنچ جائیں گے کولی کیا رسی بی ایک ساسی کے پار جائے گا میچل سٹاک لمبے کت کے لمبی دیوار ہے بڑے سکور اور رسی بی کے بیچ پہلا بال ویرات کولی کے لیے بہت اوندہ یورکر اور اس گیند کو خدیر نے جب تک تھرو کیا کولی پہنچ چکے کریز میں اور رن آؤٹ کی اپیل بھی ہوئی ہے فل سالٹ کے دور میڈ وکیٹ سے تھرو آیا کولی کو اپنی رننگ پر اپنی سپرنٹ پر اپنی تیزی پر پورا یقین ہے اور وہ پہنچ چکے ہیں ونس اگین نوٹ آؤٹ کا فیصلہ بچ گئے ہیں ویرات کولی ایک بار پھر ایک فریب سے لمبا چھکا مچل سٹارک اگر بڑے گین باز ہیں تو ویرات کولی نے کہا کیا آپ کو بتانے کی ضرورت ہے ہمیں کی ہم کون بلے باز ہیں آف دا ٹوز باٹم ہینڈ کا زبردست تمال دیمی رفتار کی گین کو چھہرن کے لیے باونڈری کے پار پہنچ آیا کولی ابھی بھی اس مقابلے کی پہلی پاری میں چار گیندوں کا آنا باقی ہے چار گیندوں پر کیا فیرات کولی چار چھکے یا چار باؤنڈری اٹلیس نوٹ سکس چوکے بھی اگر چار باؤنڈری آ جاتی ہیں تو ایک سو نبے آنکڑا چھوا جا سکتا ہے اگلی گین مچل سٹارک کی لیکن بہتر ہی نباب سٹارک کے دوارہ شوٹ آف آل ڈیلیوری کوھلی کے لیے آن سائیڈ میں پل کیا بلکل چہرے کے آس پاس گین کو پل کیا تھا ایک رن سرف کوھلی کو کوھلی پہنچے تیرازی پر اور آر سی بی کا سکور ایک سٹرائک ریٹ کے ساتھ یہی سٹرائک ریٹ اگر ایک سو ستر پچھتر کا ہوتا تو اب تک آر سی بھی دو سو کے پار ہوتا لیکن سٹرائک ریٹ ویرات کولی کا ایک سو تیتالیس کا رن ضرور تیراسی ہے لیکن سٹرائک ریٹ ایک سمسیہ ہے اور کیونکہ بینگلور کے پاس تیز رفتار بولرز ہیں تو وہ KKR کے لئے فائدے کا سودہ ہو سکتا ہے اور روائل چیلنجز بینگلور ایک سو اکیاسی پانچ وکٹ کے نقصان پر روائل چیلنجز بینگلور اس وقت اس مقابلے میں بلے بازی کرتے ہوئے ایک سو اسی کے پار نکل چکا ہے آخری دو گین آنا باقی ہیں مچل سٹارٹ اس اگلی بال ایک بار پھر ست کارتک نے اس گین کو ہوا میں اڑایا لیکن اس بار گین جائی گین ہوا میں تھی فیلٹر سے دور کورس پر گین ٹپا کھائی ایک رن لینے کا موقع رنگ کو سنگھ نے تھروکیا گین کو اور اس ایک رنگ کے ساتھ آر سی بی ایک سو بی آسی پانچ وکٹ کے نقصان آخری گین کان باقی ہے اب اس پاری میں رویل چیلنجز بانگلور کے پورو کپتان ورات کولی سٹرائٹ پر ہیں کیا چھکے کے ساتھ اس پاری کو فنش کر پائیں گے ورات کولی نشت روپ سے ورات کولی کرنا چاہیں گے ہائی نوٹ میں فنش کرنا چاہیں پہنچ چکے تھے آہ یا پھر رن آؤٹ چیک کیا جائے گا کولی رن کے لیے کروس ہی نہیں ہوئے ورات کولی اپنے آپ سے بڑے خفا کارتک نے تو اپنا کام کر دیا تھا کہ اگر بیٹ ہو گئے کولی تو سنگل کے لیے بھاگ گئے لیکن دیکھنا ہوگا کہ دونوں بلے باز ایک دوسرے کو کروس کر پائے یا نہیں جی نہیں رن آؤٹ ہو گئے ہیں ورات کولی بلہ نہیں پہنچ پایا دینیش کارتک کا بھی آئیدر تو ایسے میں چھٹا وکیٹ آر سی بی کا گرتا ہوا آخری بال پر 182 چھے وکیٹ کے نقصان پر آر سی بی کے کے سامنے جیت کی پاری بھی شروع ہونے والی ہے for the very first time on time پہلے inning مکمل ہوئی ہے 183 کا لکش ہے DK 20 منہ کر run آؤٹ ہوئے کولی 83 پر ناباد رہے اور اس مقابلے میں 183 رن RCB نے پیش کیے ہیں جیتنے کے لیے کیا KKR یہ رن بنا پائے گا لائک کر دیں اور سبسکرائب بھی کر لیں جن ساتھی وں نے سبسکرائب نہیں کیا ہے آپ کے کومنٹ لیں گے اور آپ کے کومنٹ بڑی تیزی سے آ رہے ہیں اشرف ممتہ جی نمسکار ہمارے ساتھ سنگھ پاول جی ہے ایون انجوائیمنٹ چینل بھی ہے امید دادوال جی ہے یہ تمام ساتھی جڑے ہوئے ہیں کیا اس پچھ پر یہ رن کافی ہے سوال یہ بھی ہے اور ایک بات یہ ہے کہ رسی بی کے پاس گین بازی کے آپشنز میں تیز گین باز زیادہ ہے لیکن اس پچھ پر گلن میکسول کی گین بازی رسی بی کے لیے شاید بڑی کام کر سکتی ہے کومل اکبر انساری مائیکل مسیح دیویندر پرتاب سنگھ راتھ بلکل دیلیر کھلا رہی ہیں ڈی کے اس میں تو کوئی شنکہ ہی نہیں ہے دینیش کارتک نے بڑی دیلیر پاریاں بھی کھلی ہوئی ہیں ای ٹی جی کولی ہمارے ساتھ ہیں نیتک ہیں کولی کے فین ہیں آتف انساری ہیں آپ لوگ کیا لگتا ہے آرسی بی کیا یہ مقابلہ جیتنے والی کھار آئل چیلنجز بینگلورو یہ میچ جیتنے والی ہے یا ککی آر کا کلین ریکارڈ ایک بار پھر آر سی بی کے خلاف ان کے میدان پر جیت کے ساتھ آگے بر جائے گا ایک گیم اور جڑ جائے گا رحم الدین احمد نے کہتے ہیں سلام والیکم سلام جی آپ دونوں کی کومنٹ روز سنتا ہوں لیکن کومنٹ کبھی کرتا ہوں چلیے جی آپ کا بہت ویلکم ہے والے کئی بھائی ہیں ہردیب سنگ ان میں سے نمائی ہیں ہردیب بھائی اکثر کومنٹ کرتے ہیں اور ہم بھی چاہتے ہیں ہردیب بھائی کی کبھی آپ کے ساتھ بھی ہائی وی پر ٹرک پر بیٹھے ہوئے ہم بھی گھومیں بڑی سڑکوں پر ہمار ساتھ رام رام رانا کہتے ہیں چلیے جی دیکھتے ہیں پرتبہ ماسکے جی ہیں ارجن کے ساتھ ساتھ الف ہیں سوریہ کمار یادو بھی ہیں دراصل یہ سوریہ کے فین ہیں اور کارتی کے پول بھی ہیں رینا بھگت جی ہیں نیتک فیاض ابباسی کہتے ہیں کولی جو ہے یہ مقابلہ مطلب آرسی بھی جیتے گی شہزاد جٹوئی جی ہیں اور نیتن کے ساتھ فیاض بھائی آپ کو کومنٹ ہم نے لے لیا ہے آپ ایک ہی کومنٹ پلیز بار بار نہ کریں ہرش گیمنگ ہے جانی یہ ایک بار سپورٹ کی کومنٹری ہے ایک بار سن لی تو دوسرے دوسروں کو بھول جائیں گے love you بلکل جی آج تو ہم آواز بھی ایسی ہو رہی کہ ہم بھی راج کمار ہی بن گئے ہیں کومنٹ سہرابت جی بھی ہمارے ساتھ ہیں ہرش کے ساتھ رنجن شرما ہیں آمی آر تو می انشاءاللہ آر سی بھی جیتے جیتے گی اچھا جتبو آئے آمی آر تم بول رہے ہیں بینگولی اور کہہ رہے ہیں آر سی بھی جیتبو سامنے KKR ہے کورول اور جیتبو کو چھوڑ کے نممہ بینگلورو کو آپ نے سپورٹ کیا بہر چوائسز ہیں ہر جگہ ہیں فانس موجود ہیں سندھی پاول بھی ہمارے آٹو والے بھائی کیا آل چال پاجی سندھی بھائی آم ڈبل اے ایم کے ایک ہے کورول بیسٹ آن یوٹیوب آم لسننگ فرم ڈھاکا آ سر اے ایم کے تھانک یو فر کور مین اور ہماری کوشش ہے ہماری محنت ہے کہ آپ کو کورول پہنچا سکیں اور اب یہ ہم یوٹیوب پر بیسٹ ہے یا بیسٹ میں ہے یا ہمارے ساتھ پرب شنکر چودری جی ہیں پرب شنکر چودری جی کیا کہتے ہیں میں بھی دوہ قدر سے آپ کی کومینٹری سن رہا ہوں بہت سواغت ہے چودری ساب جے ڈابی جی بھی ہیں پری انکہ بچر جی ہیں گل گیمر ہیں منیش نشاد ہیں رام 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 بھائی آرزو نومان کہتے ہیں कی कی آر ہی جی جی گا مشرا آکاش کہتے ہیں कی آر ہی جی سن کہتے ہیں آواز اچھی ہے جگدیش بھارتی جی آواز بہت سندر ہے اور میں گایق جگدیش بھارتی گوسوامی گاؤں چین پورا تحصیل دھوری منترہ زلہ بانمی راجستان سواغیت مکیش دھاکر جی سورے کمار یاد کس ٹیم میں کھیل رہے ہیں ان کا نام ابھی تک نہیں سنا کرپیہ بتائیں ممبئی انڈیانز کے وہ کھلاری ہیں جو ریٹین ہیں آنے مالے مقابلوں میں کھیلیں گے جی تیندر سنگھ آواز سے بہت شکریہ جی آرزو نمان جی منصور کمار جی ہیں ککیار جی جی تگا منور ڈھلن بھی ہیں راجو پٹیر ہیں شکریہ راجو بھائی گریوال عمید جی ہیں گیمنگ گوتم بھی ہیں واشنگ فرم نیپال ویل 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 نیپال مطلب پڑی سرد سرد ماحول سے آپ ہمیں سن رہے ہیں اور ہمارے ساتھ اس پرجیش ہیں ویجے پاول جی ہیں ہریانہ سے ہوں رام رام بھائی ویجے پاول بھائی آپ سبی کا بہت سواج دوستو ویڈیو کو لائک کر دیں آپ کے لائک کی کمی رہتی ہے اور ہم امید کریں گے کہ آپ لائک دیتے رہیں ویڈیو پر تاکہ ہمیں ہمیں بھی تھوڑا لطف آتا رہے ہمیں بھی جوش آتا رہے ساڑھے آٹھ ہزار سے پار لائک سائے ہیں لیکن اسے دس ہزار کے پار سولہ ہزار کو آج چھو لینا ہے ایک بار پھر سے ہمار سا شیوہ ایک لنگے ہیں ارون کمار سنا کیا کہتے ہیں کہتے ہیں مانا کی آپ سے ملاقات نہیں ہوتی آمنے سامنے بات نہیں ہوتی مگر ہے مگر ہر صبح کی شروعات آپ کو یاد کیے بینا نہیں ہوتی ارون کمار سنا جی کیا کہنے ارون کمار جی کے لیے کچھ ارون جی باب شکری آرون جی ارون کمار سنا جی ہمار ریگولر لسنر ہیں نیو موویز کو کوئی ہلپ کر دھو بھائی پلیز راجو پڑیر بھی ہمارے زاد ہیں اور مورننگ سوویچار کہتے ہیں سر میرے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کی انڈیا پلیئر دو ٹائم میں بیٹ گئے ہے کیا یہ آپ کا کومنٹ ہمیں نہیں سمجھ میں آ رہا سر محمد اختر ویراد بوئ راجو یبراج چند تھاکوری جی ہیں جے پشو پتینات نیپال سے ہمیں سن رہے ہیں اور سواجد ہے آپ جی بہت ہی دھارمک دھرتی پہ آپ موجود ہیں وہ ہی بھی پہنچے تھے پشو پتینات گودارا گیرے شور بھی ہمارے ساتھ ہیں اور راحل درویڈ بھی ہمارے ساتھ آ چکے ہیں جے ہاں راحل درویڈ کومنٹ سیکچن میں اور راحل درویڈ ادھر بھی کیا کومبینیشن ہے زہان بھپندر رابط رام پکار ساہو سر میں بھی آکر ریگولر لسنر ہوں آپ نام کئی بات لیتے ہیں لیکن میرا نہیں لے پاتے ہیں لنک دیا ہوا ہے کومنٹ جہاں آپ کر رہے ہیں اوپر دیکھیں اقبال سپورٹ پیلا پیلا نظر آرہ ہے نیلا ساہ وہی پر ٹیلیگرام کا لنک ہے اسے کلک کریں گے آپ سپیچ پر کیا رسی بھی اسی طرح سے اونگلیاں پھیرے گا ہم کسی بھی انٹرنیشنل مقابلے میں کومنٹری کرتے ہوئے آپ تک پہنچیں گے بشرت کہ انٹرنیشنل علاوہ انٹرنیشنل اگر ہوگا تو انٹرنیشنل کسی دوسری ٹیم کا ہوگا تب بھی انٹرنیشنل کا ہوگا اگر انڈیا کا میچ نہیں ہوگا تب دوسری ٹیم کا ہم کومنٹری کریں گے گوکل تھاپا آمی عورتومی رابیہ خان نیہار کنگ میرا گیمرہ رام جی ہمارے ساتھ ہیں میرے دوست گریش کمار آپ کے بہت بڑے فین ہیں گریش کمار آپ کا بہت بلکل رام پگار بھی ہیں اور اس فقط دونوں اپنر میدان کی طرف بڑھنے والے ہیں اور RCB کی گند بازی شروع ہونے والی ہے آج کے اس مقابلے میں 182 6 وکیٹ کے نقصان پر بنائے ہیں RCB کولی صاحب نوٹ آؤٹ رہے کولی صاحب نوٹ آؤٹ رہے اور 182 تک ہی معاملہ پہنچ گجندر سنگھ کومیٹ کون کر رہا کومیٹ ہم کر رہے جی دلی سے اکبال سپورٹ پر ہمارے ساتھ کوئی بے وفا ساب آئے ہیں بے وفا سنم کے ایس پرتاب پورا یہ کالو لال بے وفا سنم تو نہیں لیکن نام مجھے 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 کچھ یاد آ رہا ہے کالو لال بے وفا سنم پرتاب پورا تھے تو انہوں نے KS کو شورٹ کر دیا ہے کیا سرج گوتم بھی ہمارے ساتھ ہیں آپ تمام سننے والوں کا ایک بار پھر سے آردی گابی سوا گت ویلکم دوسری پاری آئی پی ایل دوہزار چوبیس کے دس وے مقابلے کی شروع ہو رہی ہے آر سی بی کے ہار کا سوا چکھے گی ویرات کولی اینڈ کمپنی میدان کی طرف بڑھ رہی ہے کولی کیلہ کھا رہے ہیں انرجی کی کمی پڑ گئی ہے ان کو اور سنین لرائن کو ایک پھر اوپن کرائے گیا ہے پچھلے ایک سال میں سنین لرائن کا ایز اوپنر پروفارمنس بہت ہی خراب رہا ہے لیکن کے کول جو ہیں وہ چندرکان پنڈیت کے بارے میں کہا جاتا کہ بہت زیادہ سخت آدمی ہیں اتنے سخت ہیں کہ ڈیویڈ ویزے نے پورٹکاسٹ میں کہا کہ یہ غلط ہے اتنا سخت بھی نہیں ہونا چاہیے ہاں کہہ رہے کہ ٹھیک ہے نئے کھلاری جو آتے ہیں سراج کے ہاتھ میں نہیں گیند ہے مامر سراج ٹھیک تھاک آغاز رہا ہے ای پیل دوہزار چوبیس کا not what he wanted جیسا وہ چاہتے تھے ویسا نہیں لیکن ٹھیک تھاک رہا ہے سالٹ سامنے ہیں بیٹنگ کرنے کے لیے فل سالٹ KKR کے لیے نرائن اور سالٹ کی جوڑی میدان پر پہلا بال لے کر اپنے بال کے نشان پر اور ویراد کولی جلد میدان پر آئیں گے پہلا بال لے کر مامر سراج سامنے فل سالٹ دائیں ہاتھ کے بیٹسمن تیار گینداز اپنے بال لنگ کے نشان سے اپنے قدم آگے بڑھاتے ہوئے دوسرے پاری کے آغاز کے لیے چلے امپار کو گروس کیا گرل لین پر گین کو ٹپا کھلا یا اور آس ٹھوڑا اچھکتی ہوئی گین بلے کے اوپرے اس سے پر ٹگرائی پوائنٹ کی طرف گئی کوئی رن نہیں محمد سراج گیندازی کی شروعات کر رہے ہیں آر سی بی کی جانب سے دائیں ہاتھ کے تیز گینداز ہیں آر سی بی کے لیے اس گینداز کا بڑا اہم کردار رہا ہے مین گرون پوتن کمار رام کرش رام آشیش کمار انیش رون دا امکر گوتم پتھان ریحان خان بشن پن سب ایکا سواگت ہے اگلا بال لیفٹ میڈوکٹ کے اوپر سے گیند چھکے کے لیے بامبری کے باہر سل سالت کا پہلا سالت میڈوکٹ کے اوپر سے گیند ہوا میں بہت دیر تک رہی ہوا کھاتی ہوئی بامبری کے پار چھہ رمو اس گیند کو میڈل سم کی لائن سے اٹھا کر میڈ وکٹ کے اوپر مارا اگلا بال فل سالت ایک بار پھر بلا چلا ہے اور گیند باون بی کے باہر اس مردبہ چار رنو کے لیے بامبر سراج کی اگید آفٹم کے باہر تھی آن در آئیس اس گیند کو پوائنٹ اور کور کے اوپر سے اڑا کر مارا فل سالت نے جس بلے باز کا ریپلیسمنٹ ہے اس بلے باز کی بھومی کا بھی نہیں با رہے ہیں فل سالت جیسن روئے جب آئی پیل سے KKR کی اس ٹیم سے اپنا نام پیچھے کھیچ رہے تھے فل سالت کو سامنا کرنے کے لئے تیار اس مرتبہ چھ گیند سراج نے گیند کو شاڈ آف لیند رکھا اور سالت میں بیک فور پر جا پوائنٹ کی طرف کھل کر ایک رن حاصل کر لیا سکور گیارہ بینہ گسی وکٹ کے نقصان کی اس پیچ پر ہم نے دیکھا ہے تیز گیند بازوں نے اگر رفتار کم کی ہے تو ان کو رن بھی بہت کم پڑے ہیں بہت کم پڑے ہیں خالی گیند ڈاٹ گے دے آئی ہیں ابھی تک سراج نے ایکس سراج سراج پیڈل ہٹایا نہیں ہے پہلا بول 133 دوسرا بول 133 تیسرا بول 137 چوتھا بول 149 گز کے ڈائرے کے باہر سراج کے پاس رفتار ہے اور کیا انگلیاں پھیریں گے اگر نہیں پھیریں گے تو قدرت انگلی پھیر دے گی چلے سنین نرائن کے لیے نرائن جو کہ لیکن سامنے فیلڈر موجود ایک رن بھاگ پڑے گیند کیا ڈائرے نان سوائی گیند پر وٹو میں آئی ہے شاید انگلیاں لگی ہے گین نہیں آئی ہے اڑیا اوور کیا نکالا بارہ رن بنا دیئے ہیں شروعات تو رسی بی نہیں اچھی کی تھی پہلے تین اوور میں 32 رن جوڑ دیئے تھے پہلے چھے اوور میں ایک سپسن مار دیئے تھے لیکن اس کے بعد اڑا دیا گین باونڈی کے بار چھے رن دھیمی رفتار سلوٹ میں گین گئی ہے ایکسٹر کور کے اوپر سے اڑتی ہوئی باونڈی کے بار چھے رن وں کھل سکتے ان کو کوئی دوسرا گیر آتا نہیں ایک بار ہم نے جیسا پہلی پاری کے دوران چرچہ بھی کیا تھا کیونکہ رسی بی کے گین ساتھیوں ویڈیو کو لائک کریں میترو لائک کی سنکھ بہت کم نظر آ رہی ہے اور جن ساتھیوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں اس اوبر کی پہلی گین کے ساتھ یس دیال بھائی ہاتھ سے اوبر دی ویڈیو پہلی بال اور اس پہلی بال کو سلی نارن نے ڈرائیو کیا اور سائیڈ میں کھلنا چاہتے تھے اوف سائیڈ میں گین چھٹکی دوڑ کر کے ایک رن پورا کیا اور رن جتنے KKR زیادہ تر کھلاڑی ان سے ناراض تھے کیونکہ چندرکان پنڈیت نے یہاں تک انٹرفیر کرنا شروع کر دیا کی کیسے رہنا ہے کیا پہن نا ہے یہ تو بھائی زادتی ہو گئی کیا پہن نا رہے بھائی کوئی شورٹس میں گھومیں گا گارڈن میں آپ کو کیا پرابلم سامنے ہم سنیل نارین بھائی ہاتھ سے اوور دو وکیٹ یہ گیند اور اس بار اس گیند کو سنیل نارین نے اپیش کھلا اڈاف پر گیاب میں گیند پیچھے فیلٹر اس بار فاف ہیں جب تک گیند کو اٹھا کر وہ تھو کریں گے دوسرے رن کے لئے پلٹ رہے ہیں بلے باز اور ان دو رنوں کے ساتھ سنیل نارین پہنچے تین پر اور کولکتا نائٹ رائیڈر 22 بینہ وکیٹ کے نقصان کے کافی تیز یہاں پر شروعات کر دی ہے اور یش دیال جو گیند بازی کر رہے ہیں آج ان کے سامنے رنگ سنگ کی ٹیم بے شک دیال گجرات میں تھے تب لیکن اب RCB میں سامنے وہی رنگ پانچ چھک کے پڑے تھے اس بار دی شاہین گین بازی وکیٹ کیپر سے چوک وائیڈ بول کا آشارہ اور گین باؤن کے باہر بھی نکل گئی چار رن کے لیے کافی زیادہ کندھے کا استعمال اور وکیٹ باؤنسر مارنا فاس بولر کے لیے ایک ٹیمٹیشن ہوتا ہے ایک لالچ دینے والی بات ہوتی ہے لیکن یہ لالچ کو زیادہ ہی اس بار کندھے کا پریوگ کرا بیٹھا یش دیال ایک بار پھر سے تیار بائیں ہاتھ کے تیز گین سامنے سنیل نارین بائیں ہاتھ سے سنیل نارین جو پچھلے مقابلے میں آف کلر نظر آئے تھے رن آؤٹ ہوئے تھے اور بڑے کیجولی رن آؤٹ ہوئے تھے اس وقت ایک بہترین چوکہ جلتے ہوئے پہلی باؤنڈری ان کے بلے سے آئی پی ایل دوہزار چوبیس میں کیونکہ آر اکتیس بینہ کسی وکٹ کے نقصان کے اس چوکے کے ساتھ یش دیال اس اوور کی پانچ بھی گیند کے ساتھ سامنے ہے سنیل نارین کیکیار کے خلاف یادیں اچھی نہیں ہیں یش دیال کی پانچ چھکے ایک اوور میں رنگ نے مارے تھے اور اس کے بعد ایسا فیور چلا تھا کہ پانچ کلو وزن کم ہو گیا اس اوور کے اگلی گیند اور اس بار اس گیند کو آن سائیڈ میں بلکہ آف سائیڈ میں کٹ کیا ایک رن کے لیے سنیل نارین نے اور اس ایک رن کے ساتھ سنیل نارین پہنچے آٹھ پر اور کیکیار بتیز بینہ کسی وکیٹ کے نقصان کے توفانی شروعات کولکاتا نائٹ رائیڈرز نے کی ہے اس مقابلے میں کولکاتا نائٹ رائیڈرز کی بہترین بلے بازی اس مقابلے میں یقیناً یہ جو رن ٹارگٹ کے روپ میں کو کے آر کے سامنے ہیں یہ رن بہت زیادہ لگ نہیں رہے جس طرح کی شروعات ہو چکی آخری گیند کے ساتھ یش دیال سامنے ہیں فل سالٹ بھائے ہاتھ سے اور اس بار اچھی گیند یش دیال کی فل سالٹ نے اس گیند کو فرنٹ فوٹ پر آ کر کھلنے کی کوشش کی لیکن انگل کھزار گیند ان کو پیٹ کرتی بھی نکل گئی وکیٹ ساتھ ہیں ایلی ڈیبما کا ایک سپر چیٹ آیا ہے بہت بہت شکریہ علی دیب برما جی آپ کا بہت بہت سواگت ہے دیب برما بہت بہت ابھی نمدن آپ کا ونوط پٹیل جی ہمارے ساتھ مدومیت مار ڈی جی پپو کمار اکانکشا یاد جان ہے جان 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 ان کا نام سہف الدین جی جی میں ہمارے ساتھ سلام آپ کو بھی ویڈیو کو لائک کر دوستو اور چینل کو سبسکرائب کریں پہلی گیند باؤنڈری کے باہر پہنچائی ہے آفٹم کے باہر سے لیفٹ کیا گیند کو اور باؤنڈری پر ٹھیک کیا گیند کو روک لیا گیا ہے ڈائیو لگا کر جی ہاں گیند کو روک لیا گیا ہے چوتیز بینا کسی وکیٹ کے نقصان گئے لیکن یہ بات تو تہ ہے کہ آج سنیل کے بلے پر بیچ میں گیند ٹکرا رہی ہے اور ان کو پیس دیا بھی جا رہا ہے الزاری جوزف تیز گیند باز ایکسپریس فاس بولر تیسے اوور میں تیسے گیند باز ہیں اوور کے دوسری گیند بڑی گیند تھی اچھا باؤنس رائزنگ ڈیلیوری پیچھے اٹھتے ہوئے گیند کی لائن سے گیند گئی ہے وکٹ کی بڑھ دستانے میں ون فورٹی سی ون کلومیٹر انار لائٹننگ کوک ڈیلیوری الزاری جوزف ایک سو پچیز ٹی ٹوینٹی کریئر کی وکٹے ہیں سارے آٹ کا ایک 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 تیار دوستو ویڈیو پر لائک کی سنخیہ بڑھ نہیں رہی ہے آپ لوگ ویڈیو کو لائک کریں اور جن ساتھیوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ چینل کو بھی سبسکرائب ضرور کریں تیسوی اوبر کی گیند بازی اس وقت جاری ہے اوبر کی تیسوی گیند کے ساتھ جوزف الزاری جوزف سامنا کریں گے سنین لرائن لمبے قطقے گیند بڑی آگے دیس بار پھر سے بیٹ ہوئے بلے کے اوپر سے ہائی پیس ڈیلیوری ٹپا کھانے کے بعد دیر سو کفار الزاری جوزف اس سیزن پہلی مرتبہ ایک سو پچاس دشمن چار کلومیٹر اس میدان پر یا پھر ممبئی کے میدان پر رفتار بڑھ جاتی ہے الزاری جوزف نے ڈیر سو کانکرا چھو لیا ہے پڑی دیلیوری تھی زپ کرتی ہوئی نکل گئی اگلا بال اس مرتبہ گیند بلے پر ڈگرائی گیند ہوا میں اور گیند باون چھے رنوں کے لیے تھوڑی سی تین کلومیٹر کم رفتار ایک سو ارطالیس اور گیند جتنی رفتار سے آئی اس سے دگری رفتار سے گیند باس کے سر کے اوپر سے اڑتی ہوئی سائد سٹرین پر جات چھے رنوں کے لیے آج سنین لرائن کا دن لگ رہا ہے باس کی طرف پل کیا اس گیند پر کوئی رن نہیں ایک چھککہ ایک ڈبل آرٹ رن اس اوور سے لیکن اس اوور میں کافی ڈراما سا باؤنسرز آئی ہیں دو بہت ہی شاہ پرائزنگ کلنگ باؤنسرز کی ہیں ارزاری جوزف نے اپنے کٹ کا فائدہ اٹھایا ہے اور وہ چھککہ ڈاؤن 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 ڈا گراؤن نہیں لگا ہے الزاری جوزف کے دل پر لگا ہے اوور کی اگلی گیت الزاری جوزف اس گیند کو اڑا دیا اردہ دیا اردتی گیند باؤنڈری کے باہر چھہرن ایک پرتبہ پھر گیند باس کے سر کے اوپر سے لومان کے علاقے میں گیند سیرا باؤنڈری کے باہر چھے رنوں کے لیے باؤنڈری بہت زیادہ بڑی نہیں ہے مس ٹائم ہٹ بھی اس وقت باؤنڈری کے پار گر رہی ہیں اور زبردست چھکا انتیم گیند پر بھی لگا تین اوپروں کے بعد KKR 46 بنا وکیٹ کے نقصان کے کیا یہ وہی پیچ ہے آسیم جس پیچ پر RCB بیٹنگ کر رہی تھی یا یہ پیچ الگ ہے فرق یہ الگ ہے الگ یہ ہوا ہے کہ KKR نے بہت سلوور گیند ڈالی ان کے سپنرز گیند بازی زیادہ کرتے نظر آئے فاس بولرز نے بھی ویری ایشن دکھایا مچل ستارک تک سلوور ڈالنے لگ گئے لیکن یہاں جو بھی آ رہا ہے گرم خون کے ساتھ 150 پھیک رہا ہے اور اسی رفتار سے گیند باؤنڈری کے باہر جا رہی ہیں آپ تمام ساتھی ویڈیو کو لائک کریں جیتنے کا موقع ہے ٹیلی گرام چینل جوش میں ہوش کھوتی آر سی بی کی گیند بازی یش ڈیال آگئے ہیں پہلا بال خالی رہا اس گیند پر کوئی رن نہیں آر سی بی نے ایک بہت خراب گیند بازی سے شروعات کی ہے بڑے رن کوئی بھی اوور ڈبل ڈیجز سے کم نہیں رہا ہے یش ڈیال اپنے کوٹے کا دوسرا آور سامنے فل سالت نے اٹھارہ بائیس کی نرائن نے آور کی چوتھی دوسری گیند لے کر یش ڈیال چلے ایک بار پھر سے بڑھی گی دو دیمی رفتار دو دیمی رفتار کی گیند ٹرن کرانے کے لیے یعنی فاسٹ سپنرز کے شگل میں گیند کرتے ہیں اس پیچ پر تو بڑیا ہے اگر پیس دیں گے تو بلے باز کو اس پیچ پر پیس مزیدار لگے گا اور چھکے آرام سے بنیں گے کیونکہ باونڈری بڑی نہیں ہے سنیل نرائن ایک مدت کے بعد بلے بازی سی بھی کے اوپر کے کے آر کا دب دب آر کائم ہے اس میدان پر کے کے آر ہواں پر سوار کولکتا نائٹ رائیڈرز دے آر نائٹ رائیڈرز دے آر پلئنگ لائک دنائٹ دے آر پلئنگ ان دنائٹ دے آر پلئنگ لائک دنائٹ اوہر کی چوتھی گے دیس بار گین کو لیف کیا گین دھوا میں پلئے کے اوپری سیبر ٹکرائی مٹ وکٹ پر پہنچی دو رن لینے کا موقع فل سالٹ اور نرائے آپ یہ امید کریں کہ یہ کریز پر رکھ جائیں بلوک کریں تو یہ آر سی بھی غلط سوچے گا ان کو یا تو آپ گین سی بھی کے پاس میچ کو بچانے کے لیے پل نکل رہے ہیں اوور کی پانچ وی گین آ رہی ہے یش دیال ایک بار پھر سے تیار یہ گین اور اس گین اور گین کو پیش تھوڑا ڈرائیو کی عمل باز نے ہوا میں گین ضرور لیکن کور پوائنٹ باونڈری سے پہلے گین ٹپک ہائی صرف ایک رن اور اس ایک رن کے ساتھ سکور بڑھتا ہوا کول کسی وکیٹ کے نقصان کے اور اس کے ساتھ یہ آور نمبر چار کی سم کل مشکل میں خود کو پاتی وی آر سی بی کی گین بازی اور اس کے لیے کریٹ آپ کو دینا ہوگا کول کولکتا کے بلے بازوں کو جس انداز مرہو نے بیٹنگ کی ہے بہت کمال کی بلے بازی ہو رہی ہے سورج گرجر جی ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں علی ویشا بھی ہمارے ساتھ نوہر جی ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں بہت بہت سواگت ہے آپ تمام ساتھی مل کر کے ایک ساتھ ویڈیو کو لائک کر دوستو اور جن ساتھیوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو بھی سبسکرائب کریں ایک سراج کیا کمباک کر پائیں گے سراج دائنیات سے پہلی گین فیل سالٹ کے لئے سالٹ نے اس گین کو کھلا ایک رن دول کر پورا کیا فار پل اس وقت چل رہا ہے اور اس بار اچھی گین سراج کی تھی شاٹ پیچ آن سائیڈ میں پل کرنا چاہتے تے گتی میں اس بار پری وقت دھی می رفتار کی گین ڈالی اور کافی دیر کے بعد اکل آئی ہے آر سی بی کے گین بازوں کو کہ یہاں پر انگلیا پھر نہیں ہوں گی اپنا home ground ہے home conditions ہیں home crowd ہے لیکن اس کے بعد بھی اس game میں آگے اور پیچھے چلنے کی بات کر تو KKR آگے چل رہا ہے نہ صرف اس game کے پری پی بات کر رہا ہوں آسیم بلکہ game کو read کرنے میں conditions کو read کرنے میں pitch کو پڑھنے میں ان تمام چیزوں میں مجھے لگتا ہے کہ KKR is doing far better than RCB اس over کی دوسری گیند کے ساتھ محمد سراج سامنے ہیں سنیل نارین بائیں ہاتھ کے بلے باز دائن ہاتھ سے over the wicket سراج کی یہ گیند اور اس بار سنیل نارین نے اس گیند کو کھیلا ایک رن کے لیے سنیل نارین روم بنا کر کھیلنا چاہتے تھے لیکن شاٹ رائزنگ ڈلی کو پھول کر پائے اور ایک رن کے ساتھ سنیل نارین پہنچ تے اس پر اور کولکاتا نائٹ رائیڈرز 55 بینہ کسی وicket کے نقصان کے 55 رن دو بینہ کسی وicket کے نقصان کے کولکاتا پانچ ماں over پاری کا چل رہا ہے رنوں کی رفتار 8 دشم ایک ساتھ ہے جو required ریٹ اور موجودہ رنگتی 12 6 9 کی ہے یعنی کسی کولکاتا بہت تیزی سے رن بنا رہا ہے اس over کے اگلی گیند کے ساتھ چلے گیند باز محمد سراج دانیات سے اوہ دو اوہ کی گیند کو کٹ کیا دھی می رفتار کی گیند ایک لیتے تو 18 رن پہلے over میں نہ پڑھتے لیکن چلیے دیر ہی سہی در اس تار رہے ہیں محمد سراج تین گیند تو اچھی نکال لی انہوں نے تین گیند پر تین رن دی ہیں سنیل نارین فرنٹ لیک کلیر کرتے ہوئے بڑا زبردست چھکے مارے تھے الزاری جوسف کو انہوں نے اس over کے اگلی گیند کا سامنا کر نکلے تین اگل گیند چلی گئی سنیل نارین تیرا گیند پر تیس رن ان کو سمبھاوتہ یہی رول دیا گیا ہے کہ جائیے اور جا کر کے آپ پھوڑ مفاڑ کر دی آج مقابلے سے پہلے ویراد کولی اور گوتم گمبیر گلے ملے اور دونوں نے ایک دوسرے کے ساتھ بڑے سمیہ بتایا بچے کی مبارک بات بھی دی اگلی گیند سیراج کی اور اس بار نارین کے پل لے سپر گیند چل گئی ہے میڈ وی گیٹ رہی ہے اس اوور کے آخری گیند کے ساتھ سیراج سامنے بلے باز سنیل نارین دانیات سے سیراج کی راؤنڈ دو گیند درسل یہ گیند اور اس بار گیند کو چینل چینل جہاں سے کومنٹری ہو رہی ہے وہ اقبال سپورٹس اس چینل کا نام ہے آپ لوگ یوٹیوب پر سرچ کریئے اقبال سپورٹس اور پہنچ جائیے ہمارے مین چینل پر خلال اگلی گیند کے ساتھ تیار گیند باز یش دیال سامنے ہے والے باز سنیل نارین بہاں ہاتھ سے اوہ دو ایک گیند نارین کے لیے اور اس بار نارین ایک بار پھر سے حملہ ور ہوتے ہوئے اس بار نشانے پر یش دیال گیند کو کھل دیا انہوں نے اور آن سائیڈ میں کھیل چاہتے تھے ٹاپ ایج اور گیند باؤنڈ کے بار چار دن بڑی جلدی میں ہے ککی آر کول کتا نائٹ رائیڈرز 79 دشوال دو اوورز کے بار پہلا بول تھا اور پہلا بول دھیمی رفتار کا تھا آف ٹرم کے بار تھا گیند دیکھیں گے اور بلہ چلا دیں گے شاٹ تھی کافی گیند اور ایسے میں گیند چلی تھرڈ من باؤنڈ کے بار چار رنوں کے لیے یش دیال اوور کا اگلا بول لے چلے اور ایک بار پھر سنیل نرائن نے گیند کو اڑھایا اور گیند باؤنڈ کے بار چھے رن کے آر کا سکور پچھتر ویڈاوٹ لوزنگ اینی وکٹ ان فائی پوائنٹ تری اوور تینتیس گیندوں میں پچھتر رن آر سی بی کے گیند باز پناہ ڈھوٹتے ہوئے اس پیس پر سنیل نرائن اوور کی چوتھی گیند کا زامنہ کریں گے یش دیال اپنے تیسرے اوور میں چلے یش دیال اگلا بول گیند ہوا میں گیند ہوا میں گیند بام بی کے باہر سنیل نرائن ایک اور چھک کمار بیٹھے تھیمی رفتار فلوک مگین کلاؤن نون کے اوپر سے چھے رن کیا یہ کوئی نفسیاتی دبا سنیل نرائن کی شگل میں یش دیال کے اوپر ہے سامنے بلے باز لگاتار پرہار کر رہے ہیں اور بیک آف دی ہین ان د سلوٹ آپ کتنی بھی دی گیند کتنی بھی تیز کریں بلے باز اگر بلہ بھانجنے کا وقت پا جائے تو گیند چھککے کیلئے جائے گی یہ لنٹ چھککے کیلئے جائے گی مردبہ چھوز کیا ہلا کی امپائر نے کہا کی لگ بھائی کا یہ چھوکا ہے لیکن ایک چھوکا اور KKR 85 without any wicket KKR نے 85 رن بنا لیے ہیں اور یہ پاور پلے ابھی بھی جاری ہے آخری گیند آنے کو یہ تو سوریش رہنا کی یاد دلاتے ہیں چھوکا سو کیے تھے چند نہیں نے جب آخری گیند اور اس مردبہ مردبہ کی طرف کھلا سامنے فیلد رون لینے کے لئے دو بڑے بلے باز لیکن واپس اپنی کریز میں چھوکا مکمل 85 KKR KKR کا پر چم بلند ہے ایک بار پھر RCB کے اپنے گھر پر اپنے میدان پر KKR لگ رہا ہے بازی مار لے گا چھے اوورز کے باز سکور 85 جیتنے کے لئے انتھانوے چاہیے اور گیندے بچی ہیں 84 امیت کولی شیام دیتی راتھون آشک سنگم نیتو ونو تھاپان بھاگوان سنگ بھاٹی سلمان علی انساری عبرار احمد مادھا کلون سنگ آویز چنگیز انور ادریسی آپ سبی کا سواگت ہے نند پرساد عبرار احمد شوکت نواز مادھو حیدر امام شیام نیشہ نیگی گنے اشتیواری میوہ جوئیہ خان بٹو سنگ بلکل بٹو سنگ سامنے نارائن ہیں اور بٹو سنگ کہہ رہے ہیں ہے پربو نارائن کہہ رہے ہیں نارائن نارائن اس وقت نارائن کب اللہ بول رہا ہے 41 رن کر دیئے ہیں ستر ہے سٹرائک ریٹ 241 پوائنٹ ون ایٹ یعنی 241 پوائنٹ دو کا سٹرائک ریٹ تی ٹون ٹی کرکٹ میں ایک سو بجتر کا سٹرائک ریٹ فل سالٹ کا اٹھائیس رن سو لگے دو پر فل سالٹ کو بہت زیادہ ہاتھ کھلنے کا موقع نہیں بل حالان چھکے انہوں نے بھی مارے دو چھکے لگائے ہیں لیکن پانچ چھکے دو چھکے 47 رنوں میں سنین نرائن نے لگا کر RCB کے ہاتھ سے یہ مقابلہ لگ بھگ خیچ لیا ہے کیا RCB کا کوئی گین باز ہے جو ایک آور میں دبل ٹرپل سٹرائک دے کر کے گیار کو بیک فوٹ پر لے آئے ایسا ہوتا تو نظر نہیں آرہا آپ کو لگتا ہے تو کومنٹ کر کے بتا سکتے کمار شریشتہ کلو اندر ماہل ویر سنگھ پوار عبدال خالق شوکت نوال تمام ساتھی ویڈیو کو لائک کر دیں ویڈیو پر ہماری جو نئی سٹریم ہے اس پر 32,000 سے زیادہ لوگ ہیں اور لائک جو ہیں وہ صرف 2100 تو آپ لوگ فڈا ورڈ ایک بار لائک کر دیں دوستو اور لائک کی تعداد ایک جھٹکے میں 10,000 کے پار پہنچاتے ہمارے پہلی سٹریم پر لائک 900 یعنی 200 لائک چاہیے 10,000 کے پار جائیں تو ایک ساتھ ہمت دکھائیے اور 10,000 لائک دونوں چینل پر پہنچائیے چھے آورز کے بار سکور 85 بینہ کسی وکیٹ کے نقصان کو ساتھ وے آورز گین بازی سپن گین باز آگے ہیں گین بازی کرنے کے لیے اور سپن گین باز کون ہیں میان کڈاگر لیفٹ آم سپنر ہیں میان ڈاگر تیز گین بازی کرتے ہیں میان ڈاگر آنیل چودری جو کی اس وقت امپائر انہوں نے اشارہ کیا گین باز تیار سپر کور باؤنڈری پر میڈ وکیٹ باؤنڈری پر لانگ آنڈ باؤنڈری پر اور پہلا بال میڈ وکیٹ کی طرف بڑایا ایک رن کے لیے بلے باز سیل سالٹ میں پولی نے گین کو تھرو کیا ایک رن ملتا ہوا پولی کے سر پر ضرور نارنگی رنگ کی ٹوپی ہے لیکن ان کو اس ٹوپی سے زیادہ جیت سے خوشی ملنے والی ہے کیا وہ جیت ملے گی اوبر کے دوسری گین اس بار ملے باز سنیل نرائن ماننا تو چاہتے تھے لیکن ٹائمن کنیکشن اچھا نہیں رہا گین پہنچی وکیٹ کیپر کے دستان ساتھ ور کی گین بازی چل رہی ہے آر سی بی کے لیے وقت ریت کی مانند ہاتھ سے فسلتا چلا جا رہا ہے یہ مقابلہ کیکی آر کی طرف پلٹ ہوتا ہوا چلا جار آگلا بول بول پہلی وکیٹ سینے بلوک ہول میں اور مانگ ڈاگر کی تیز رفتار ایک سو چھے کلومیٹر کی رفتار سے یہ گین جورکر لیند اور وکٹو میں آئی اور اسی کے ذات پہلی وکیٹ کیکی آر کے بلے باز نرائن سینٹالیس رن بنا کر بائیس گیدوں میں واپس پویلین کی راہ سپنگ گین باز نے آل موس لائک بیڈیم پیسر ایک یورکر ڈال دی اور نرائن بیٹ ہو گئے پیس سے پہلا وکٹ کیکی آر کا اوٹ ہوا ہے لیکن یہ وکٹ کیکی آر کے لیے کتنے اچھے یعنی آگے نظر آتا ہے کتنے آر آر سی بی کے خلاف رنوں کی رفتار کے معاملے میں آگے ہے ریکوائیڈ ویڈ جو ہے وہ بہت آسان ہے سات رن پر آور ایسے میں بچے ہوئے سنتان گرنوں کو ڈیفرن کرنے کے لیے آر سی بی کو ایک دو تین چار سکتی ہے آپ کو بتا دیں کہ نرائن آؤٹ ہوئے ہیں بیٹنگ میں ونگ رسل رمان دی سنگ جیسے کھلاڑی آنے باقی ہے نکول روی فلال اگلا بال پائے ہاتھ کے بلی باز ونگ گ کے لیے آن سائن میں کھلا کوئی رن نہیں ملے گا اوور نمبر سات لیکن بن چکے ہیں چھی آسی رن پانچ وی گیند کے سات تیار گیند مائن ڈاگر سامنے بلی باز ونگ کٹیش آئی آئی اگلے بال کو اڑا دیا ونگ جیئر نے ہوا میں لیکن پہلے ڈپا خاتی وی گیند فیل کر لیا گیا دو رن لینے کا محوکہ کورس کے اوپر سے گیند وی راڈ کولی نے ایک بار پھر دور لگا کر گیند دور رن لینے کا محوکہ رسی بی وکتے چاہتا ہے کہ رن مل رہے ہیں 88 ایک وگیٹ کے نقصان پر گیند گیندازی کرتے ہوئے واپس بالنگ کے نشان پر جاتے ہوئے ان کے مقابلے تو جیتے ہارے لیکن اپنے میدان پر ہارے یہ انہیں قبول نہیں اور کی آخری گیند ایک رن کے لیے آن آن ڈرائیو کر دیا وینگ گٹے شہید نے آر سی بی وکیٹ جھوٹ رہا ہے اور کی کیار نے سات اوورز میں نواز ہی رن بنا لی ہیں صرف ایک وکیٹ کے نقصان پر کوئیٹسی فل سال اینڈ سنیل نرائن اگبار جی ہاں بہت زبردست دھوہ دھار بلے بازی آج کی ہے ان دونوں بلے بازوں نے اور یقینا جس پرکار کی بائٹنگ کی امید تھی آج کے کیار سے اور اس کو تو انہوں نے کیا ہی ہے بٹ آج آر سی بی کی گیندبازی بلکل آف ریڈار نظر آئی ہے کنڈیشنز کو پرکھتے ہوئے حالات کے انروپ گیندبازی کرنا یہ وقت کی مانگ ہوتی ہے لیکن اس معاملے میں مجھے لگتا ہے کہ آج آر سپورٹس پر ساتھی اگر ابھی تک آپ نے ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو لائک کر دیں اور چینل کو اگر ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبالیں سات آور میں 89 ایک وکیٹ کے نقصان پر کولکتا نائٹ رائیڈرز دسوہ آور پاری بلکہ آٹھوہ آور پاری کا اس وقت شروع ہونے جا رہا ہے وینک شایر 3 پر 29 پر left right کا combination اس وقت میدان پر ہے مائنک ڈاغر ایک آور میں ایک وکیٹ لے کر کے انہوں نے تھوڑا سا RCB کو رہت پہنچائی ہے ان کے فین کو رہت دی ویشاک ویجا کمار نظر آتے ہوئے حالانکہ ان کے پاس تھوڑی سی کیونکہ یہیں سے آتے ہیں یہ گھرناٹک سے آتے ہیں تو وہ ان کنڈیشن کو سمجھتے ہوں گے تو مجھے لگ رہا ہے کہ شاید ویشاک سے تھوڑی امیدیں کی جانی چاہیے چاہے آپ دیال کی بات کریں سیراج کی بات کریں ان دونوں سے یا الزاری کی بات کریں ان تینوں فاس بولرز سے سپرائزنگ لی آسیم میں ان سے بیٹر بولنگ کی امید کر رہا ہوں کہ شاید ان سے بیٹر بولنگ کریں آج let's see how it goes آٹھ ویشاک سامنے ہیں وینکٹے شایر پہلی بول سلو رن اور اس ایک رن کے ساتھ سکور بڑھتا ہوا کولکتا نائٹ رائیڈرز کنب چار بلکہ ایک وکیٹ کے نقصان تیرانوے رنوں کی آویش شکتہ ستتر گیندے بچی ہوئے ریکوائیڈ ریٹ سات دشم دو پانچ کا ہوگیا ہے بہت آسانی کے ساتھ جیت کی طرف رائیڈرز کے بولنگ کوچ ہیں بھرت حرون اور پنڈی ساب رمہ چندرکان پنڈی دو بڑے دکج ڈومیسٹک کے اس آگلی گیند دور اس بار آف ستم کے باہر ایک بار پھر دیمی رفتار کی گیند پوائنٹ پر کولی ہیں لپ کے ضرور لیکن ایک رن لینے روک پائے ایک رن کے ساتھ کول کتا ایک وگیٹ کے نقصان لگاتار دھیمی گیندے کر رہے ہیں ویجے کمار ویشاک اور یہ صحیح رن نیتی ہے اگر آپ نے لیند صحیح رکھا اور بیچ میں ویرائی کیا بیچ میں اگر ایک آدھا گیند تیز نکال دی تو سپرائز ویپن کی طرح کام کر سکتا ہے آپ کے لیے ویجے کمار ویشاک سامنے ہیں ونکٹیش آئی ایر یہ گیند اور اس بار آئی ایر کے لیے ایک بار پھر سہی دیمی رفتار گیند لیکس ٹم پر فلک کیا آن سائیڈ میں ایک رن دول کر پورا کیا گیا اور اس ایک رن کے ساتھ سکور بڑھتا ہوا ایک سو بلکہ 92 ایک ویگیٹ کے نقصان لیکن تھوڑا سا لیند جو ہے وہ اس پر آگے گیند کو لے جانا ہوگا اور لائن کو تھوڑا سا آف سٹم کے آس پاس رکھنا ہوگا ویجے کمار ویشاک کو اس اوبر کی اگلی گیند کے ساتھ ویجے کمار سامنے ہے بلی باز فل سالٹ دائنے آت سے ویگیٹ یہ گیند اور پٹکی بلے پر آئی ہی نہیں گیند چلی گئی ویگیٹ کیپر کے گلاوز میں تو پہلی چار گیندوں پر ویجے کمار ویشاک نے الزاری جوسف محمد سراج اور یش دیال کو پیچھے چھوڑ دیا ہے آسین کیونکہ ایکسپریس پیس جب آپ کے پاس ہوتا ہے تو وہ آپ گرور ہوتا ہے اور اپنی اگلی شرٹ پر اپنے کالر پر ویئر کر چلتے ہیں ویجے کمار ویشاک کے پاس اتنی رفتار نہیں ہے اور ابھی تک تو وہ بہتر نظر آئے ہیں اس اگلی گیند اور اس بار اس گیند کو ہوا نے کھلا اٹھ ہونے کا خطرہ سلوور بول پر فسا لیا ویجے کمار ویشاک نے دوسری کامیابی دلا دی بینگلور کو رویل چالنجز بینگلور کے فران ویناٹ کولی اور تمام ٹیم میٹس اس وقت گیند پر فل سالٹ پھس گئے اچانک سے تیز آئی گیند پر اور ایسے میں وکٹ گرتا ہوا رسی بی کا بلکہ کولکتا کا اور تیس رن بنا کر کے فل سالٹ واپس جا رہے ہیں تو آسیم تمام فین کو اور ہمیں بلکل نراش نہیں کیا ہے ویجے کمار ویشاک نے پہلے اوور میں اپنے ویرییشن سے پریشان کر ایک وکٹ نکال لیا فل سالٹ کا جانا مطلب دونوں اوپنر آؤٹ ہو گئے ہیں سونیل نرائن اور اف فل سالٹ 92 وکٹوں کے نقصان پر KKR اس اوور کو ایک ٹیمپلیٹ مان کر اگر KKR کے خلاف RCB اپنے فاس بولر سے اگلے اوور کرائے تو کیا RCB اس مقابلے میں ایک بار پھر سے اپنی پکڑ حاصل کر پائے ایک موقع دیا ہے ویجین کیا آنے والے اوور میں گینباز اس طرح کی گینبازی کریں گے فلحال اگلے ور کے شروعات ہو رہی ہے اور گینبازی بلکی اور کی آخری گیند کے ساتھ سامنا کریں گے شرہ سیئر اس گیند کو ایک رن کے لیے کھیلا پوائنٹ کی طرف تیار تھے شرہ سیئر اتنا خوف آگیا ہے ان کے ذہن میں کہ بیک فٹ پر تیار تھے کہ باؤنسر آئے گا اور گیند آف ٹم کے باہر آگئی گوڈ لیند کی اور آخر میں انہوں نے بلہ لگایا گھبرہ ہٹ کے ساتھ یہ عجیب ویڈم بنائیز بلے باس کی ہر گیند پر باؤنسر اگر فاس بولر ہے تو یہ سوچتے ہیں باؤنسر ہی آئے چار رن اور ایک وکٹ اپنے پہلے آور سے ویجی کمار نے ایک بہت ہی اندہ آور پچھلا آور بھی چار ایک یہ آور بھی چار ایک یعنی اگلے پچھلے دو آور میں آٹھ رن اور دو وکٹیں آر سی بی نے واپس کی ہو سننے والے سب سننے والے ساتھی جنہوں نے ویڈیو کو لائک نہیں کیا ہے وہ ویڈیو کو لائک کر دیں یہ مقابلہ ایک اچھا استعمال کیا اور یہ گین کھلی سی دے بلے سے ایک رن کے لیے کور سننے دونوں ائیر ہیں شرہ ائیر اور ونکٹیش ہی ہاں تو ہمیں ونکٹیش اور شرہ بولنا پڑے گا تو اب ونکٹیش سٹرائک پر ونکٹیش سٹرائک پر آتے ہوئے 94 دو وکٹیں ککر نوے اوور میں اور کپتان بلے بازی کے لیے آ چکے ہیں شرہ سی ونکٹیش آئیر سٹرائک پر ونکٹیش کے لیے آراؤن دسترم سی اگن آس تیز گین میانگ ڈاگر کوئی بگین 25 کے نیچے نہیں ہے اور جس گین پر بولٹ کیا تھا 107 کلومیٹر کی یورکر تھی سنین نرائن کی اگلا بال اس بار پیٹ پیٹ اگرائی ونکٹیش کے خلاف اپیل ہوئی ہے لیکس کی لائن میں بائی کے روپ میں دورن بھاگ کر پورے کی ہیں ولی واز وں نے اپیل میں کیا دم ہے ساف توڑ پر گین لیکس کے باہر ہے اور میانگ ڈاگر بھی کیا کپتان کی طرف بڑھ چکے ہیں کیا ریویو کی بات کریں گے اور انہوں نے کہ دیا کہ لیکس کے باہر ہے چورا آنوے دو وکٹو کے نقصان بڑی بڑی اگل بازی کر رہے مہینک ڈاگر اگلا بال اس گین کو لیفٹ کر دی اور یہ گین باہر تو یوسیٰ پٹان سکسر اس میدان کی جو اوپر کی چھت اس چھت پر جا کر گئی ٹپا کھا کر میدان کے باہر چلی گئی کے سورن پورے ہوئے ہیں لسٹی اگریسیو اور ریمارکیبل ہٹ وہ میدان کے پار صحیح میں گین کو پھیکا ہے نمہ ہوا نیا بال اور کی پانچ گین یہ گین اس بار دیپتی شرمہ والی اچھا بلیباس کو سوچ کرتے ہوئے دیکھ لیا مہین گ ڈاگر نے اور اسی وجہ سے مہین گروہ گئے چلیے جی چلا کی کام نہ آئی اگلا بال ایک بار پھر سے اور ایک بار پھر سے مہین گ ڈاگر نے اس مرتبہ گین ڈیلیور کرنے سے پہلے اپنے ہاتھ کھول دیئے سو رن تو پورے ہو چکے ایک سو دو دو وکٹو کے نقصان پر اگلی گین کو اون سائن میں کھل کر ایک رن دور کر پورا کیا ایر کے بھی ماتے میں پر سوال ہیں ان کی بللے بازی میں اگریشن بھی ہے اور کی آخری گین اور اس بات شیح نے اس گین کو کھل کر ایک رن پورا کیا ہے تس نو آور کے بعد کے ایک سو چار دو وکٹو کے نقصان پر ان نیاسی رنوں کی ضرورت ہے چیہ سٹھ گین دو میں یہ مقابلہ اب آر سی بھی کے لیے ایک چیلنج ہے آر سی بھی اس مقابلے کو کیا بنا سکتا ہے کیا وکٹے نکال سکتا ونکٹے شہیر اور شرہ سیر آئیلز آر 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 کامرن گرین یا پھر سر آج کی طرف رجوع ہو جائیں گی کپتان فار ڈپلی سی فلحال ویجی کمار ویشاک پچھلے آور کے سکس اگلے آور کے شروعات ڈوٹ ڈیلی بری کے ساتھ کرتے ہوئے پٹکی ہوئی گید اس بار کمڈے پر تگر آئی ہے تیز رفتار کی باؤنسر اور بلی باز کو کیا انجری آئی شرے سی کو صحیح میں باؤنسر پڑ گئی ویجی کمار ویشاک گرمیسٹک سرکٹ کے گین باز ہیں اور آگئے ہیں فیزیو کیا ہیلمٹ پہ پہ ٹکر آئی ہے ایلبو پہ لگی ہے اس لئے وہی تو انہوں نے فیزیو کو کہا کہ آپ جائی کوئی ضرورت نہیں ہے کنکشن خوشو حواس سلامت پانچویں نمبر پر رنگ کو چھڑے پر رسل آنے کو ہے اگلا بال دھیمی رفتار گین کو سی دیباللے سے کھیلا شرے سی سی نے اس گین پر کوئی رن ایک سو تیراثی کا چیلنج ہے ٹارگٹ ہے ہدف ہے کہ گیار نے 104 رن بنا لی ہیں دو وکیٹ کے نقصان پر دس مہیں آور کی گین بازی چل رہی ہے آئی شورٹ گین پر آٹھ مرتبہ آؤٹ ہوئے ہیں دو ہزار بائیس سے اب تک پچیس کا ایوریج رہا ہے ایک سو 43 کا سٹرائک ریٹ رہا ہے شورٹ گین دو پر تو سٹرائک بھی کیا ہے انہوں نے گین کو جو ان کے سامنے بمپر آئی ہیں لیکن آٹھ مرتبہ آؤٹ بھی ہوئے وجی کمار وشاک پہلے ہی اوور میں ایک چھال کر کھیلا ہے گین جا رہی باؤنڈ لائن کے اور ایک سٹرائک آئی موجود نہیں ہے جب تک اس گین کو وہاں پر اٹھائے جائے گا دوڑ کر کے دو رن پورے کیے بھلے اس اوور کی اگلی گین کے ساتھ تیار گین باز وجی کمار وشاک سامنے ہے بھلے باز شرہ سیئر لانگ آن باؤنڈری پر دیپ سکویر لیک باؤنڈری پر اس بیچ اگلی گین اور اس بار اس گین کو ہوا میں اچھال کر کھلا ان فیلڈ کو کلیر کرتے ہو شرہ سیئر رہے گین جار یہ لانگ لیک باؤنڈری کی طرف بلکہ گین باؤنڈری کے طرف بھی لیکن ایک آسان سا کیچ اب ریپلے بے دکھائی دے رائے کی اش ریال نے ڈراب کیا اور ادھر کیامران گرین سمبھاوتہ چوکہ نہیں بچا پائے چار رنوں کا اشارہ امپائر کا آتا ہوا چوکے کے ساتھ سکور مڑھتا ہوا 110 رن دو وکیٹ کے نقصان سوچیے کتنا کچھ گھٹی دھو گیا وکیٹ مل سکتا تھا کیا چھوٹ گیا کیا تو پکڑا نہیں گیا چوکہ ضرور مل گیا کولکاتا نائٹ رائیڈر کو 73 رنوں کی اب آوش اکتا ہے اور کہتے ہیں well begun is half done یہ جو کہاوت یہ جو فریز ہے یہ کسی نے کسی گیند کو جانے دیا وکیٹ کیپر کے گلاوز میں اور آئیر پوچھ رہے ہیں شرے سیئر پوچھ رہی کیا یہ وائیڈ بول نہیں ہے کیا شرے سیئر چالنج کریں گے شرے سیئر نے چالنج نہیں کیا سنبھاوتہ چالنج نہیں کیا ہے تو ڈال ڈیلیوری یہ ویجائی کمار اڑا کر کھیلا ہوا میں لیکن فیلڈر سے ایک بار پھر جوا پر چوک ہوئی ہے ایک سیئر کور باؤنڈری کے آس پاس گیند ہوا میں لہر آئی تھی فیلڈر ایک میٹر سے بھی فاصلے سے دور رہ گیا اور ایسے میں دو رن دو کر کے بلے بازوں نے پورے کی آوش اکتہ کولکاتا نائٹ رائیڈر کو اگر کرکٹ کے نشطائیں کوئی حاوی نہ ہو اس مقابلے میں تو یہ مقابلہ بڑے اتمنان کے ساتھ کولکاتا نائٹ رائیڈر کی ٹیم جیت ہوئی یہاں سے تو نظر آ رہی ہے آپ تمام ساتھیوں کو اس وقت ہم یہی کہیں گے کہ آپ لوگ ویڈیو کو لائک کریں دوستو اور جن ساتھیوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کریں ہمارے دوسرے ویڈیو پر 36000 سے زیادہ ساتھی ہیں لیکن likes 3400 ہیں 36000 ساتھی جھلے ہیں اور likes 3400 ہیں my goodness آپ لوگ فٹھا فٹ ویڈیو یاد دلاتے رہیں آپ لوگ ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبالیں گیند بازی میں پریورتن ہو رہا ہے اور اس وقت الزاری جوسف کو بلائے گیا پہلی گیند ڈاپ ڈیلیوری کے ساتھ چھروا کبھی بھی کیکیار کے دوارہ اس سیزن ابھی تک سٹرائٹ پر تیار ایک بار پھر سے الزاری جوسف دوسری گیند اوور نمبر گیار ایک کی لے کر چلے اور اس گیند کو ونکر ڈیلیوری چھرن الزاری جوسف کی یہ پھٹکی ہوئی گیند اور چارج کیا ونکر کے زہاد الزاری جوسف سامنے ونکر ڈیلیور شرہ سید نون سٹرائٹ گیند پر ہے اور اس بار اس گیند کو ونکر ڈیلیوری ایک رن کے لیے اپنی کلائیوں کا استعمال کھرتے ہو بلکہ گیپ نے نکال دیا اور گیند باہر جائے گی فیلڈر سے چوک خوئی یج ڈیال ایک بار پھر کیا فیلڈن کر رہے ہیں ایک آسان فیلڈن اٹیم تھی پیچھلی گیند پر چھککا کھا کر الزاری جوزف کو اتنا گسہ آیا کہ اگلی گیند ایک سو باون کلومیٹر بہتی گھنڈے کی رفتار سے بھیکی اور ایئر نے اس گیند کو گائیڈ کر دیا دھرمین کی طرف اور دیال نے ڈائیو لگائی ان کے ٹاغوں کے بیچ سے گیند چلی گئی باون 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 ایک سو بائیس پر دو کی آر اوور کی پانچ پہ گین آنے کو ہے بہت خراب فیلنگ کیج چھوڑا تھا بجلے اوور میں 150 کلومیٹرز آر ککی آر 122 دو وکٹو کے نقصان 142 152 150 اس اوور کی گیند 130 کی بھی ایک گیند آئی ہے جس پر چھککا لگا تھا اوور کی پانچ پہ گیند کے زیاد الزاری جوزف ایک بار پھر گیند کو ڑ آیا اور گیند بان بگ بار چہرن عزاری کی پٹ کی گئے اور اس بار لوم لکھ کے اوپر سے چھوک دیا بل اور کمر میں اتنے طاقت لگائی کی کمر میں بل پڑ گیا ونکٹیش ہیئر کی اور یہ سمسیہ ہے ونکٹیش کے ساتھ ان کے کمر میں ایک سمسیہ تو ہے اور اس وقت فیزیو میدان پر آئے ہیں کمر میں جھٹکا سا پڑ گیا کیونکہ بڑی تیزی کے ساتھ انہوں نے سلاگ کیا آن سائیڈ میں اور پوری طرح سے ان کا کمر مل گیا نٹراج شاٹ کے روپ میں کھیلا تھا اور چھکا ضرور ملا لیکن درد دے گیا ونکٹیش ہیئر کو اس وقت جس تفانی انداز میں بیٹنگ ہو رہی ہے شاید یہ پیڑا بہت زیادہ دیر تک رہے گی نہیں فیزیو آئے ہیں وہ ان کا اکچار کر رہے ہیں ماجک سپری بڑے کام کی چیز ہوتی ہے فورن درد نبارک ہے وہ فورن درد گائب کر دیتی ہے لیکن آج آسیم کولکتا نائٹ رائیڈرز کے بلے بازوں نے رسی بی کے گین بازوں کو اگدم بونہ ثابت کر دیا مطلب ہر گین باز کے ساتھ ایکسپٹ ون اور ٹو دی ہاو دی ور لائک توئنگ دی بولنگ توئنگ وید بولنگ اور ہر گین باز یہ چاہے والزاری جوسف ہوں سیراج ہوں یا پھر یش دیال ہوں تین آپ کے پریمئر فاس بولرز آج سب کو رن لگائے ہیں اور کولکتا کے پاس کیونکہ جو مستری سپن گین بازی ہے انہوں نے جو ماجک کیا اپنی سپن 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 ملٹری میڈیم کے ساتھ جو ماجک کیا وہ وکلپ رسی بی کے پاس نہیں ہے کیونکہ کیا مرن گین سے گین بازی نہیں کر آج میں تھوڑا حیران ہوں میکس وی بھی ایک بڑی وکلپ ہو سکتے ہیں ان کو نہیں اٹاک پر لگائے گیا میں سمجھتا ہوں کیا مرن گرین کے پاس اونچ قد کے ہیں اور وہ وری ایسے میں مجھے لگتا بہتر وکلپ ہو سکتے ہیں نہ صرف رنوں پر انکش لگانے کے لیے بلکی وکٹ نکالنے کے لیے بھی کیا کریں گے کپتان فاف دوپلی سی آپ لوگ کو بس ایک ہی کام کرنا ہے دوستو ویڈیو کو لائک کرنے اگر نہیں کیا ہے تو اور جن ساتھی وں شہیر نے اور وقت ہوتی ہوئی کولکتا نائٹ رائیڈرز کی طرف سے اور آر سی بھی اس مقابلے میں پوری طرح سے باک فوٹ پر نظر آ رہا ہے کیا اس مقابلے میں واپسی پاسیبل ہے کل ایک ماتر مقابلہ کھلا جانا ہے دوستو اور وہ مقابلہ لکھنو سپر جائنس پنجاب کنگز کے بیچ میں کھیلا جائے گا شام سالے سات بجے سے ہم لائیف کومنٹری لے کر آئیں گے سوا سات بجے سننا نہ بھولیے گا اکبال سپورٹس پر نائیور کی شروعات دیمی رفتار پہلی گین آن سائیڈ میں پل کیا ایک رند دول کر پورا کیا بلے باز آئیر پہنچ بارہ پر اور آب ونکٹیش آئیر سامنا کریں گے ویجائے کمار وشاک بارہ مئے اور کی گین بازی شروع ہی ہے 133 دو وکٹو کے نقصان پر کل پہلی مرتبہ لکھنو کے میدان پر اس سیزن مقابلہ ہوگا 133 for 2 سراج 2 over 29 ڈیال 3 over 37 جوزیف 2 over 34 ڈاگر 2 over 13 اور ایک وکٹ اور اس وقت ویجائے کمار وشاک اپنے تیسرے over میں آفٹم کمار دھیمی رفتار کٹ کیا پوائنٹ پر گین کو روکا ایک رن بھاگ کر پورا کیا ولی باز وشاک کا تیسرا over ہے لگاتار دھیمی ہے یہ نازی کرتے ہوئے 134 for 2 اور ایک آل راؤنڈر ہیں جن کو شاید RCB آنے مقابلوں میں کھلا ایک بار پھر پھر پکی ہوئی گین میڈ وکٹ پر کھلا آئیر کے خلاف سپیڈ کھل جاتی کیونکہ آئیر کے خلاف پکی ہوئی گین دیں آتی ہیں اور آئیر انہیں پلیس کرنے میں تھوڑی سی دکت محسوس کر تیز گین تھی جسے میڈ وکٹ پر کھل کر ایک رن پورا کیا KKR 132 وکٹ کے نقصان جیتنے کے لیے یہ مقابلہ 48 رنوں کی ضرورت ہے ایک ورگ چوتھی گین کے ساتھ ویجائی کمار ویشاک سامنا کریں گے بلے باز ونکڈیش آئیر 33 رن بنا کر بلے بازی کرتے ہوئے اور ایک بار پھر سے گیپ میں کھیلا ونکڈیش نے کرموں کا استعمال کیا تیز بلہ چلایا لیکن کیونکہ بیجے پروڈکشن موجود ہے ایک رن ملتا ہوا آئیر ونکڈیش آئیر اس بارے میں آور بارے میں آور کی پانچ وی گین کے ساتھ گین داز تیار ہوتے سامنا کریں گے بلے باز شیاس ائیر دائیں ہاتھ کے بلے باز اور اس بار اس گین کو ایک بار پھر سے ویجائی کمار کی چالا کی بھری گین تھی ایک رن کے لیے کھیل دیا لو گاؤف پر جب تک مہین گین کو فیل کریں گے ایک رن لینے کا موقع سکور بڑھتا ہوا 137 دو وکٹو کے نقصان پر اسلام ہمارے ساتھ کہتے ہیں سی ایس کے آٹھ اپریل کو کے خلاف کے لگا بلکل جی مانی سنگ بھی ہمارے ساتھ آر سی بھی ایک اور ڈینیل بھی ہمارے ساتھ اگل بول لے چلے حقی ہوئی دیمی رفتار کی باؤنسر اور اس گین کو امپائر نے سکوئر لکھ امپائر دیا وائیڈ نہیں دیا ونگ ایج کہتے ہیں کم آن سر لیکن امپائر نے کہا کی وائیڈ نہیں ہے 12 آور کے لیے مقابلہ کوئی بہت دیر کی بہت دور کی بات نہیں ہے اگر مومنٹ آف میڈنس نہ آئے تو یہ مقابلہ آف سی بھی آسانی سے ہار رہا ہے کے خیار جیت رہا ہے 46 48 گی دن کیا ہٹنگ ہوئی ہے اور کے خیار نے یہ بھی بتایا ہے کہ بھلے ہم نے اچھی گین گانی پاری جس کو آلوچک ہاتھ ہاتھ لے لیتے ہیں کہ کولی ٹی ٹوئنڈی گرکٹ میں اس طرح کھیلیں گے تو پھر کیا ہوگا وغیرہ وغیرہ بارہ اوور 137 دو وکٹو کے نقصان پر تیرے اوور کی بار ایک بار پھر گین بازی کے لیے بلائے گیا ہے پہلی مرتبہ آئے ہیں گین بازی کرنے کے لیے آج کے دن بارہ اوور کے بعد آئے ہیں کیم گرین 48 گیدوں میں 46 جائے پہلا بال لے شیئر سید سٹرائک پر سوچیں گے سکوائر لگ باؤنڈری پر باؤنڈری پر پہلا باؤنڈری کر رہے ہیں آور کے دوسری گین کے ساتھ گین باز کیمبرن بین 6 فور 6 انج کا قد ہے تیز رفتار گین باز آسٹریلیا سے آتے ہیں اور وہ وکٹ کیا نکال پائیں گے جس کی ضرورت آر سی بی کو بہت سختی سے محسوس ہو رہی ہے آور کے دوسری گین اس بار پائیں ہتھ کے بلے نے اس گین کو آسٹرم کے باہر سے کٹ کرنے کی کوشش کی بیٹ ہوئے تھے اور اس بار دھیمی گتی کی گین بلے کے اوپر سے اُرْتی ہوئی تھا رمبین میں یہ بات کہی ہے ونگ ڈی شیئر کے اندر یہ ٹیلنٹ ہے ہیٹنگ کا اور وہ اس ٹیلنٹ کا ایک بار پھر پریش دیتے ہوئے قدموں کا استعمال لمبا قطو ہے ہی دو قدم آگے نکلتے ہیں کسی مدھیم قط کے بلے باز چار قدم ہو جاتا ہے اوبر کی چوتھی گین کے ساتھ چلے اچھے گین تیز گین تھی بیک فٹ پر گئے سیدھے بلے پر ٹکرائی گین گین چڑھی نہیں ورنہ ایک بار پھر گین شیئر جاتی رنوں کے لیے 142 بن چکے ہیں دو وکٹو کے نقصان پر KKR اب جیتنے کے لیے محض 41 سنوں کی ضرورت محسوس کر رہا ہے 44 گین as easy as as the bulbarie cake ہزار رن IPL میں پورے ہو گئے ہیں اب ونکٹیش ایر کے ایک ہزار ایک رن ہو گئے ہیں اس اوبر کی پانچ وی گین کے ساتھ کیامرن گرین سامنے ہے ایر اور اس بار ونکٹیش نے اس گین کو کھیلا ایک رن کے لیے اس بار پھر سے گتی میں پریورتن کیا تھا پھل کیا وال کو میڈ وکیٹ پر لیکن ایک رن سے زیادہ نہیں ملا بل لباز کو اور اس ایک رن کے ساتھ کلکتا 143 دو وکیٹ کے نقصان پر کلکتا کی ٹیم رسی بی کے خلاف ایک مقابلے میں جو آئی پی ایل کا لویس ٹوٹل ہے وہ رسی بی کہی ہے اور ککی آر کے خلاف ہی ہے اور اس میدان پر 2015 کے بعد کبھی کلکتا کی ٹیم کو ہرائی نہیں پائی اپنے گھر پر رسی بی کی ٹیم تو یہ بڑے خراب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے سبسکرائب کر لیں ساتھی ہو کیونکہ ایپی ایپی ایل کے ہر مقابلے کی لائیو کومنٹری آپ کو یہی پر ملے گی اور آپ لوگ ٹرکٹ کی کومنٹری کو پسند کرتے ہیں آپ جس طریقے سے ایک ڈسکرپٹی کومنٹری ہوتی ہے اس کو نیور کی شروعات پہلی گین کٹ کیا گین جاری سوپر کور پر ایک رن ملے گا بلے باز شریح کو سوئی اس پہنچے سولہ پر سنگل کے ویجے کمار ویشاک دائنے آج سے آج ویجے کمار ویشاک ویشاک اور سیراج کا دوڑنے کا جو ایکشن ہے وہ لگ بھگ سیمیلر سا نظر آتا ہے اور ایسے میں میں پہلی بال پر تو کنفیوز ہو گیا اٹلیسٹ 146 پر دو کول کا تھا جو بال بھی سائٹ سے دونوں کے اڑے ہوئے ہیں اور ریلیس پوائنٹ کت بھی ایک جیسا دونوں کا نظر آتا ہے لیکن آج performance ہے بہت بڑا فرق absolutely سیراج بڑے گیندباز ہوں گے بڑا نام ہوگا لیکن ویجے کمار ویشاک کے سامنے آج وہ پردرشم سیراج کا نہیں رن لانگ آن پر کھیل کر لیا تھا بینک ٹیش پہنچ ایک تالیس پر چود اوفہ اوفر پاری چل رہا ہے ویجے کمار ویشاک تین دشامل چار اوفر اوفر اکیس رن اوفر سفل تھا بڑیا گیندبازی کمال کی گیندبازی ویجے کمار ویشاک کرتے کو اس اوفر کی پانچ بی بول کے ساتھ ویجے کمار سامنے ہے بلیباز شریہ ایر یہ گیند اور اس بار شریہ نے اس گیند کو ڈرائیو کیا ایک رن کے لیے ایک بار پھر سے یہ گیند فل پیش تھی یورکر لند کی اور پوائنٹ کی دشامل جب تک گیند اس مقابلے میں دھیرے دھیرے جیت کی طرف بڑھتی ہوئی اور KKR کی ٹیم اس مقابلے میں ایک سنبھاویت ہار کی طرف بڑھ چکی ہے KKR جیت کی طرف بڑھتی ہوئی اس اوفر کی انتیم گیند سنگل آیا اور اس سنگل کے ساتھ سکور بڑھتا ہوا KKR ونکٹیش 42 پر 19 پر شرے سیئر باتنگ کرتے ہوئے ویجے کمار وشاک نے اپنا کوٹا پورا کیا چار اوفروں کا اور چار اوفر میں ویجے کمار وشاک نے 23 رن دے کر کے ایک سپل تحاصل کی بہترین کی اندبازی کی ہے ویجے کمار RCB کے لیے یہ مقابلہ بچانا اب یہاں سے اسمبھو والی زون میں جا رہا ہے یعنی impossible والے زون میں جا رہا ہے لیکن کیا RCB وہ مومنٹس پیدا کر سکتا ہے لیکن کس کے سہارے کرے جو گیندباز ویجے کمار وشاک کے روپ میں اپنے چار اوفر مکمل کر جا چکے ہیں اب کیا کوئی اور تیز گیندباز ان کے نقش قدم پر چلے گا سراج آگے گیندبازی کرنے کے لیے اپنا تیزرہ ٹیم کا پندرہ اوفر پہلا بال کرنے کے لیے تیار ونگڈیش سٹرائک پر بھائیں ہاتھ کے بلے باز سراج جنہوں نے آج ایک گیند اڑا کر دے مارا ونگ کٹیش ایر نے دھیمی رفتار کی گیند کو آج سی بی لوکنگ ڈاؤن این آؤٹ ونس اگین اپنے ہوم گراؤن پر آج سی بی کے لیے ایک اور جیت کا خطرہ من رہا ہے گند آج سی بی کے لیے ہار کا خطرہ من رہا ہے ویسے بھی جیت کا خطرہ تو ہوتا نہیں جیت کا سواد ہوتا ہے ایک بار اتحاز بدلنے کی کوشش میں شاید ناکام ہو رہا ہے اگلا بال وائیڈ بال دشازے بٹھ کے لیکس سم کے باہر امس سراج نے اس بار تیز گیند کرنی چاہیی لیکس سم بہت بڑی جیت کے کیار کے ہاتھ لگنے والی ہے یہ ان کے رن ریٹ کو بوسٹ کرنے والی ہے اگر اسی طرح سے وہ کھیلتے رہے اسی طرح سے اگر آگے جیت گئے تو اسی درمیان سراج تک پہنچے کچھ کہا سراج آگے بڑھے اب دیکھنا ہے کہ اگلی گیند کیا آنے پہ پندر رحمہ اوور ایک سوٹ اوور 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 اس وقت چلتا ہوا اوور کی تیسری گیند کے ساتھ ایک در فا کول کتن آئی ٹرائی ڈر اس مقابلے میں اپنا ورچ اس وقائم رکھتی ہے یہ گیند اور اس بار اس گیند کو آن سائن میں کھیل کر ایک رن پورا کیا شریح سیئر نی شاڑ آو ولن ڈیلیوری تھی زیادہ اوٹھی نہیں شریح سیئر نون سٹرائک گیند پر ون سٹرائک پر KKR 119 پر دو جیتنے کے لئے چاہو بھی اس رن کی ضرورت تین تیز گیند آن باقی کیا کہتے ہیں نا کی do they still have some tricks کچھ ہے ابھی تک تو نہیں دکھی اور لگ نہیں رہا ہے کہ رسی بھی کوئی ٹرک دکھا پائے گا ایک سو انسر دو وکٹو کے نقصان پر پندرہ امہ اوور چل رہا اگلا بال چلے سراج ایک بار پھر دیشا سے بھٹکے آف ریڈر گیند وائیڈ کافی زیادہ پٹکی ہوئی گیند اچھلتے ہوئے اس لمبے کت کے بلے باز نے اس باؤنسر کو کنارے لگانا چاہا لیکن اس گیند پر بلہ لگا نہیں اور وائیڈ کا اکھیں عجیب دھندلی سی پڑ رہی ہیں سراج کی جوش غیب ہے اور یہ ہو نہ ہی ہے مقابلے میں RCB اپنی موجودگی بلکل بھی درج نہیں کرا سراج اپنے بالنگ کی نشان پر چوتھا بال ایک بار پھر کریں سراج چلے سامنے ونگڈ شہیر اس گین پر بڑا ہٹ لگانے کی کوشش میں ضرور تھے لیکن سامنے ونگ پر ویرات کولی گین کو پکڑتے ہو تیز بللہ چلا تیز کٹ لگا لیکن سیدھا فیلڈر کے ہاتھ مہ ایک سو ساٹ پر دو کے کے آر ویرات کولی کے سر پر اورنج کیف ضرور ہے لیکن خوشی نہیں ہے بڑی ایننگ کھلی ہے لیکن وہ ایننگ تی ٹوینڈی کرکٹ کے اعتبار سے آنی چاہیے ویسی آئی نہیں ہے وہ ایننگ ویسی ہی ہونی چاہیے جو سالٹ نے کھلی جو نرائن نے کھلی ایک ایک اوپنر کی بھومی کانی بھاتے ہوگے تیز کے لو بھلے آؤٹ ہو جاؤ وکیٹ جائے جائے گی لیکن رن تو تیز بن گے اگلی گین اس بار پھول کیا امی وکیٹ پر ایک چھوٹی باؤنڈریز والے سٹیڈیم میں اگر اس طرح کے لیک سٹم پر فل پیش گین کریں گے تو اس کا حشر یہی ہوگا اور کولکتا نائٹ رائیڈرز جیت سے محض سولہ رن دور ہے 166 کے ایک دو وکیٹ کے نقصان پر پندرہ اوور کے کھیل کے سماپتی کے بعد آئیرز جو بھی بلے بازی کرنے کے لئے میدان پر اترہ ہے وہ زبردست نظر آیا ہے چاہے وہ سنیل نرین ہو چاہے وہ فل سالٹ چار بلے باز آئے ہیں چاروں کا ماجک آج ایم چنر سوامی سٹیڈیوم بینگلور پہ دیکھنے کو ملا ہے آپ تمام ساتھی ویڈیو کو لائک کریں دوستو اگر نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسٹرائب نہیں کیا جنہوں نے وہ سبسٹرائب کر کے بیل آئیکن دبائیں جو گھنٹی ہے اس کو ضرور دبائیے گا ساتھی سبسٹرائب کا بٹن جب دبائیں گے تو کیونکہ جب ہم لائف جائیں گے تو آپ کو گھنٹی دبائیں گے تو نوٹیفیکیشن ملے گا نیوور کی شروعات پہلی بال لے کر کے تیار گین باز ہوا میں کھیلا اور اس بار مٹوکیٹ باؤنٹری پر پکڑے گئے ہیں ونکٹیش آئیر یاش دیال کو فائنلی سفلتہ مل گئی ہے سولوے اوور کی پہلی بال پر پچاس رن بنا کر ونکٹیش آؤٹ ایک سو چھے کلومیٹر پردی گھنٹے گرفتار کی دھیمی بال کہاں تھی یہ دھیمی گین پہلے کیوں نہیں پہلے یہ دھیمی گین دے ڈالی یاش دیال نے بیک آف دی ہانڈ سے ڈالی گئی یہ گین تھی لگ بھگ پک کر لیا تھا بلے باز نے لیکن ایلیویشن نہ دے پائے ڈسٹنس تھوڑا کم رہ گیا اور میڈ وکیٹ پر کولی نے کیچ پکڑ لیا ایک سو ساڑھ سٹ اب تین وکیٹ کے نقصان پر کھے کھے آر کھے کھے آر جیت سے محض سولے رندور ہے اور اس مقابلے میں تیسری وکیٹ آؤٹ ہوئی ہے لیکن وہ وکیٹ ڈیمیج میں ایک چیز دیکھنا چاہتا ہوں یہاں سے آسیم وکیٹ گیرا ہے میں رنکو سنگھ کو میدان پر دیکھنا چاہتا ہوں یش دیال بولنگ کر رہے ہیں آئی وانٹ ٹو سی رنکو سنگھ بلکل جی اور مجھے لگتا ہے کہ ٹکٹ خریدے بیٹھے میدان پر لوگ بھی چاہ رہے ہوں گے رنکو دیال ایک بار پھر ہو اور کہیں ہو سکتا ہے کہ یش دیال بھی چاہ رہے ہوں گے کہ ایک بار پھر سامنا اور وہ ان کا وکیٹ ہے کیا یہ ہو سکتا ہے بہرحال رنکو سنگھ بلے بازی کرنے کے لیے آئیں گے یا نہیں کیونکہ یہ آپشنز ہیں کے گیار کے پاس رنکو سنگھ کو آنا چاہیے ایک سو سنسر تین کیا اندری رسل یا رنکو سنگھ کو ہی بیچ دیا رنکو سنگھ آگئے ہیں رنکو سنگھ ہوں گے سٹرائپر سامنے ہوں گے یش دیال کیا رائیول ریزنگ دونوں ٹیموں کے بیچ میں یہ نئی رائیول نہیں پیدا ہو گئی ہے ہم بات ویرات کولی اور گامبیر کی کر رہے تھے وہ گلے مل کر مسکرا گئے ہیں ایک دوسرے کو بدائیاں دے گئے ہیں وہاں پر کلیش کا ماملہ ختم کلیش نیا چاہیے جنتہ کو کچھ نیا نئی پھول جڑی چاہیے کیا ایسا ہوگا اس وقت یش دیال گینبازی کے جاری رکھتے ہوئے سامنے رنکو سنگھ ہیں اور ہمارے ساتھ کومنٹ سیکشن میں ارون سنگھ لکشمن تھاپا KTM رائیڈر ورل ویب سیریز ہیمانشو ولوگ لون فردوس آیان گیمر منی سنگھ شمچہر کشیپ ہیمانشو ولوگ راج پریتم محمد عریف اور فیدہ حسین کوش دگو جے راجپود بھائی بھی آ چکے ہیں بہت سواغت دیگو جے بھائی مزفر حسین بھی ہیں اور مالی دیپل جی ہیں اور ہمارے ساتھ The Books رینبو بھی ہیں بٹو بھارٹی بھی ہیں دوستوں ویڈیو کو لائک کرتے رہیں اور جن ساتھیوں نے ابھی تک لائک نہیں کیا ہے وہ لائک کر دیں سبسکرائب کرنا بھی نہ بھولیں سبسکرائب ضرور کریں یہ کومنٹری ابھی پہلے دس مقابلے میں پہنچی ہے IPL کے 66 مقابلے اور باقی ہیں 76 میں ہم نے دس کر لیے ہیں اور 66 مقابلے 26 مائی تک جائیں گے تو اگر ابھی تک نہیں جڑے ہیں تو سبسکرائب کر کے جڑ جائیں ایک کے بعد ایک سوپر ایکسائٹنگ ایوننگز ہو رہی ہیں بہترین مقابلے ہو رہے ہیں اور اگر آپ نے ان مقابلوں کا مزہ لینا ہے تو سبسکرائب کر لیجئے ویڈیو کو لائک بھی کرتے رہیں اس وقت سولیم اوور کی گین بازی رنگ کو سنگ آگئے ہیں زوبیر علی بھی ہیں ڈیڈلی گیمنگ بھی ہیں ہری بھائی بھی ہیں روہن پیری بھی ہیں کاشف سعید بھی ہیں سنیل کنوجیا جی ہیں کومنٹ سیکشن میں اور ہم ہر ساتھ ایک میل بھی ہے اگلا بال اگلے ور کی گین کا سامنا کریں گے رنگ کو نیز گین کو ہم ہمیں کھیلا فائنل ایک بان بھی کی طرف ایک ڈپے پر ایک رن پیچھے تھے سراج میل آیا ہے اس وقت اور میل آیا ہے ویویق تھاکور کا ڈسٹرک مدوبانی سے کہتے ہیں سر آپ کی کومنٹری سن رہا ہوں آپ کی کومنٹری کرنے کا انداز اور آواز دونوں بہت اچھا ہے جتنی بھی تاریف کی جائے کم ہے ویویق آپ کا بہت سواغت بہت شکریہ آپ نے ہمیں پرسنلی میل کیا میل آئی ڈی پر اس کے لیے بہت شکریہ پندرہ رنوں کی ضرورت اٹھائیس گے دے رنگکو نون سٹرائک این پر سٹرائک پر شریا سیئر یہ مقابلہ اپنے آخری دور میں پہنچ رہا ہے کیا آر سی بھی کچھ وکٹے اور نکالے گا کیا کچھ ڈراما پیدا ہونے والا ہے اوور کی اگلی گیند کو ایک رن کے لیے شریا سیئر نے ڈرائیف کیا ہے گیند کو سویپر نے فیلڈ کیا سکور بڑھتا ہوا رنگکو اور دیال کے بیچ یش دیال رنگکو سنگھ کے بیچ تین گیندیں ہیں کیا یہ تین گیندوں پر تین مرتبہ بیٹل ہو سکتی ہے رنگکو سنگھ سٹرائک پر چوتھا بال یش دیال اپنے بالنگ کے نشان پر جا رہے ہیں بہت کچھ یاد آ رہا ہے بہت کچھ وہ بھول جانا چاہتے ہیں بہت کچھ وہ نیا کرنا چاہتے ہیں اسی درمیان وائٹ کر بیٹھے ہیں یش دیال کی یہ باؤنسر تھی کافی اوچی اور اتنی دھیمی گیند تھی کہ بلکل رنگکو کو کروس کرتے ہی وکٹوں کے بیچے جا کر گر گئی وکٹ کیپر نے ایک ٹپے کے بعد اس گیند کو گیدر کیا تھرو کیا مسکراہت کے لیے فیمس تو رنگکو ہیں لیکن مسکرا رہے ہیں یش دیال رنگکو سنگھ 101 ایننگ 24-13 اگلا بال یش دیال ورسلز رنگکو سنگھ اوور کی چوتھی گیند ایک بار پھر اس گیند کو لیفٹ کر دیا گیند ہوا میں لیکن فیلڈر سے دور صرف ایک رن ملے گا رنگکو کو فائنلک کے علاقے میں فیلڈر موجود تھا گیند میں زیادہ رفتار نہیں تھی رنگکو ایک ہی رنگکو کے لیے کھیل پائے یش دیال اب سامنے شریح سیر 12 رنگکو چاہیے 25-26 گیندوں میں آنے والے دن لکنو کے ایک نا اسٹیڈیم پر لکنو سوپر جائنٹس ورسلز پنجاب کنگز پہلی بار لکنو کے میدان پر آئی پیل دوہزار چوبیس کا مقابلہ ہوگا جب لسڈی ورسلز پی بی کی ایس یعنی پنجاب کنگز اور لکنو سوپر جائنٹس شام کو ساڑھے ساتھ بجے ہم آ جائیں گے سوا ساتھ بجے اسی درمیان اگلا بول اس گین کو کٹ کر دیا درمین باؤنڈ بی کی طرف گین جاتے ہوئی بیچے میرات کولی لیکن گین چلی جائی باؤنڈ بی کے بار چار دن آخری لمحے میں سوچا کی ڈائیب لگا ہوں میں لگا ہوں رکے تھمیں اور گین چھو گئی باؤنڈ بی کو اسے روک میں تھا ایک زو بجت تر تین وکٹوں کے نقصان جیدنے کے لیے آٹھ رنوں کی ضرورت ہے اور آنی ہے پچیس گین دے کیکی آر ونس اگین ویننگ ای بیٹل ایٹ چنہ سوامی سٹیڈیا یہ سفر ایک سال کے لیے اور ملتوی کر دیا ہے آر سی بی کے لیے اس میدان پر کیکی آر یہ دو ہزار پندرے کی آخری جیت کے بعد آر سی بی کی اگلی جیت اس سال بھی نہیں آ رہی اس میدان پر کیکی آر کے خلال اگلا بول آسٹم کے بار آن سائیڈ میں کھیلا ایک رن کے لیے سولہ اوورز کے بعد اسکور ایک سو چھیہتر تین وکٹوں کے نقصان پر جیتنے کے لیے جیئے سات رن اور چوبیس گیندیں آنی باقی دیال کے چار اوور چھیالیس رن اور ایک وکٹ شہ سیر سٹرائک پر ہوں گے بلکہ رنکو سنگ سٹرائک پر ہوں گے اور ہمارے ساتھ سندیپ بھنوت جی ہیں آئی لاغ یو سر آپ کی کومنٹری بہت اچھی ہے پلیز میرا نام بول دیجئے دیویا بھنو دیویا بھنوت آپ کا بہت سواغت ہے دیویا بھنوت جی آپ کا بہت سواغت ہے اور امید کرتے ہیں کہ آپ کو لگتار کومنٹری ہم سناتے رہیں گے آپ اس چینل پر آتی رہیں گی اور اس امید کے ساتھ ہی ہم کومنٹری کرتے ہیں کہ ہمیں جب کومنٹری کے دوران آپ کومنٹ کریں تو آپ اچھے ایک کومنٹ کریں آپ کو آنند ملے اس کے لئے بہت شکریہ کومنٹ کے لئے فیلال سترہ میور کی شروعات پہلا بال سنگل اب جیتنے کے لئے چاہیے چھے رو ایک چھککا چاہیے لیفٹ آم سپنر اس وقت گندبازی کر رہا ہے مینک ڈاگر کے روپ میں آپ تمام ساتھی جنہوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبالیں دوستو اور مقابلے کے ان انتیم لمحوں میں جن ساتھیوں نے ویڈیو کو لائک نہیں کیا وہ لائک کر دیں اس عمر کی دوسری گیند کے ساتھ مینک ڈاگر سامنے ابل لباز رنکو سنگھ ایک سکسر اور مقابلہ فینش لیفٹ آم سپنر کے سامنے لیفٹ ہینڈر رنکو سنگھ مقابلہ ختم ہو سکتا ہے ایک گیند پر کیا ایسا رنکو سنگھ کر پائیں گے کیا کوئی گلوری سوٹ شاٹ کے لیے جائیں گے جی نہیں رنکو سنگھ نے اس گیند کو بڑی سمجھداری کے ساتھ کھیلا ہواہی راستے سے نہیں جمینی راستے سے میڈ وکیٹ کے دشاہ میں لنبی دوڑ لگانی پڑھی دو فیلڈر کو دوسرے کے لیے بھی پلٹ گئے ہیں رنکو سنگھ بڑیہ رننگ اب چار رنچ آئیے رنکو سنگھ ان دو رنوں کے ساتھ اب پہنچتے ہوئے چار پر اور کولکاتا نائٹ رائیڈرز ایک سو انیاسی رن تین وکیٹ کے نقصان ایک سو تیراسی کا لکش بہت جلدی اچیو کر لیا اگلی گیند ڈاٹ ڈیلیوری آف سٹم کے باہر کٹ کیا رنکو نے لیکن پوائنٹ کے فیلڈر کو بھید نہیں پائے سترہو ماں اوور چل رہا ہے یہ انتیم اوور بھی ہو سکتا چار گیندے چاہیے تین گیندے بچی ہوئی ہیں تو قائٹ پاسیبل اس اوور میں ایک چوکا لگے ایک چھکا لگے میچ ختم اس اوور کے اگلی گیند ڈاگر کی اور اس بار رنکو سنگھ نے ہوا میں اچھالا گیند کو لیکن فیلڈر سے پہلے گیند اپا کھائی ڈاؤن ڈگراؤن لوگ آف پر صرف ایک رن ابھی بھی تین گیندے چاہیے تین رن چاہیے بیس گیندے بچی ہوئی ہیں ایک سو اسی پر تین یہ کولکتا نائٹ رائیڈرز ایک بڑی ہار ہے یہ رسی بی کے لیے اس گیم میں رسی بی کبھی بن ہی نہیں پائے کولی کی پاری بڑی دھیمی تھی اس اوور کے اگلی گین ڈاگر کی اس بار شریہ زیر نے اس گیند کو ختموں کا استعمال کرتے میں لفٹ کر دیا گیند آنڈ لائن کے باہر چھے رن کے لیے اور اسی کے ساتھ یہ مقابلہ کولکتا نائٹ رائیڈرز نے جیت لیا ہے ساتھ وکٹ سے بہترین ون سائیڈڈ افیر رہا آج کی دن آج سی بی کی طرف سے کوئی واپسی کا دروازہ کھلا ہی نہیں اور ایسے میں اس مقابلے میں سات وکٹوں کی جیت کولکتا نائٹ رائیڈرز کو دو انکھی نہیں ایک بڑھیا رن ریڈ بھی دے دے گی نیٹ رن ریڈ کے ماملے میں کولکتا نائٹ رائیڈرز کافی آگے بڑھ جائے گی اس مقابلے کی ہار آر سی بی کے لیے ایک بار پھر سوچنی عوشہ ہے ان کی گین بازی ان کی بلے بازی جب ٹاپ کے چار بلے باز فیل ہو جائے پارٹی دار لگاتار فیل ہو رہے ہیں کیمرن برین گلین میکسویل فاف دوپلیسی ایوین آج ویرات کولی نے تیرہ سی ضرور بنائے لیکن ٹی ٹوینٹی کی دھمت نہیں دیکھا پائے ویرات کولی تو جب ٹاپ کے اتنے فیم بلے باز حالانکہ تین اگر چار بلے بازوں کی بات کریں ویرات کولی فاف دوپلیسی کیمرن گرین اور گلین میکسویل اگر یہ چار اپنی پردیوہ کے حساب سے کھیل جائیں تو کوئی مقابلہ شاید آر سی بی ہارے ہی نہیں لیکن کھیل نہیں پا رہے بلکل صحیح بات ہے اور یہ مقابلہ کمفرٹبلی کولکاتا نائٹ رائیڈرز نے جیتا ہے اور آر سی بی کی ٹیم کے لیے یہ سوچنی ہے وشہ ہے باس کیا کس طریقے سے باؤنس بیک کیا جائے اس میدان پر اس مقابلے آئی پیل کے مقابلوں میں بنگلورو کے امچن اسوامی سٹیڈیم پر کولکاتا نائٹ رائیڈرز نے میز بان روائل چالنجز بینگلور کو ساتھ وکٹ سے ہرا دیا ہے اور اس میدان پر جو 2015 کے بعد ہار کا سلسلہ چلا ہے آر سی بی کے لیے وہ سلسلہ جاری ہے جہاں ہار کا سلسلہ لگتار جاری ہے اور یہ بڑا لنبا وقت ہو گیا دراصل سولہ سترہ اٹھارہ انیس بیس اکیس بائیس تیس اور چوبیس تو یہ بڑا لنبا وقت گزر گیا ہے اور آر سی بی کے لیے ایک سال اور انتظار بڑی حیرانی کی بھی بات ہے آسیم کہ وقت بہت گزرا ہے بینگلور کے امچن اسوامی سٹیڈیم پر جیتے ہوئے کولکاتا نائٹ رائیڈرز کے خلاف آر سی بی کو ایک عرصہ ہو چکا ہے 2015 میں آخری بار کولکاتا نائٹ رائیڈرز کے خلاف جیت ملی تھی آر سی بی کو اور 2015 کے بعد 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 یعنی کی نو سال ہو چکے ہیں نو سالوں میں اپنے گھریلو میدان پر روائل چیلنجز بینگلور کی ٹیم کے کئی آر کے خلاف جیت ہی نہیں سکی ہے اس بار امید تھی کہ شاید جیت جائے گی اچھی ٹیم بنائی ہے آر سی بی نے لیکن اس بار بھی روائل چیلنجز بینگلور کی ٹیم چکمہ کھا گئی اور کولکاتا نائٹ رائیڈرز نے ایک بہت ہی کمفرٹیبلی اس مقابلے کو جیت لیا ساتھ وکیٹ سے آپ تمام ساتھیوں کو بتائیں کہ اس مقابلے میں توس جیتا تھا کولکاتا نائٹ رائیڈرز نے توس جیت کر کے انہوں نے پہلے بینگلور کو بلے بازی کرنے کے لئے کہا اور بینگلور کی ٹیم نے نردھاریت بیس آور میں ایک سو بیاسی رن بنائے چھے وکیٹ کے نقصان پر فاف دوپلیسی آٹھ رن بنا کر آؤٹ ہوئے چھے گیندوں پر اکیس گیندوں پر تیتیس رن کیامرن گرین نے بنائے انیس گیندوں پر اٹھائیس رن گلین میکسویل نے بنائے چار گیندوں پر تین رن رجت پارٹیدار کنٹینیو ہو رہا ہے ان کا خراب فارم رجت پارٹیدار کا اور مجھے لگتا ہے کہ اگلے مقابلوں میں ٹیم مانیجمنٹ سویس پربودشائی کو شاید فٹ ان کرنے کی کوشش کرے اندر پلیئنگ 11 میں انجراوت تین رن بنا کر آؤٹ ہوئے لیکن آخر میں دینے شکارتک نے آٹھ بولوں پر بیس رن بنا کر رسی بی کے سکور کو تھوڑا بہتر کیا اور ایک سو 82 تک پہنچایا لیکن ٹاپ سکورر رہے ویرات کولی 83 رن بنائے ضرور کولی نے لیکن 69 گیندوں کا سامنا کیا انہوں نے 140 کی سٹرائک ریٹ کے ساتھ اور یہ پاری کیا ویرات کولی کی اتنی دھیمی رہی اسی وجہ سے کیا آر سی بی کی ٹیم 182 تک مہنچی لیکن سوال یہ بھی ہے کہ ان کے بگ گنز جن کو آپ بگ گنز کہتے ہیں کیمران گرین فاف دکلیسی گلین میکسول یہ چلے ہی نہیں زیادہ تو ایسے میں کولی کے اوپر یہ ذمہ داری بھی تھی کہ ایک چھوڑ کو سنبھال کر رکھیں تیز مارنے کے چکر میں کولی کا وکیٹ بھی گر سکتا تھا تو ایسے میں کولی کے لیے ایک کنفیوزن والی استیتی تھی کہ وہ روکیں ماریں کیا کریں اور ایسے میں آخر کار انہوں نے زیادہ رسک لیے بغیر کرکٹ کھیلی اور وہ ناباد رہے لیکن سٹرائک ریٹ ان کا 140 کے خریب کا رہا کولکتہ کے گیندبازوں نے شاندار گیندبازی کیا سیم دو وکٹیں حرشت رانہ نے ایک وکٹ جسونی لارینڈ نے دو وکٹ اندرے رسل نے لیکن جو گیندبازی کے آنکھڑے ہیں سبھی گیندبازوں کیوں بڑے کمال کے اس لیے ہیں کی بڑا زبردست ویرییشن دکھایا ایک ایسی پچ جو تھوڑا سا سٹک کر رہی تھی تھوڑا سا ہولڈ کر رہی تھی اس پچ پر سلوبر گیندرے ڈالنی کولکتہ کے تمام گیندبازوں نے ایون میچل سٹاک تک سلوبر بولنگ کرنے لگے سلو گیندرے ڈالنے لگے اور اس کا پرینام بھی کولکتہ نائٹ رائیڈرز کو ملا 182 پر روکاون ہونے RCB کی ٹیم کو اور جب کولکتہ نائٹ رائیڈرز کی پاری شروع ہوئی ایکسپریس فاس بولنگ شروع ہوئی RCB کی محمد سراج 140-145 کی سپیڈ سے گیندبازی کر رہے تھے یش دیال آئے شروعاتی سپیل میں وہ بھی بہت تیز گیندبازی کر رہے تھے الزاری نے تو 150 کی سپیڈ سے گیندبازی ڈالی اور جتنی سپیڈ سے گیندیں آ رہی تھی اتنی سپیڈ سے جا بھی رہی تھی کیونکہ فلسالٹ اور سنیل نارین نے تگڑی ساجداری نبھائی پہلے ویکیٹ کے لیے 86 رنوں کی اور وہی لگ گیا تھا کہ یہ مقابلہ شاید اب RCB کی پہنچ سے باہر نکلتا جا رہا ہے اور انتتہ ہوا بھی ہے فلسالٹ نے 30 رن بنائے 47 رن سنیل نارین نے کیے 50 رن وینکٹیش ایر نے بہترین 30 گیندوں پر یہ 50 رن بنائے شریح سیر بھی رنوں کے بیچ میں لوٹے ہیں 24 گیندوں پر 49 رن بنا کر ناباد رہے اور رنکو سنگ آخر میں خانہ پوری کرنے کے لیے آئے تھے 5 گیندوں پر 5 رن بنا کر ناباد رہے تو مقابلہ ستر وے اوور کی پانچوی گیند پر ہی آر سی بی نے جیت لیا بڑا کمفرٹیبلی تین وکیٹ گما کر کے ساتھ وکیٹ سے تو ایک ایسا مقابلہ جو آر سی بی کی ٹیم بھولنا چاہے گی گیم میں کبھی نظر نہیں آئی ایک لیس سیکنڈ ایننگز میں تو کبھی بھی آر سی بی کی ٹیم نظر ہی نہیں آئی بلکل نظر نہیں آئی اور یہ کامبینیشن یہ ٹاپ کے بلے باز اگر فیل ہوں گے تو یقیناً یہ مقابلے ہاریں گے اور پچھلے مقابلے میں تو دینیش کارٹک نے آ کر گیم کو فینش کر دیا میچ جیت گئے ورنہ اگر اس طرح کی پرفارمنس ٹاپ آرڈر کی رہے گی تو پھر یہ پرفارمنس نہیں کر پائیں گے اور اس کے بعد کہتے ہیں نا کہ سونے بس ہوا گا سراج یشدیال الزاری جوزف کی جو گیندازی رہی انہوں نے آ کر تیز جیسے گیندے نکالنی چاہی ورییشن نہیں ڈالا کیا یہ بھی ہو سکتا ہے اس پیچ پر بلے بازوں کو پریشان کرنے کے لئے دھیمی گیندے کری جائیں تو میچ فسایا جا سکتا ہے لیکن کیا آپ فاس بولر ہیں تو آپ فاسی گیندازی کریں گے دوسری ٹیم کے بعد بھی ایکسپریس پیسرز تھے انہوں نے ایکسپریس گیندے ڈالی میچل نے ڈالی تو ان کو چھککے پڑ گئے انہوں نے دھیمی گیندے ڈالی ان کو رن نہیں پڑے یہ سامنے آپ کے بلکل ایک ٹیمپلیٹ تھا یہ کر نہیں سکے اور ایک کہتے نہ کی ایک بڑا عجیب سا مقابلہ ٹاپ بیلڈ انکاؤنٹر تھا یہ لیکن پھوس ہو گیا اس دوسری ایننگ کی گیندازی کی وجہ سے اگر آر سی بی نے تھوڑا بہتر گیندازی کی ہوتی تو شاید مقابلہ پھوس تھا لیکن وہ ہوا نہیں اور اسی وجہ سے ایک طرفہ جیت حاصل کر لی کولکتہ نائی ٹرائیڈرس نے تمام وہ ساتھی جنہوں نے ہمیں سنا ان کا بہت شکریہ تمام ان ساتھیوں نے جنہوں نے ہمیں ویڈیو پر لائکز دیئے ان کا بہت شکریہ سبسکرائب کیا ان کا بہت شکریہ اور جنہوں نے سبسکرائب نہیں کیا ابھی تک وہ سبسکرائب کر لیں اور جنہوں نے لائک نہیں کیا ہے وہ لائک کر دیں آنے والے دن کولکتہ کے اس مقابلے کے جیت کے بعد ہم پہنچیں گے لکھنو کے میدان پر اور لکھنو میں لکھنو سوپر جائنس اور پنجاب کنگز کے بیچ شام کو ساڑھے ساتھ بجے مقابلہ ساتھ بج کر پندرہ منٹ پر ہم حاضر ہو جائیں گے کل کے دن شام کو تب کومنٹری سننا ضرور ایک بار پھر سے ٹینن کیجئے گا فلحال کے لیے ویڈیو کو ضرور لائک کر دیں دوستو اور سبسکرائب بھی کر لیں یہ مقابلہ جس گتی سے بڑھا ہے دوسری پاری میں اور جس طرح سے کولکتہ نائٹرائیڈرز نے اس مقابلے میں جیت حاصل کی ہے یہ ڈینٹ کرے گا اس ٹیم کو جو آر سی بی کی ٹیم ہے آر سی بی نے یہ مقابلہ بڑے آرام سے گما دیا کبھی کوئی وقت ایسا آیا ہی نہیں گینبازی کے دوران گشاک کے چار اوور ضرور آئے جن میں رن نہیں بنے لیکن کیونکہ آپ نے دوسرے گینبازوں کی اتنی پٹائی کر لی تھی کہ وہ لگزری تھی کہ آپ چلیں ان کو ان کی گیندوں میں ویرییشن ہے ان کو کھلنا تھوڑا مشکل ہے تو ان کو آرام سے نکال دیں ورنہ کسی گینباز نے اور کسی گینباز نے کوئی پرکشہ لی ہی نہیں اور میکسیل سے گینبازی کرائی نہیں گئی کیا اسپین گینبازوں کو ترجی نہیں دی جائے گی اگر ترجی نہیں دی جائے گی تو پھر معاملے آگے بھی یہیں ڈام آڈال ہوتے رہے گی آر سی بی کا بہت خراب پردشن بھا بینگلور کے ایمچنہ سوامی سٹیڈیم پر جیتے ہوئے کولکتا نائٹ رائیڈرز کے خلاف آر سی بی کو ایک عرصہ ہو چکا ہے دوہزار پندرہ میں آخری بار کولکتا نائٹ رائیڈرز کے خلاف جیت ملی تھی آر سی بی کو اور دوہزار پندرہ کے بعد سولہ سترہ اٹھارہ انیس بیس اکیس بائیس تیس چوبیس یعنی کی نو سال ہو چکے ہیں نو سالوں میں اپنے گھریلو میدان پر رائیل چیلنجز بینگلور کی ٹیم کے کئی آر کے خلاف جیت ہی نہیں سکی ہے اس بار امید تھی کہ شاہد جیت جائے گی اچھی ٹیم بنائی ہے آر سی بی نے لیکن اس بار بھی رائیل چیلنجز بینگلور کی ٹیم چکمہ کھا گئی اور کولکتا نائٹ رائیڈرز نے ایک بہت ہی کمفرٹیبلی اس مقابلے کو جیت لیا ساتھ وکیٹ سے آپ تمام ساتھیوں کو بتائیں کہ اس مقابلے میں توس جیتا تھا کولکتا نائٹ رائیڈرز نے توس جیت کر کے انہوں نے پہلے بینگلور کو بلے بازی کرنے کے لئے کہا اور بینگلور کی ٹیم نے نردھاریت بیس آور میں ایک سو بیاسی رن بنائے چھے وکیٹ کے نقصان پر فاف دوپلے سی آٹھ رن بنا کر آؤٹ ہوئے چھے گیندوں پر اکیس گیندوں پر تیتیس رن کیامرن گرین نے بنائے انیس گیندوں پر اٹھائیس رن گلن میکسویل نے بنائے چھے گیندوں پر تین رن رجت پارٹیدار کنٹینیو ہو رہا ہے ان کا خراب فارم رجت پارٹیدار کا اور مجھے لگتا ہے کہ اگلے مقابلوں میں ٹیم مانیجمنٹ سویس پربودشائی کو شاید فٹن کرنے کی کوشش کرے اندر پلائنگ 11 میں انوج راوت تین رن بنا کر آؤٹ ہوئے لیکن آخر میں دینیش کارتک نے آٹھ بولوں پر بیس رن بنا کر رسی بی کے سکور کو تھوڑا بہتر کیا اور 182 تک پہنچایا لیکن ٹاپ سکور رن رہے ویرات کولی 83 رن بنائے ضرور کولی نے لیکن 69 گیندوں کا سامنا کیا انہوں نے 140 کی سٹرائک ریٹ کے ساتھ اور یہ پاری کیا ویرات کولی کی اتنی دھیمی رہی اسی وجہ سے کیا رسی بی کی ٹیم 182 تک پہنچی لیکن سوال یہ بھی ہے کہ ان کے بگ گنز جن کو آپ بگ گنز کہتے ہیں کیمرن گرین فاف دوپلیسی گلن میکسول یہ چلے ہی نہیں زیادہ تو ایسے میں کولی کے اوپر یہ ذمہ داری بھی تھی کہ ایک چھوڑ کو سنبھال کر رکھیں تیز مارنے ایک چکر میں کولی کا ویکٹ بھی گر سکتا تھا تو ایسے میں کولی کے لیے ایک کنفیجن والی استیتی تھی کہ وہ روکیں ماریں کیا کریں اور ایسے میں اندرے رسل نے لیکن جو گیندبازی کے آنکھڑے ہیں سبھی گیندبازوں بڑے کمال کے اس لیے ہیں کہ بڑا زبردست ویرییشن دکھایا ایک ایسی پچ جو تھوڑا سا سٹک کر رہی تھی تھوڑا سا ہولڈ کر رہی تھی اس پچ پر سلوور گیندے ڈالنی کولکاتا کے تمام گیندبازوں ایون میچل سٹاک تک سلوور بولنگ کرنے لگے سلو گیندے ڈالنے لگے اور اس کا پرینام بھی کولکاتا نائٹ رائیڈرز کو ملا 182 پر روکا انہوں نے RCB کی ٹیم کو اور جب کولکاتا نائٹ رائیڈرز کی پاری شروع ہوئی ایکسپریس فاس بولنگ شروع ہوئی RCB کی محمد سراج 140-145 کی سپیڈ سے گیندبازی کر رہے تھے یش دیال آئے شروعاتی سپیل میں وہ بھی بہت تیز گیندبازی کر رہے تھے الزاری نے تو 150 کی سپیڈ سے گیندبازی ڈالی اور جتنی سپیڈ سے گیندیں آ رہی تھی اتنی سپیڈ سے جا بھی رہی تھی کیونکہ فلسالٹ اور سنیل نارین نے تگڑی ساجداری نبھائی پہلے ویکیٹ کے لئے 86 رنوں کی اور وہیں لگ گیا تھا کہ یہ مقابلہ شاہد RCB کے پہنچ انکو سنگ آخر میں خانہ پوری کرنے کے لئے تھے پانچ گیندوں پر پانچ رنڈ بنا کر ناباد رہے تو مقابلہ ستروے اور کی پانچ بھی گیند پر ہی RCB نے جیت لیا بڑا کمفرٹیبلی تین ویکیٹ گما کر کے ساتھ ویکیٹ سے تو ایک ایسا مقابلہ جو RCB کی ٹیم بھولنا چاہے گی گیم میں چابلے میں تو دینیش کارتگ نے آ کر گیم کو فنش کر دیا میچ جیت گئے ورنہ اگر اس طرح کی پرفارمنس ٹاپ آرڈر کی رہے گی تو پھر یہ پرفارمنس نہیں کر پائیں گے اور اس کے بعد کہتے ہیں نا کہ سونے پر سوہا گا سراج یشدیال الزاری جوزف کی جو گیندبازی رہی انہوں نے آ کر تیز جیسے گیندے نکالنی چاہی ورییشن نہیں ڈالا کیا یہ بھی ہو سکتا ہے اس پیش پر بلے بازوں کو پریشان کرنے دھیمی گیندے کری جائیں تو میچ فسایا جا سکتا ہے لیکن کیا آپ فاس بولر ہیں تو آپ فاس گیندبازی کریں دوسری ٹیم باز بھی ایک پیس تھے انہوں نے ایک سکتا گیندے ڈالی میچل نے ڈالی تو ان کو چھک پڑ گئے انہوں نے دھیمی گیندے ڈالی ان کو رن نہیں پڑے یہ سامنے آپ کے بلکل ایک ٹیمپلیٹ تھا یہ کر نہیں سکے اور ایک بڑا عجیب سا مقابلہ ٹاپ بیلد انکاؤنٹر تھا یہ لیکن پھوس ہو گیا اس دوسری ایننگ کی گیندبازی کی بجے سے اگر رسی بی نے تھوڑا بہتر گیندبازی کی ہوتی تو شاید مقابلہ فست تھا لیکن وہ ہوا نہیں اور اسی بجے سے ایک طرفہ جیت حاصل کر لی کولکتہ نائی ٹرائیڈرز آنے والے دن کولکتہ کے اس مقابلے کے جیت کے بعد ہم پہنچیں گے لکھنو کے میدان پر اور لکھنو میں لکھنو سوپر جائنس اور پنجاب کنگز کے بیچ شام کو ساڑھے ساتھ بجے مقابلہ ساتھ بج کر پندرہ منٹ پر ہم حاضر ہو جائیں گے کل کے دن سی بی کو ایک عرصہ ہو چکا ہے دو ازار پندرہ میں آخری بار کولکتہ نائٹ رائیڈرز کے خلاف جیت ملی تھی آر سی بی کو اور دو ازار پندرہ کے بعد سولہ سترہ اٹھارہ انیس بیس اکیس بائیس تیئس چوبیس یعنی کی نو سال ہو چکے ہیں نو سالوں میں اپنے گھریلو میدان پر روائل چیلنجز بینگلور کی ٹیم کے خلاف جیت ہی نہیں سکی ہے اس بار امید تھی کہ شاہد جیت جائے گی اچھی ٹیم بنائی ہے رسی بی نے لیکن اس بار بھی روائل چیلنجز بینگلور کی ٹیم چکمہ کھا گئی اور کولکاتا نائٹ رائیڈرز نے بہت ہی کمفرٹیبل اس مقابلے کو جیت لیا سات وکیٹ سے آپ تمام ساتھیوں کو بتائیں کہ اس مقابلے میں توس جیتا تھا کولکاتا نائٹ رائیڈرز نے توس جیت کر کے انہوں نے پہلے بانگلور کو بلے بازی کرنے کے لئے کہا اور رن گلن میکسویل نے بنائے چار گندوں پر تین رن رجت پارٹیدار کنٹینیو ہو رہا ہے ان کا خراب فارم رجت پارٹیدار کا اور مجھے لگتا ہے کہ اگلے مقابلوں میں ٹیم مانیجمنٹ سویس پربودشائی کو شاید فٹن کرنے کی کوشش کرے اندر پلئی گلیون میں انجرابت تین رن بنا لیکن آخر میں دینیش کارتک نے آٹ بولوں پر بیس رن بنا کر رسی بی سکور کو تھوڑا بہتر کیا اور 182 تک پہنچ آیا لیکن ٹاپ سکورر رہے ویرات کولی 83 رن بنائے ضرور کولی نے لیکن 69 گندوں کا سامنا کیا انہوں نے 140 کی سٹرائک ریٹ کے ساتھ اور یہ پاری کیا ویرات کولی کی اتنی دھیمی رہی اسی وجہ سے کیا رسی بی ٹیم 182 تک مہنچ لیکن سوال یہ بھی ہے کہ جن کو آپ بگ گن کہتے ہیں کامرن گرین فاف دوپلیسی گلن میکسوال یہ چلے ہی زیادہ تو آخر کار انہوں نے زیادہ رسک لیے بغیر کرکٹ کھیلی اور وہ نہ باد رہے لیکن سٹرائک ریٹ ان کا 140 کے قریب کاری کولکتہ کے گین بولنگ کرنے لگے سلو گین ڈالنے لگے اور اس کا پرنام بھی کولکتہ نائٹ رائیڈرز کو ملا 182 پر روک آنے RCB کی ٹیم کو اور جب کولکتہ نائٹ رائیڈرز کی پاری شروع ہوئی ایکسپریس فاس بولنگ شروع ہوئی RCB کی محمد سراج 140 145 کی سپیڈ سے گین بازی کر رہے تھے یش دیال آئے شروع سپیل میں وہ بھی بہت تیز گین بازی کر رہے تھے الز زاری نے 150 کی سپیڈ سے گین بازی ڈالی اور جتنی سپیڈ سے بھی رنوں کے بیچ میں لڑتے ہیں 24 گیندوں پر 49 رن بنا کر ناباد رہے اور رنگ کو سنگ آخر میں خانہ پوری کرنے کے لئے آئے تھے پانچ گیندوں پر پانچ رن بنا کر ناباد رہے تو مقابلہ ستر وے اوور کی پانچ بھی گیند پر RCB نے جیت لیا بلے باز اگر فیل ہوں گے تو یقینا یہ مقابلے ہاریں گے اور پچھلے مقابلے میں دینیش کارتگ نے گیم کو فینش کر دیا میچ جیت گئے ورنہ اگر اس طرح کی پرفارمنس ٹاپ آرڈر کی رہے گی تو پھر یہ پرفارمنس نہیں کر تو میچ فسایا جا سکتا ہے لیکن کیا آپ فاس بولر ہیں تو آپ فاس ہی گین بازی کریں گے دوسری ٹیم کے کی سپر جائنس اور پنجاب کنگز کے بیچ شام کو ساڑھے ساتھ بجے مقابلہ ساتھ بج کر پندرہ منٹ پر ہم حاضر ہو جائیں گے کل کے دن شام کو تب کومنٹ سننا ضرور ایک بار پھر تر ٹیون ان کیجئے گا فیلحال کے لیے ویڈیو کو ضرور لائک کر دے اور دوزار پندرہ کے بعد سولہ سترہ اٹھارہ انیس بیس اکیس بائیس تیس چوبیس یعنی کی نو سال ہو چکے ہیں نو سالوں میں اپنے گھریلو میدان پر رویل چیلنجز بینگلور کی ٹیم KKR کے خلاف جیت ہی نہیں سکی ہے اس بار امید تھی کہ شاہ جیت جائے گی اچھی مقابلے کو جیت لیا سات وکیٹ سے آپ تمام ساتھیوں کو بتائیں کہ اس مقابلے میں تاؤس جیتا تھا کولکاتا نائٹ رائیڈرز نے تاؤس جیت کر کہ انہوں نے پہلے بینگلور کو بلے بازی کرنے کے لئے کہا اور بینگلور کی ٹیم نے نردھاریت بیس اوور میں 182 رن بنائے چھے وکیٹ کے نقصان پر فاف ڈوپلیسی آٹھ رن بنا کر آؤٹ ہوئے چھے گیندوں پر 21 گیندوں پر 33 رن کیامرن گرین نے بنائے 19 گیندوں پر 28 رن گلن میکسویل نے بنائے چار گیندوں پر 3 رن رجت پاٹیدار کنٹینیو ہو رہا ہے ان کا خراب فارم رجت پاٹیدار کا اور مجھے لگتا ہے کہ اگلے مقابلوں میں ٹیم مانیجمنٹ سویس پربودشائی کو شاید فٹ ان کرنے کی کوشش کرے اندر پلائنگ 11 میں انوچ راوت 3 رن بنا کر آؤٹ ہوئے لیکن آخر میں دینیش کارتک نے 8 بولوں پر 20 رن بنا کر RCB کے سکور کو تھوڑا بہتر کیا اور 182 تک پہنچ آیا لیکن ٹاپ سکور رن رہے ویرات کولی 83 رن بنائے ضرور کولی نے لیکن 69 گیندوں کا سامنا کیا 140 کی سٹرائک ریٹ کے ساتھ اور یہ پاری کیا ویرات کولی کی اتنی دھیمی رہی اسی وجہ سے RCB کی ٹیم 182 تک مہنچ لیکن سوال یہ بھی ہے کہ جن کو آپ بگ گنز کہتے ہیں